ترستاونا امریکہ کے جونئر ہائی سکول اور ہائی سکول سب سے مہتپون کورشمے سے ایک کو پڑھانا بھول گئے ہیں یہ ہے نویش یہ ایک سپشٹ یک ہے اتحاس ہم پڑھاتے ہیں لیکن پونجی وات کے مہان مارچ کے بارے میں ایک حصہ بھی نہیں جو کمپنیوں نے ہمارے جینے کے طریقے کو بدلنے اور زیادہ ترسو تھا میں دھومی کا نبھائی ہے گرد ہم پڑھاتے ہیں لیکن اس بارے میں نہیں کہ کسی کمپنی کی کہانی بتانے کے لیے سرلنگ گرد کا اپیوگ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے کہ یہ کمپنی جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں سفل ہوگی یا پھر نہیں اور کیا ہم اس کے سٹوک کو خرید کر لا بٹھا سکتے ہیں گھرد شاستر ہم سکھاتے ہیں کیسے سلائی کریں ترکی کیسے پکائیں یہاں تک کی ایک بجٹ سے کیسے چپکے رہے اور چیک بک کو سنتولت کیسے کریں اکثر جو بات بچی رہتی ہے کیسے کم امیر سے پیسہ بچانا بھوشری کی سمردھی کی کنجی ہے کیسے اس پیسے کو شہروں میں نیویش کرنا ایک سب سے اچھا قدم ہے جو ایک ویعتی کر سکتا ہے ایک گھر کے مالک کے روپ میں اور کیسے پہلے آپ بچت کر کے اور سٹوک میں نیویش کر کے لمبے سمائے میں ڈہتر رہ سکتے ہیں بیش بھکتی ہم سکھاتے ہیں ہم سناوں اور یدھوں راجنیتی اور سرکار کے بارے میں ادھک بات کرتے ہیں لیکن ہم ان لاکھوں ویمسائیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے جو کی ہماری سمردھی اور ایک راشتر کے روپ میں ہماری طاقت کی کنجی ہے نیویشکوں کے بنار نئی کمپنیوں کو شروع کرنے کے لیے پیسہ اپلد کرانے کے لیے جو نئے کرمچاریوں کو کام پر رکھتے ہیں یا پرانوں کی مدد کرنے کے لیے جس سے کی کمپنیاں بڑی ہو جاتی ہیں ادھک کشل ہو جاتی ہیں اور اچھ مزدوری کا بھکتان کرتی ہیں جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ اس کے بینا دنیا ڈہ جائے گی اور کسی کے لیے کوئی روزگار نہیں ہوگا اور سنیوکت راج کا بھاگے خراب ہوگا پچھلے پانچ ورشوں میں کمیونسٹ بلوک کہے جانے والے لوہے کے پردے کے پیچھے والے دیشوں میں ایک زبردست چیز ہوئی ہے ان دیشوں کے ناغرے کو ڈکھڑے ہوئے اور اپنی سرکاروں کو اکھار پھیکا اور اپنے کمیونسٹ نیتاؤں کو اس امید میں پیچھے بھیجا کے کسی دن وہاں اپنے جیون میں بہت صدار کر سکے لوگ تنتر ان چیزوں میں سے ہے جو وہ چاہتے ہیں ابھیوکتی کی سوطنترتا اور پوجا کی سوطنترتا ہے لیکن وہاں بل آف رائٹ سوطنترتا کے ساتھ وہ بھی مکتدین چاہتے ہیں اس میں چیزوں کو بنانے چیزوں کو بیچنے اور دکانوں میں چیزیں خریدنے کا ادھیکار ایک گھر ایک اپارٹمنٹ ایک کار یا ایک ویوسائے کا ادھیکار شامل ہے جسے حال تک شاید دنیا کی آدھی آبادی کو کرنے کی انمتی نہیں تھی روسیوں اور پوروی یوروپیر لوگوں نے مارچ کیا راکشسوں نے حملہ کیا حرطال کی سنگھٹت آندولن کیا اور اس آردھک پڑھالی کو پراب کرنے کے لیے جتنا سنبھر ہو سکے اتنا کٹھن سنگھرش کیا جو ہمارے پاس پہلے سے ہے اس وجہ سے کئی لوگ جیل گئے اور کئی لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی پھر بھی ہمارے اپنے سکوروں میں ہم یہ نہیں سکھاتے کی آردھک پڑھالی کیسے کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں کیا اچھا ہے اور آپ نویشت بن کر اس کا لاپ کیسے اٹھا سکتے ہیں نویشت کرنا مجیدار ہے یہ روچک ہے اس کے بارے میں سیکھنا ایک سے ادھک طریقوں سے ایک سمرد انوبھر ہو سکتا ہے یہ آپ کو جیون بھر سمردھی کی راہ پر لے جا سکتا ہے پھر بھی ادھکانش لوگوں کو مدھیم آیو تک پہنچنے تک نویشت کی للک شروع نہیں ہوتی ہے جب ان کی آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں اور ان کی کمر کا وستار ہوتا ہے تب وہ شیروں کے مالک ہونے کے لابوں کی خوش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں ہمارے سماج میں یہ پرش ہے جنہوں نے ادھکانشویت کو سنبھالا ہے اور جو مہلائے کھڑی ہے اور پرشوں کو دیکھتی ہیں وہ چیزوں کو خراب کرتی ہیں نویش کرنے کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ایک مہلائے ایک پرش کے روپ میں اچھی طرح سے نہیں کر سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو گن سوتروں کے مادھن سے اس کے لیے آدت نہیں ہوتی ہے اس لیے جب آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں وہ سوابھاوک روپ سے پیدا ہوا نویشک ہے تو وشواس نہ کریں سوابھاوک روپ سے پیدا ہوا نویشک ایک مدھک ہے ویت کے سدھان سرل اور آسانی سے سمجھے جانے والے ہیں سدھانت نمبر پہلا یہ ہے کہ بچت نویش کے برابر ہوتی ہے آپ گلک یا ککی جار میں جو پیسہ رکھتے ہیں اسے نویش کے روپ میں نہیں گنا جاتا ہے لیکن جب بھی آپ بینگ میں پیسہ لگاتے ہیں یا بچت باندھ خریدتے ہیں یا کسی کمپنی میں سٹاک خریدتے ہیں تو آپ نویش کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور اس پیسے کو لے گا اور اس کا استعمال نئے سٹور نئے گھر یا نئی فیکٹریہ بنانے میں کرے گا جس سے روزگار پیدا ہوگا ادھک نوکریوں کا عرض ہے ادھک شرمکوں کے لیے ادھک ترنکوا یدی میں شرمک اپنی کمائی میں سے کچھ کو بچانے اور نویش کرنے کے لیے الگ رکھ سکتے ہیں تو پوری پرکریہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے ہر پریوار ہر کمپنی ہر دیش کی یہی کہانی ہے چاہے وہاں بیلزیم ہو یا بودھ سوانا چین ہو یا چلی مجامبک یا میکسکو جنرل موٹرز یا جنرل الیکٹرک آپ کا پریوار یا میرا جو بھاوشے کے لیے بچت اور نویش کرتے ہیں وہ بھاوشے میں ان لوگوں کی تلنا میں ادھک سمرد ہوں گے جو باہر بھاگتے ہیں اور سارا پیسہ کھرچ کرتے ہیں سنگیوکت راج امریکہ اتنا سمرد دیش کیوں ہیں ایک سمیں میں ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بچت درو میں سے ایک تھا بہت سے لوگوں نے آپ کو اب تک بتایا ہوگا کہ ایک اچھی شکشہ پرابط کرنا مہت پون ہے تاکہ آپ ایک آشاجنگ کریئر پا سکے جو آپ کو ایک اچھا ویتن دیتا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہو کہ لنگے سمیں میں آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں یہ آپ کے بھویشے کی سمردھی کو نردھارت نہیں کرے گا بلکہ آپ نے اس پیسے کا کتنا حصہ بچایا اور نویش کر کے کام پر لگیا یہ آپ کے بھویشے کی سمردھی کو نردھارت کرے گا نویش شروع کرنے کا سب سے اچھا سمیں تب ہوتا ہے جب آپ یوہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم بعد میں اور ادھک وستار سے چلچہ کریں گے جتنا ادھک سمیں آپ اپنے نویش کو بڑھنے دے گے انت میں اتنی ہی زیادہ دولت آپ بنا سکیں گے لیکن ویتہ یہ پریچے کیول یوہوں کے لیے نہیں ہے یہ سب ہی اوہ کے شروعاتی نویشکوں کے لیے ہے جو خود کو سٹاک میں بھرمیت ہوا پاتے ہیں اور جنہیں نے ابھی تک بیسک سیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے لوگ پہلے کی تلنا میں بہت ادھک سمیں تک جی رہے ہیں جس کا عرض ہے کہ وہ پہلے کی تلنا میں بہت ادھک سمیں تک بلوں کا بھگتان کریں گے یدی کوئی جوڑا پیسٹ تک پہنچتا ہے تو ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اسے پچھتر کر دیں گے اور یدی وہ اسے پچھتر تک بناتے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے کہ ان میں سے ایک پچھانویں تک پہنچ جائے گا اپنے جیون یاپن کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں اترکت دھن کی آوشتہ ہوگی اور اسے پراپٹ کرنے کا سب سے سرکشت طریقہ نویش کرنا ہے پیسٹ سال کی عمر میں نویش شروع کرنے میں دیر نہیں ہوئی ہے آج کے پیسٹ سال کے لوگ شاید پچیس سال اور دیکھ رہے ہوں گے جس کے دوران ان کا پیسہ بڑھنا جاری رہ سکتا ہے تاکہ انہیں پچیس سال کے اترکت دھنوں کا بھگتان کرنے کا سادھن مل سکے جب آپ پندرہ یا بیس کے ہوں گے تو یہ کلپنا کرنا کٹھن ہے کہ وہ دن آئے گا جب آپ پیسٹ کے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ بچت اور نویش کی عادت ڈالیں گے تب تک آپ کا پیسہ پچاس ورشوں کے لیے آپ کے پکش میں کام کر رہا ہوگا پچاس سالوں کے لیے پیسہ لگانا آشچرجنت پرینام دے گا بھل ہی آپ ایک بار میں کیول ایک چھوٹی راشی ہی نویش کریں جتنا آدھک آپ نویش کریں گے آپ کی ستھتی اتنی ہی بہتر ہوگی اور راشت بھی بہتر ہوگا کیونکہ آپ کا پیسہ نئے ویوسائیوں اور آدھک نوکریوں کے سرجن میں مدد کرے گا پرستاونا سماپت ہوئی آئیے چلتے ہیں اگلے ادھائی کی طرح پریچ ہے کمپنیاں ہمارے آسپا جب لوگوں کا ایک سموے ایک ساتھ ویعاپار میں آتا ہے تو ویعا عام طور پر ایک کمپنی بناتے ہیں دنیا میں آدھکانش کاروبار کمپنیوں دھوارہ کیا جاتے ہیں شبد کمپنی ایک لیٹن شم سے آیا ہے جس کا اردھ ہے ساتھی ایک کمپنی کا اکچارک نام کارپوریشن ہے کارپوریشن 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 شبد سے آیا ہے ایک اور لیٹن شبد جس کا اردھ ہے شریف اس ماملے میں لوگوں کا ایک سموے جو ویعاپار کرنے کے لیے ایک ساتھ جرتے ہیں لاش بھی کارپوریشن سے آتا ہے حالانکہ اس کا وشہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ لاشے ویعاپار کرنے میں اسمت ہے کارپوریشن بنانا آسان ہے اس کے لیے کیول ایک چھوٹا ساتھ تھوڑی فیز دینی ہوگی اور اس راجے میں کچھ کابجات داخل کرنا ہوگے جس میں آپ کانونی پتہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں دیلا بیئر سب سے لوگ پریئے وکلپ ہے کیونکہ وہاں کے کانون ویب سائے کے انکول ہے لیکن ہر راجے میں ہر سال ہزاروں میں کارپوریشن بنتے ہیں جب بھی آپ کوئی انگ دیکھتے ہیں ایک ویب سائے کے نام کے انت میں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کارپوریشن بننے کے لیے کابجات داخل کیے ہیں کانون کی نظر میں کارپوریشن ایک الگ ویتی ہے جسے برے ویوہار کے لیے دھندت کیا جا سکتا ہے عام طور پر جلما نہ لگا کر یہی مکھے کارن ہے کہ کسی ویب سائے کے مالک نگمت ہونے کی پریشانی میں پڑھ جاتے ہیں اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں اور ان پر مقدمہ ہوتا ہے اور کارپوریشن پتری سے اتر جاتا ہے کارپنا کیجئے کہ اگر آپ نے اپنے ماتا پتا کی کار کو بنا انومتی کے ادھار لیا اور اسے ایک پیر سے ٹکرا دیا تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا اگر آپ کو اس میں شامل کیا گیا ہوتا کیا آپ کو الاسکا میں ایک سون والڈز آپتہ یاد ہے جو ایک تیل ٹینکر نے ٹکر مار دی اور پرنس ویلین ساؤنڈ میں گیارہ ملین گیلن تے گرا دیا اس نے ایک بڑی گڑھ بڑی پیدا کر دی جسے صاف کرنے میں مہینوں لگ گئے ٹینکر امریکہ کی تیسری سب سے بڑی کمپنی ایک سون کا تھا اس سمیں ایک سون کے پاس سیکروں شردھارک تھے جو ویلسائی کے حصوں میں مالک تھے یدی ایک سون کو شامل نہیں کیا گیا ہوتا تو ان سبھی لوگوں پر ویکتگت روک سے مقدمہ چلایا جا سکتا تھا اور ایک تیل رساو کی وجہ سے اپنی جیون پچت کھو دی تھی جو ان کی گلتی نہیں تھی یہاں تک کہ اگر ایک سون نردوش پائے گئے تو انہیں اس دیش میں اپنا بچاو کرنے کے لیے کانونی بلوں کا بھوکتان کرنا ہوگا جب تک آپ دوشی ثابت نہیں ہو جاتے لیکن آپ وکیلوں کو کسی بھی طرح سے بھوکتان کرتے ہیں یہی کارپوریشن کی خوبصورتی ہے اس کے پربندکوں اور ندیرشکوں کے روپ میں اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے لیکن مالک شہردھارک سرکشت ہے ان پر پردھم دشتہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا انگلینڈ میں ایک کمپنیوں نے اپنے نام کے بعد لیمٹیڈ شب لگا رکھا ہے یہ انگیت کرتا ہے کہ مالکوں کی دیتا سیمت ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ہی ایس کمپنیوں میں ہے یدی کوئی آپ سے کبھی پوچھے کی لیمٹیڈ کا کیا عرص ہے تو اب آپ کو اتر مل گیا ہے یہ ہماری پونجیبادی ویوستہ کا ایک مہتپون سرکشہ کا بچ ہے کیونکہ اگر کسی کمپنی کے غلط قدم اٹھانے پر شہردھارکوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے تو آپ اور میرے جیسے لوگ شہر خریدنے اور نویشت بننے سے ڈریں گے ہم ایک اور بڑے تیل رساب یا ہم برگر میں چوہے کے بعد یا ہر دن ویعاپار میں ہونے والی انتہین دوگتناوں کے لیے ذمہ دار ہونے کا جوکھن کیوں اٹھانا چاہیں گے سیمت دیتا کے بینا کوئی بھی سٹاک کا ایک بھی شیئر نہیں خریدنا چاہے گا نیجی کمپنیاں اور سالوچنک کمپنیاں اس دیش میں ادھکان شریف سائی نیجی ہے وہ ایک ورکتی یا لوگوں کے ایک چھوٹے سموں کے سوامتو میں ہوتے ہیں اور اکثر سوامتو پریبار میں رکھا جاتا ہے آپ کو نیجی کمپنیوں کے ادھاہرن ہر گاؤں اور کسوے میں ہر مکھے سڑک پر اوپر اور نیچے اور امریکہ اور دنیا کے شہروں میں بکری ہوئی مل جائیں گی یہ نائی کی دکان ہیر سیلوم جوتا مرمت کے آؤٹلیٹ سائیکل کی دکانیں بیس بول کارڈ سٹور کینڈی سٹور جنک سٹور انٹیک سٹور سیکنڈ ہینڈ سٹور سبجی سٹینڈ بولنگ ایلی بار جویلی سٹور یوج کارلوٹ اور ستھانی اماں اور پاپر اس طرح ادھکانش اسپتال اور وشو ادیالہ بھی نیجی ہے ان گرہ سائیوں کو جو نیجی بناتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنتہ ان میں نیویش نہیں کر سکتی ہے یعنی آپ سلیپی ہولر موٹل میں رات پتاتے ہیں اور آپ اس جگہ سے اور یہ کیسے چلتا ہے ایسے پرباندھت ہیں تو آپ پربندھت کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتے ہیں اور بھاگیدار بننے کی مانگ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ مالکوں سے سمبندھت نہ ہو یا مالک کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے جو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس وسائے میں حصہ پانے کی آپ کی سمبھاونا شونے کے قریب ہے جب آپ ہلٹن یا میریت میں رات بتاتے ہیں تو انتر دیکھیں اور آپ ان جگہوں سے پرباویت ہوں مالک بننے کے لیے آپ کو کسی دروازے پر دستک دینے یا کسی کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس ایک سٹاک بروکر کو کال کرنا ہے اور شیئر کھریدنے کا آرڈر دینا ہے میریت شیئر بازار میں اپنے شیئر بیچتے ہیں ایسا کرنے والی کوئی بھی کمپنی پبلک کمپنی کہلاتی ہے حالانکہ امریکہ میں سارواجنک کمپنیوں کی تلنا میں ادھک نجی کمپنیاں ہیں سارواجنک کمپنیاں عام طور پر بہت بڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سارواجنک کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں ایک سارواجنک کمپنی میں آپ اور آپ کے مات پتا آپ کی چاچی سیلی یا بلوگ کے نیچے کے پڑوسی سبھی شیئر کھرید سکتے ہیں اور سوچالت روپ سے مالک بن سکتے ہیں ایک بار جب آپ اپنے پیسے کا بھگتان کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک پرمان پتر ملتا ہے جسے سٹوک پرمان پتر کہا جاتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ مالکوں میں سے ایک ہے کاغج کے اس ٹکڑے کا واسط وکم ملی ہے آپ جب چاہیں اسے بیج سکتے ہیں ایک سار بج میں کمپنی دنیا کی سب سے لوگ تاندر سنسطہ ہے جب بات آتی ہے کہ مالک کون ہو سکتا ہے یہ سچے سمان آفسر کا ادھار ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس رنگ کے ہیں کون سا لنگ کون سا دھرم راشی چکر کا چند یا کون سی راش ٹری تا کے ہے یا آپ کو گوکرو پوسی سکتے شیئر بازار میں شیئر سکتا میں پانچ دن سارے چھ گھنٹے بیچے جا رہے ہیں اور جس کے پاس نکد ہے اور قیمت چکا کر وہ جتنا چاہے خرید سکتا ہے میکنو نیٹس کے لیے جو سچ ہے آج سن یک راج میں تیرہ ہزار آنگ سار وجنے کمپنیوں کے لیے بھی سچ ہے ایک سوچی جو لگاتار بڑھ رہی ہے سار وجنے کمپنیاں ہر جگہ ہے اور وہ آپ کو صبح سے رات تک گھیرے رہتی ہے آپ ان سے دور نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے جو نائک کرس جنرل موٹرز گیپ بوسٹن سیلٹکس یونائٹڈ ایر لائنز سٹیپلز وینڈیز کوکا کولا ہارلے ڈیویڈسن سنگ گلاس ہٹ مارول کومکس کوڑک پوجی گول مارٹ ریبر میٹ کائن وارنر آدھی میام ہے وہ سبھی ساروجنک کمپنیاں ہیں آپ پتے اکشر کے لیے ایک ساروجنک کمپنی کا نام کرن کرتے ہوئے ایسے جائے تک ورن مالا کا کھے کھے سکتے ہیں گھر کے اندر گلی کے نیچے سکول کے آس پاس اور مول کے مادرم سے آپ ان کی بڑی بھیر میں بھاگ لینے میں مدد نہیں کر سکتے لگ بھاگ سب کچھ جو آپ کھاتے ہیں پہنتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے سواری کرتے ہیں لیتے ہیں یا گرارے کرتے ہیں وہ سب انہی میں سے کسی ایک دوارہ بنایا جاتا ہے پینک نائیوز کے لیے پرفیوم ہوت ڈب سے لے ہوت ڈاکٹر نٹ سے لے نیل پالش تک ایسے دوارہ بنایا جاتے ہیں جن کے آپ مالک ہو سکتے ہیں آپ کے بستر پر چادرے ویسٹ پوائنٹ سٹیون سے آ سکتی ہیں جن رل الیکٹرک سے گھڑی ریڈیو امریکی مانک یا الجر سے شوچال سنک اور نل پروکٹر اینڈ گیمبل کا ٹوٹ پیسٹ اور شیمپو زیلیٹ سے ریزر باڈی شاپ سے لوشن کول گیٹ پامول لیو پاڈیت فائیبر سے گیلی اور لڈ سے آئے کپ ریزر سلا تھا پوٹ لوکر وول ورث کار ایک ڈیویجن پر خریدے گئے اپنے ریباوک یا کیٹس کو لیس کرے جہاں آپ نے سٹی بینک ویزا کارڈ کے ساتھ بل کا بھگتان کیا تھا آپ ناشتے کی میج پر نہیں پہنچ ہے اور تب ہی بھی آپ در جنو سار بج کمپنی وں پیدا کرتا ہے آپ کا ٹوست ماؤسٹر کے ٹوستر سے نکل سکتا ہے جو کہ 1920 کے دشک سے ویمسائی میں ہے اور ابھی بھی مزدوط ہو رہا ہے کوفی پوٹ مایکرو ویو سٹو اور ری فریجلیٹر سار وجنک کمپنی دوارہ بنای جاتے ہیں اور بڑے سپر مارکی جہاں آپ یا آپ کے مات پیت بھوجن خریدتے ہیں وہ بھی سار وجنک ہوتے ہیں کھول سکتا ہے کہ آپ بیت لم سٹیل کے سٹیل سے جنرل موٹرز دوارہ بنائی گئے بس میں سکول جاتے ہوں جس میں پی پی جی انڈسٹری سے آنے والے آتی ہے ہیٹ دوارہ بس کا میمہ کیا جاتا ہے بس کا سوامیت لائی لو کے پاس ہو سکتا ہے جو ایک کمپنی ہے جو کئی سکول زلو میں بس پرنالی چلاتی ہے آپ کے بگ بیگ کی پستک سمبھوت سا وجنک سوامیت والی پستک کمپنی وں میں سے دوارہ پرکاشت کی گئی ہے جیسے میک اگر ہیل ہیوٹن مفلن یا سائیون این شوستر اس پستک کے پرکاشت جو آپ ابھی پر رہے ہیں سائیون این شوستر پیرا ماؤنٹ کا ایک پر بھاگ ہے جس کے پاس ہال ہی میں میڈیسن سکوائر گارڈن نیو یور رینجرز خوکی تین کا بھی سو مطف تھا 1994 میں ایک انگر سالو رجنک کمپنی وائی کوم نے ایک ادھ گرہن میں پیرا ماؤن کو نگل لیا ویا پار میں ادھ گرہن ہار سمیہ ہوتا ہے وال سٹریٹ پر پیرا ماؤن دوارہ بنائی گے کسی بھی یود فلم کی تلنا میں ادھ چھاپے اور وجہ ہیں یا یونی ورسل سٹوڈیو دوارہ ایم سی کا ایک ڈیویجن جسے جاپانیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا یا ایم سی اے دوارہ ہی جو اب سی گرام کا حصہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ریتھیون دوارہ بنائی گئے امانہ رڈار رینج پر پکائے گئے سکول کے دوپہر کے بھوجن کو کھائیں وہی کمپنی جو پیٹریٹ مسائل بناتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ پر اسر کو سارواجنک روپ سے سوامتو والے نکٹم ہیمبرگر جو رو تک لے جائیں میک ڈونالڈ ونڈ یا برگر کنگ جو کی گرینڈ میٹرو پولیٹین چونکہ ایک برٹش سارواجنک کمپنی ہے کوک اور پیپسی سارواجنک کمپنی سے آتے ہیں اور پیپسی ہی ٹیکو بیل پیجا ہٹ فریٹو لے اور کھنٹ کی فرائیڈ چکن کے مالک ہے اس لیے پیپسی کے شہردھارک ان سب اور لوگ پیئے ویعوسائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جب آپ پرمک لیگ میں جاتے ہیں تو ایسی کمپنی دھونڈا مشکل ہوتا ہے جو جنتا کو شیئر نہیں بیچتی ہے جیسا کی پہلے ہی پستت میں مالک کیا جا چکا ہے مار کمپنی جو مار بار ملکی وے اور سنکرز بناتی ہے نیجی ہے تو لیوی سٹروز نیوی جیس ونو فیکٹر ہے اداروں کے لیے کچھ بھی بات جان ہینک پارس پر کمپنیا ہے لیکن شاید لمبے سمی تک نہیں دکانوں یا فاسٹ پور آٹلیٹ کی لگ بھگ ہر شرنک خلا میں آپ ہر پرمک نرمات برانڈ نام اتپاد والی ہر کمپنی کے مالک ہو سکتے ہیں یہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں واسطب میں مہجک کنگ ایڈم کو ایک دن کے پاس کی قیمت سے تھوڑا آدھ کے لیے آپ پورے ڈرجنی سامراج کا حصہ بن سکتے ہیں اور 20 بگ میک پلس فرائز کے سامان مولے کے لیے آپ میک مول سکتے ہیں وول سٹریٹ پر بہت سارے بڑے شوٹ کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کتنے سال کے ہیں یا آپ اپنے جیون کال میں کتنے شر خرید دیں گے میک ٹویج آرز یا سرکیٹ سٹی میں چل نا اور گراہکوں کو مال خریدنے کے لیے لائن میں لگا دیکھنا ہمیشہ رومانچکاری ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس بھی کمپنی کا ایک ٹکڑا ہے اور منافعہ کا کچھ حساب کی جید میں جائے گا جب آپ سرکیٹ سٹی یہ ہمارے جیون کے طریقے کا ایک مہت پون حصہ ہے جس کا سن ستھا پک پتا نے سپنا نہیں دیکھا ہوگا سمدر سے چمکتے سمدر تک پچاس میلین سے ادھک پروش مہلائے اور بچے تیرہ ہزار ویبھن سار وجن کمپنیوں کے حصے دار بن گئے ہیں کسی دیش کی وردی اور سمرد دی میں لوگوں کو بھاگ لینے کی انمتی دینے شیئر دھارک ہونا یہ اب تک کا سب سے بڑا طریقہ ہے جب کوئی کمپنی شیئر بیچتی ہے تو وہ نئے سٹور کھولنے یا نئے کار کھانے بنانے یا اپنے مال کو اپرگریٹ اس کے شیئر آدھک مولیوان ہوتے جاتے ہیں اس لیے نویشکوں کو اپنے پیسے کو اتنے اچھے اُقلوں کے لیے پورس کرت کیا جاتا ہے اس بیچ ایک کمپنی جو سمرد ہوتی ہے وہ اپنے کرمجاریوں کو ویتن وردھی دے سکتی ہے اور انہیں بڑی اور ادھک مہتو پورا نوکریوں کے لیے لائن ملے جا سکتی ہے یہ اپنے بڑے ہوئے منافع پر ادھک کر بھی چکائے گا اس لیے سرکار کے پاس سکولو سرکو اور سماج کو لاب پہنچ آنے والی اندھ پری یو جن پر خرچ کرنے کے لیے ادھک پیسہ ہوگا گھٹ اتنا ادھک پیسہ آپ بچانے کے لیے پربند کر سکتے ہیں اور جتنے ادھک شیئر آپ کمپنیوں کے خریدتے ہیں اتنا ہی آپ کے بہتر ہونے کی سمبھاو ہے کیونکہ یدی آپ اپنی کمپنیوں کو بدھیمانی سے چونتے ہیں اور ادھیر نہیں ہوتے ہیں تو بھوش میں آپ کے شیئر بہت ادھک مولے کے ہوں گے اس دن کی تلنا میں جس دن آپ نے انہیں خرید تھا انٹروڈکشن پوری ہوئی دوستو آئیے بڑھتے ہیں پہلے پار کی اور پار پہلا پونجی واد کا ایک سنگ شفت تحار پونجی واد کی صبح پونجی واد تب ہوتا ہے جب لوگ پیسے کے لیے چیزیں بناتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں یا اگر وہ چیزیں نہیں بناتے ہیں تو وہ پیسے کے لیے سوائے پردان کرتے ہیں ادھکانش مانا ودحاظ کے لیے پونجی واد ایک ودیش افدار نہ تھی کیونکہ دنیا کی ادھکانش آبادی کو کبھی میں کام کیا ہے بدلے میں جھوپڑی میں مفت کمراؤ اور زمین کا چھوٹا سا ٹوکرا دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی سبزیاں ہوگا سکتے تھے لیکن انہیں تنکوا نہیں ملتی تھی جی رو تنکوا پر کام کرنے کے باب جود کسی نے بھی شکایت نہیں کی تھی کیونکہ رانیوں راج کماروں کرنوں اور اس کے آگے جن کے پاس سب ہی سمپتی بھرنوں فرنی چل جانوروں بیلگاریوں سونے کے یہ لی سے لے کر برطن اور دھوپدان تک سب کچھ تھا ایسے پریوار کے لیے آرکشت رکھا ہوتا تھا زمین کا ایک ٹکرا بھی یہ بیچ نہیں سکتے تھے بھلے ہی گھاس کاٹنے کے لیے کم گھاس ہو اور اس کو بیچ وہے ایک بڑا لاب کما سکیں مہل کے سامنے بیچ نے کے لیے کا کوئی سنکیت نہیں تھا اچل سمپتی حاصل کرنے کا ایک ماتر طریقہ اسے وراثت میں لینا یا اسے برپور ورک لینا تھا دنیا کے کئی حصوں میں یہودی دھرم کے شروعاتی دنوں سے اور حسائی دھرم کے ساتھ جاری لاب کے لیے ویا پار ایک ایک سو پیٹ گتی ویدھی تھی اور پیسہ اُدھار دینا اور بیاز ورسول نا آپ کو چرچ یا آراد نالے سے باہر نکالوا نکالوا سکتا تھا اور آپ کو ایک شاشوت گارنٹی دے سکتا ہے بیتھا تھا نرک مستان بینکروں کی ایک ارسوا بھا بھا پیشتھ تھا اور لوگوں کو چھپکے سے ان کے پاس جانا پڑتا تھا لیندین سے لاب اٹھانے یا جیون میں آگے بڑھنے کے وچار کو سوار تھی انہتک اور ویوست درمان کے لیے بھگوان کی یوجنہ کے وپریت مانا جاتا تھا آج ہر کوئی اپنی ستھیتی میں صدھار کرنا چاہتا ہے لیکن یدی آپ مدی یوگ میں ہوتے اور آپ نے کہا ہوتا کہ آپ کا لکش آگے بڑھنا یا خود کو بہتر بنانا ہے تو آپ کے دوست آپ کو بڑی حیرانی سے دیکھتے تب آگے بڑھنے کی افدھار نہ موجود نہیں تھی یدی آپ اس بارے میں ادھک ویورن چاہتے ہیں کہ بازار پہلے اور لوگوں دوارہ تنکوا کے لیے کام کرنے سے پہلے اور اسے خرچ کرنے کی سوطنترطہ سے پہلے جیور کیسا تھا تو روبرٹ ہیل برونر کی کلاسک کتاب دو ورلی فیلوسوفرز کا پہلا دھائر پڑھیں یہ جتنا لگتا ہے اسے کہیں زیادہ مجھدار ہے سترہ سو کے درشک کے آن تک دنیا نے راشتروں کے بیچ تیج ویابار کے راستے کھول دیئے تھے اور بازار ہر جگہ پنب رہے تھے پریاب پیسا چلن میں تھا اور پریاب لوگ چیزیں خرید سکتے تھے اور ویاباری ایک اچھا جیون یاپن کر رہے تھے دکان داروں پیڈل جہازوں اور ویاباری ورگ اپنی ساری اچل سمپتی اور اپنی سیناؤں کے ساتھ راج گماروں اور راج گماروں کی تلنا میں ادھے کمیر اور شکتشالی ہوتا جا رہا تھا رن لینے کے لیے بینکر کوٹری سے باہر ہمارے اگرنی نیویش اتحاس کی کتابیں امریکہ کی مہان سفلتا کے کئی کارن ہمیں بتاتی ہے جیسے کہ نکول جلوائیو سمرد مٹی وسترد کھلے ستھان ادھکاروں کا ودھے سرن راج نیتک روست مہمتی اپرواسیوں کا نیرندر پرواہ ہر طرف مہا ساگر جو ہمیں بچاتے ہیں پچھواری کے آوشکارک سپنے دیکھنے والے اور یوجن کار ڈینک ڈھن اور نیویش بھی سوچی میں ایک ستھان کے پاتر ہیں ایک راشتر کے روپ میں ہماری کہانی کے شروعات ادھیائے میں ہم نے دیشی بھارتیوں فرانس سیسی ٹرپرز سپیلش ویجے ترابت کرنے والوں گلت دشا میں جانے والے ناوے کو بھاگ کے سین کو کون سکن کیپ میں کھوچ کرتا اور تیر تیار 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 میں پڑھا لیکن پردے کے پیچھے کسی کو جہازوں بھوجن اور ان رومانچوں کے سب ہی خرچوں کے بلو کا بھددان کرنا پڑا اس پیسے کا آدھ کانج حصہ انگریزی دچ اور فرانسی سی نیویشکوں کی جیب سے آیا ان کے منا اپنیویش کبھی اپنیویش نہیں بن پاتے جس سمئے جیمز تاؤن شروع ہوا اور تیر تیار تیار پلائم آؤ پر اترے پوروی سمودر تٹ کے سات لاکھوں اکر جنگل کی بھومی تھی آپ وہاں بس نہیں جا سکتے تھے اپنا ستھان شن کر اس جگہ کو کھالی کر وہاں پر بڑھنا شروع نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی بھارتیوں کے ساتھ تمباکو کا ویا پار کر سکتے تھے اس کے لیے آپ کو کسی راجہ جس نگمان کا چارٹر کہا جاتا تھا یہ لائسنس آدھونک نگم کے اگردود تھے اور ویفصائی لوگ چارٹر یا کسی اور کے چارٹر کے ٹکرے کے بینا کام نہیں کر سکتے تھے پین سلوینیا میں ایک ویقر جیسے دھارمک سموہوں کو چارٹر ملا تو ویا پاریوں کے سموہوں جیسے کی جین ستاؤن کی ستھاپنا کرنے والے اور ایک بار جب آپ کے پاس زمین کو بسانے اور ایک کولونی شروع کرنے کا شاہی پرمیٹ مل جاتا تھا تو آپ کو ویت پوشن کی تلاش کرنی پڑتی تھی یہی سے سب سے پہلا شیئر بازار چلن میں آیا تھا سولہ سو دو تک کچھ لوگ یونائٹ دچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں شیئر خرید رہے تھے یہ دنیا کا پہلا لوگ پریئے سٹاک تھا جو دنیا کے پہلے لوگ پریئے سٹاک ایک سا چینج میں بیچا گیا تھا جو ایمسٹر باند میں ایمسٹر ندی پر ایک پل سے سنچالت ہوتا تھا ایک سٹاک بلوکر کا دھیان اکرشت کرنے کی کوشش میں اتصو نویشکوں کی وہاں جمع ہو گئی اور جب ان کا دھککہ مکھی ہاتھ سے نکل گیا تو شانتی بحال کرنے کے لیے پلس کو بلائی گیا دچوں نے لاکھوں گلڈر ڈالر کام کا سنسکرن خرچ کی یونائیٹ ڈچ ایسٹ انڈیا میں شہروں کے مالک ہونے کا وشش شادکار کرنے کے لیے جسے آج کئی کمپنیوں کے ساتھ ان کے سنشت روپ سے جانا جاتا ہے کو یو ڈی آئی کہا جا سکتا ہے کسی بھی گھٹنا میں ڈچ کمپنی نے سٹاک بکری میں جھٹائے گئے ان لاکھوں گلڈروں کو لیا اور کچھ جہازوں کو تیار کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کیا ان جہازوں کو بھارت کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور پور کی اور اشارہ کرتے ہوئے نوینتم صدور پوروی مال کو واپس لانے کے لیے جو سمجھ یوروپ میں کروت تھا جب تیار شاو وادیوں نے یونائیٹ دچیسٹ انڈیا کے شیروں کے لیے اچھ اور اچھ قیمت کا بھگتان کیا یہ مانتے ہوئے کہ کمپنی انہیں ایک بھاگ بنا دے گی نیراش وادیوں نے سٹاک کے خلاف شورٹنگ نامک ایک چطر پیترے بازی کے مادیم سے ڈاؤ لگایا جس کا آوش کار 1600 کے درشت میں کیا گیا تھا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے یونائیٹ ڈچیسٹ انڈیا کے ماملے میں آش آوادی سہی نکلے کیونکہ ٹریڈنگ کے پہلے ورشوں میں سٹاک کی قیمت دوگنی ہو گئی اور شیر دھارکو کو ایک نیمیت بونس ملا جس ڈیویڈنگ کے روٹ میں جانا جاتا ہے کمپنی دو شتابدیوں تک کاروبار میں رہنے میں سفل رہی جب تک کی یہ ویاپار سے باہر نہیں نکل گئی اور 1799 میں بھن ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کی کیسے ہنری ہرڈسن نے اپنے جہاز ہاف مون کو ہرڈسن ندی کے اوپر جو اب نیو نورک میں بھارت کے لیے ایک مار کی تلاش میں ہے اس پرکار کرسٹوفر کولمبس دوارہ کی گئی نو ون گلتی کو دوہراتے ہوئے کیا آپ نے کبھی ڈیر جیتا ہے جو کہ جنگلی ہنس کا پیچھا کرنے کے لیے بھگتان کرنا ہے کولمبس ہم سبھی جانتے ہیں کو اپنا ویت پوش سپین کے راجہ فرڈین اور رانی اسابیلا سے ملا جب کی ہرڈسن کو دوچ اینڈیا کمپنی سے ملا ایک اینڈے دوچ ویس سوڈا کیا مینہیٹ اٹر کو ساٹ گلڈر ہمارے پیسے میں چوبیس ٹولر کے ٹرنکیٹ کے ایک چھوٹے سے دھیر کے لیے خریدا تو ہوا دچ ویسٹ انڈیا شہردھارکوں کی اور سے کار کر رہا تھا ان کے لیے بہت بلا ہوا کی کمپنی نیو یورک کریالے کے اس سوی مہنگے شہر کے مالک ہونے کا لا پانے کے لیے لمبے سوئے تک ویفسائے میں نہیں رہی یہ دیکھ کر کی ڈچوں نے اپنی نئی دنیا کے رومانچ کو کیسے وطہ پوشت کیا انگریزوں نے ان کے اداہرن کا حسرم کیا ورجینیا کمپنی کے پاس لندن کے ایک وشال شیطر کا وشیش اکار تھا جو کیرولین آز سے لے ورطمان ورجینیا تک اور آج کے نیورک راجی کے ایک حصے تک پہلا ہوا تھا اس کمپنی نے جینس ٹاؤن کے پہلے ابھیان کے لیے بلد تیار کیا کوکہونٹس نے کپتان جون سمیت کو اپنے ناراج رشتے داروں سے اپنا سر کاٹ نیورک بچا جینس ٹاؤن میں بسنے والوں نے وہاں کام کیا لیکن یہ جگہ ان کی نہیں تھی جو کہ ایک شروعات سے ہی مہترپون بندو رہا تھا انہیں زمین صاف کرنے سر لگانے اور گھر بنانے کے لیے کام پر رکھا گیا تھا لیکن ساری سمپتی صدھار اور ویوسائل لندن میں واپس شردھار کنکے تھے یدی جینس ستاؤن نے لاب کمایا تو واسط وک نیواسیوں کو اس کا ایک بھی پیسہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملنے والا تھا جینس ستاؤن میں بس نیوالوں سے سات سال کے برے ویوادوں اور شکایتوں کے بعد نیواموں کو بدل دیا گیا تاکہ وہ اپنی نجی سمپتی کے مالک ہو سکے یہ اس سمیں کوئی مائنے نہیں رکھتا تھا کیونکہ مول کالون دیوالیا ہو گئی تھی لیکن جینس ستاؤن سے سیکھنے کے لیے ایک بڑا سبت تھا ایک ویٹی جو سمپتی کا مالک ہے اور ادیم میں حصہ داری رکھتا ہے وہ اس ویٹی کی تلنا میں ادھک مہنت کرتا ہے اور خوش محسوس کرتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے جو یہ ادیم نہیں کرتا ہے میری لینڈ سے مین تک شیش ٹک ریکھا کے ساتھ ویع پار کرنے کا ادھکار ابھی تک ایک اور انگلیش کمپنی ورجینیا کمپنی آف پلائم آوٹ کو پردان کیا گیا تھا ان دنوں جس طرح سے نقشہ تیار کیا گیا تھا نیو انگلین کا ادھکان شصہ اتری ورجینیا کا حصہ تھا جب تیر تیار پلائم آوٹ پر اترے اور تر پر ٹھو کر کھائی تو وہ پلائم آوٹ کمپنی کی سمپتی پر اتر مر کر رہے تھے تک ایک سکولی بچہ سیکھتا ہے کی کیسے تیر تیار 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 نے دھار مک سوطنطر کچھ بھی نہیں کی انہیں اپنا پیسہ کیسے ملا آئیے اس کہانی کی سمیق شا کرنے کے لیے ایک منٹ کے لیے بیک اپ لیں تیر تیار 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 چھوڑ دیا تھا اور نیدر لینڈ میں نیواز کیا تھا جہاں پہلے شیئر بازار کی شروعات ہوئی تھی نیدر لینڈ میں کئی ورشوں کے بعد تیر تیار تنگ آگے اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا انہیں مند میں تین سنبھا گنت ہوئی تھے دکشن امریکہ میں اور انہوں کو ندی ڈچ دوارہ نیو یورک کا ایک یا بھومی کا ایک پارسل انہیں لندن کی ورجین یا کمپنی لندن دوارہ پیش کیا گیا تھا انہیں واپس رکھنے والی ایک چیز نکدی کی کمی تھی انہیں اپورتی اور ایک جہاج کی ضرورت تھی اور نہیں وہ خرچ کر سکتے تھے ویتیم مدد کے بینا وہ ہمیشہ جیسا کی ان دنوں انہیں بلائی جاتا تھا نیو انگلین میں ان کی سمپتی تک پہنچ تھی اور ان کے پاس بہت ساری نکدی تھی اور انہوں نے اور ان کے دوستوں نے سوچا تھا کہ تیر 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 نیویش کریں گے اس لیے انہوں نے ایک تستاو دیا انہیں امید تھی کی تیر تھی تھی منا نہیں کریں گے ویسٹن کا سمو جس نے خود کو ایڈوین ٹیور سپنام دیا بھلے ہی ساسک کارے پر نہیں جا رہے تھے تیر تھی کر سکیں اور سپیڈ ویل میں بندر گا چھوڑ سکیں جس جہاز کو انہوں نے ہاللین میں تیار کیا تھا سپیڈ ویل لیک ہو گیا اس لیے انہیں بندر گا پر لوٹنے کے لیے مضبور ہونا پڑا یہ سندھ کرتے ہوئے کی کپتان اور ناوک ویسٹن کے ساتھ جنے بھومی کے راستے میں میر فلاور میں پھاس گئے تھے اور اپنے منجل کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے ویر راستے سے ہٹ گئے اپنی گلتی کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے دکشن کی اور مرنے کی کوشش کی لیکن کی چٹانوں اور شولوں نے ان کے پاس رشی کو عورد کر دیا انہ پریچت اُبر خابر پانی میں ایک جہاز کی تباہی کا جو کھن اٹھانے کے بجائے انہوں نے پروینس ٹاؤن بندرگاہ میں لنگر گرا دیا وہاں سے وہ چلے گئے جہاں انہوں نے اپنے آشریوں کا نرمان کیا اور اپنی بسلے لگائی ویسٹن نے دھن آٹ کمپنی کے بیچ ایک نیا سودہ کیا جس کے پاس زمین تھی جس سے کہ تیر تیاتریوں کو اپنی اچھانو سار اپیو کرنے کے لیے ایک سو اکر زمین ملے گی پیرس کو پرطی تیر 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 اکر ملے گا اس کے علاوہ انہیں اور انہیں نویشکوں کو تیر تیاتریوں کے آنے جانے کے باقی خرچوں کا بھگتان کرنے اور بندوبست کو نیانترک کرنے کے لیے پندرہ سو اکر زمین ملے گی ان کی کئی انی چنتاؤں کے بیچ سردی سے کیسے بچا جائے نول نویشکوں کے ساتھ کیسے ملے اور آگے تیر تیاتریوں کو بھگوان پر دھیان کندرد کرنے کے بارے میں سوچ نا پسند کرتے ہیں ان کی بھی ہمارے جیسے ہی باقی لوگوں کی طرح سمسیت اور وحثی بل پلائی ماؤت کولونی کے ویب سائے میں ہونے کے ایک سال بعد ایک خالی کارگو پکڑ کے ساتھ انگلینڈ واپس لوٹ آیا کوئی فر نہیں کوئی رکھ نہیں کوئی فسل نہیں کچھ بھی نویش نہیں بیچ سکتا تھا پیسے کھو رہا تھا اور سیجن در سیجن یا جیسا کی وال سٹریٹ پر کہتے ہیں پیسہ کھونا جاری رکھتا ہے اس نے نویش کو بہت پریشان کیا کیونکہ نویش رہی تھی 1622 تک ویسٹن پلائم آؤ سے تنگ آ گیا تھا اور اس کے پاس نتیجے میں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس ہی کے ساتھ اچھ لادت والے تیر تیر تیاتریوں کا سمرتھن کر رہا تھا اس لیے اس نے اپنے ساتھی ایڈویچرز کو ویو سائے کا اپنا حصہ دے دیا اس بیج جان پیرز انج نویشکوں کی چاروں او چھین ناکشی کر رہا تھا اور اپنے لیے پلائم آؤ پر نیلترن پانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ پلائم آؤ پلانٹیشن کا لارڈ پروپرائیٹر بن سکے پانچ سال تک تیر تیاتریوں اور ناراج نویشکوں نے پورے آپریشن کو تیر تیاتریوں کو 1800 بریٹش پاؤنڈ کی معمولی راشی کے لیے بیج دیا چونکہ تیر تیاتریوں کے پاس 1800 پاؤنڈ نہیں تھے اس لیے انہیں کشتی یوجنا پر کولونی خرید دی پڑی تتی ورش 200 پاؤنڈ یہ امیریک اتحاس میں پہلا لیوریج بائی آؤٹ تھا جو 1980 کے دشت دھار جار نابس کو سودے کا اگر دوت تھا جو کتاب اور فلم بار بار بیرین ایڈ ڈر گیٹ بن گیا ایک لیوریج بائی آؤٹ میں ایک کمپنی کو لوگوں دوارہ بور روئے گئے پیسے سے خریدا جاتا ہے جو واسطب میں اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تیر تیار 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 ہمارے اتحاس میں پہلی بار تھا جب شمکوں نے کمپنی کے کاروبار کو سبھالا تھا اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ آتا ہے جیسے ہی انہوں نے خود کو ستھاپت کیا تیار 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 نے سامی وادی طریقے سے رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے سنسادھنوں کو جمع کر لیا اور کسی بھی ویقی کو کسی بھی نجی سمپتی کا مالک ہونے کی انہوں سمجھے تیار 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 ویلیم ریڈ فورڈ نے پرنٹ دیکھا کہ سامی وادی ویوستہ وفل ہو جائے گی کنہ نے محسوس کیا کی نجی سمپتی کے بنا لوگوں کے پاس کری محنت کرنے کے لیے کوئی پروت سان نہیں ہوگا جب کولونی کے سبھی نوازیوں کو سمان لاب دھوجن آواز آدی ملے چاہے وہ کام کرتے ہو یا مالک ہونے اور ان کے پریاسوں سے لاب کمانے کی انمتی مل سکے بدلے میں ان کے منافع پر انہوں کر دے کر سمودائے کا سمرتن کیا بیڈ فورڈ نے جو فری انٹرپرائز سسٹم لگایا وہ مول روپ سے وہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے ست انتر ہونے تیر کا وستار کرنے کے لیے ہولینڈ سے ادھک تیر تیار تیار کو لائے گیا تھا ان کی آشہ مچھلی پکڑنے سے ہونے والے ننافع کے ساتھ کرچ کا کچھ حصہ چکانے کی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی پریاب مچھلی نہیں پکڑی دس ورشو تک کولونی اور اس کے ادھار دتاؤں کے بیچ باپ چیت تب تک چلتی رہی جب تک 1642 میں ویواد ایک اور بار سبھی کے لیے سلجہ نہیں لیا گیا تیر تیار 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 نے آدھنے امریکہ کی ساماجک راج نی تک دھار مک اور آر تک نی بنانے میں مدد کی لیکن نوی شکوں کے لیے وہ ایک حجل کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے ویسٹن پیرس اور دوست سدھی میں بڑے ہارے ہوئے تھے اور وہ کوئی ڈمی بھی نہیں تھے جو یہ دکھانے کے لیے جاتا ہے کہ نیویش ایک مشکل ویو سا ہے جہاں سب سے اچھی یوج نائے اکثر ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے ڈرپوک اور گپت ہونے کے کارن اور مول سوادے سے مکرنے کی کوشش کے لیے انہیں جو ملا اس کے یہ لائق تھے یہ ایک دنیا کے بونانزہ میں پرویش کرنے کے انی افسر بھی تھے اور سمان روپ سے وناشکاری پرناموں کے ساتھ بدکسمت نیسیسپی کمپنی اور ساؤت سی کمپنی تھی جو دونوں سترہ سوکت درشک کی شروعات میں درشے پر دکھائی دی تیریس اور لندن کے شیر بازاروں جب اس نے ایک اصور فل ویعو سائی کو دیم پر ایک دون دوید میں ایک ویتی کو مار ڈالا اور فرانس چلے گئے انہوں نے راجہ لویش جو کم عمر قطار کے لیے ایک پریجہ دیا اور شاہی مرنیوں کو ایک ریجنٹ دیوک آف آرلینز پر چھوڑ دیا ان دنوں میں آگے بڑھنے کا ایک ماطر طریقہ شاہی پریوار کو جان نہ تھا اور کانون نے ریجنٹ کو آش وست کیا کی ویع کانون فرانس کے وشاول راشتری رنگ کی سمسیہ کو حل کر سکتا ہے لوگ کی یو جنہ فرانس کے لیے ایک پرنٹنگ پریس کرائے پر لینے اور کاغج کے پیس پرنٹ کرنے کی تھی جس کا اپیو بہا کر چکانے کے لیے کر سکتا تھا پیپر منی دنیا میں ایک اپیق شاکرت نیا ویچ تھا اور ریجنٹ بہت پرحابیت ہوا تھا واسط میں اتنا پرحابیت ہوا کہ اس نے سکوٹ لینڈ کے اور یہ خود راجہ لوی پندرہ کے بعد دوسرے نمبر کا دھنی بن گیا تھا جنمت سرویک شروعوں میں ان کی لوگ پریت آکے اچ خونے کے ساتھ لو نے اپنی دوسری بڑی پریوج نا موسیسیپی کمپنی کی گھوش نا کی اس کا دیش موسیسیپی ندی کے اسپاس شاندار خزانے کو واپس لانا تھا موسیسیپی لویسیانا شیطر کے مادھم سے بہتی تھی پہلے فرانسیسی کھوش کرتاؤں کولبٹ جولیٹ مارک ویڈ نے دورہ کیا اور بعد میں فرانسیسی دوارہ دعویٰ کیا گیا گھر واپس آنے والے فرانسیسی لوگوں نے سوچا کہ لویسیانا ایک میکسی کو تھا جو چاندی اور سونے کے بھندار میں سمغد تھا جو کہ لوگوں کی پتی کر رہا تھا لوگ خود اس ماملے کے لیے موسیسی سپی یا نئی دنیا میں کہیں اور کبھی نہیں گیا تھا لیکن اس نے جنتا کو یہ وشواص دلانے کیا کہ انہوں نے جو شاندار کہانیا سنی وے سکس تھی جس نے ایک ٹھوس بکری کا کام کیا روک کانسرٹ میں پرشن سکو کی طرح ان مادی پیرس سو آسی لوگ کی حویلی کے پاس سنکری گلیوں کی بھول بھولی میں بھاگ کر آنے لگے انہیں شیئر خریدنے کے لیے اویدن کرنا پڑا اپنا نیا فرانسی سی پیسہ لہراتے ہوئے وے کانون کے پردین سویکار کرنے کوشش میں خود پر گئے شہروں کی قیمت تب تک بڑھی جب تک لوگ کی کمپنی کاغج پر ترچلن میں سب ہی سونے کی تلنا میں ادھک مولے کی نہیں ہو گئی پھر بھی خریدار آتے رہے فرانس میں شاید ہی کوئی جیویت ویپتی تھا جس نے Mississippi بکھار اور Mississippi سونے کا سپنا نہیں دیکھا تھا جو واسط میں اسططر میں نہیں تھا ان کے پاس لوگ کی کمپنی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی سوائے اس کے کی لوگ ایک نقلی افضل کا لاب اٹھانے کے لیے انمت نویش خاص سیاست پد قیمتوں کا بھوکتان کرتے ہیں اور دیر سبیر قیمتیں گر جاتی ہیں Mississippi bubble پھٹنے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ لوگ کی کمپنی ایک ایک دکھاوا تھی اور لوگ خود اس کے وطیعہ جادوگر سے زیادہ کچھ نہیں تھا نویش کو بیچنے کی کوشش کی پریس کے لیے کوئی خریدار نہیں ملا لوگوں نے اپنی جیون بھار کی بچت خود دی اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ رنالی بھی دھوست ہو گئی جتنا جلدی لوگ فرانس نائک بن گیا تھا اتنا ہی جلدی وہ ایک فرانس سی بکری بن گیا انگلینڈ کے پاس میسیسپی کمپنی ساؤٹ سی کمپنی کا اپنا سنسکرل تھا جس کی ستھاپنا سترہ سو گیارہ میں ہوئی تھی آئیو چکو نے کانون سے ان کی سب چالوں کی نکل کی انہوں نے انگلینڈ کے وشال سین یران سرکار کو اپنے پورے راشتری سین اور انیتہ کا صفایہ کرنے کے لیے پریابت دھن ادھار دینے کی ایک نئی یوج نا کی گھوش نا کی اگر سرکار رن پر پانچ پر 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 بیاز کا بھگتان کرنے کے لیے سہمت ہوگی اسی سمیہ کمپنی نے اپنے سٹاک کے ادھگ شیئر بیچنا شروع کر دیا لندن کا آدھا حصہ شیئر کھریب نے در سن کل پر اپنے گھوڑوں دوارہ کھیچی گئی گاریوں میں گرہنگ شیئر بازار ایک سچینج ایلے کی اور بڑھ رہا تھا جن کی وجہ سے جام لگ گیا تھا اور سڑکوں پر ہفتو تک جام لگا رہا ان ساؤ سی شیئروں کی اتنی مانگ تھی بڑھ سن سد دوارہ اور سودے کو منجوری دینے سے پہلے قیمت رات و رات تین گناہ ہو گئی تھی ایک بڑھ راج نیتہ نے تو ایک چتابنی بھی جاری کر دی کہ لوگوں جلدی سے امیر بننا چاہتے تھے وہ لوگ بھی کمپنیا بنانے لگے اس کے فل سوروپ ہر جنگی یوجنا کے لیے ایک کمپنی بن گئی جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے تھے ایک ستھائی گتی مشین پر بھونی میں نمک کے خیت ورجینیا سے ایک روڈ کے پیر آیات کرنا مارٹ کو سکھانا چورا سے لکڑی بنانا ایک نئے پرکار کے سابون کا عوشکار کرنا ایک کمپنی نے تو نویشکوں کو یہ تک بتانے سے انکار کر دیا کہ اس نے اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنے کی یوجنا بنائی ہے اس نے اپنے اوڈیشے کا ورنن اس پرکار کیا ایک بڑے لاپ کا اپکرم کرنا لیکن کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ کیا ہے لارڈ سورام آدمی ویا پاری اور نوکر ہر پیشے کے لوگ اور سماج میں ہر رینگ کے لوگ لندن کے شہر بازار میں امیر ہونے کی امیر پھوٹ پڑا تو انگریزوں کا بازار پر تھی ایک ایک کر ساؤ سی کمپنی کے ندیش کو پر نکر میں چلے ان کی سمپتی کو جب کر لیا گیا اور کچھ کو لندن کے ککھ تو بھر کی جیل بھیج دیا گیا سر آئی جیک نیوٹن ببل میں پھوز گئے اور بہت سارا پیسا کو بیٹھے انہوں نے کہا کہ میں سورگ یہ پنڈو کی گتی کی گرنا تو کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کے پاگل پن کی نہیں ساؤٹ سی کی وفلتہ نے شہر بزار کو اتنا بدنام کر دیا کہ سنسد نے ایک کانون پارت کر کسی بھی کمپنی میں شہر خرید یا بیچ بنا دیا چاہے وہ کسی بھی وفلتہ میں کیوں نہ ہو سٹوک پوز پری ورطن کو سماپ کر دیا گیا تھا اور سبھی ٹریڈنگ کو جس کو اس سمی جا بیگ کہا جاتا تھا کو روک دیا گیا تھا سٹوک بلوکر شہر میں سب سے لوگ پری ورطی سے ایک بدر تتشتہ کے ساتھ ایک بہش کر ورطی بن گئے ان کی image کسی جن کترے راج مار گروٹی یا ویش یا ویش شہر کے لیے ایک دکھت شلوات تھی لیکن تب سے ماملوں میں کافی صدھار ہوا ہے خاص کر حال کے دشکوں میں پرارم بھک اور ادھمی اٹلانٹک کے ہمارے حصے میں اتنی ویش کے نوازی جو کسی اور کے ویو سائی کے حصے کے روپ میں یہاں آئے تھے میں اپنے آپ ویو سائی کرنے لگے سترہ سو کے دشک کی شروعات میں کئی طرح کی کمپنیوں کی ستھاپ نہ ہوئی جو یا پاری سو کے لیے یا بھاگی داروں کے ساتھ ویو سائی میں چلے گئے انہوں نے جلد ہی کارپوریشن بنانے کے لابوں کی خوچ کی بعد میں ہمیں اپنی سوط انترطہ ملنے کے بعد امریکیوں نے یوروپ یہ لوگوں کی تلنا میں کہیں ادھک آسانی سے کارپوریشن کے وچار کو اپنایا انیر پرمک اور دیوگک دیشوں میں سے کسی نے بھی گریٹ بیٹن فرانس جرمنی یا جاپان نے اتنے کارپوریشن اشکا اپنی کیا تھا جتنا کی ہم نے کیا واسطف میں لگ بک 300 سال پہلے اپنے دروازے کھولنے والی کچھ کمپنیاں آج بھی کام کر رہی ہیں یہ ایک ادھو تکل دی ہے جب آپ ان سب ہی یدھو دہشت افساد اور انگیا اپنا وں کے بارے میں سوچتے ہیں جو دیش کو جھیلنی پڑی ہیں پیریا آئی اور چلی گئی اتپاد فیشن میں آئے اور باہر چلے گئے شہر جل گئے جنگلوں کی کٹائی ہوئی پڑوس نشت ہو گئے شاید ہی کچھ بھی 1700 کے دشک سے چلا رہا ہو لیکن جی روڈ سینڈ سن 1702 کے آسفا سے ہی ہے جب سے اس نے بگی اور محسوس کیا کہ بگی کے بنا دنیا میں بگی بھے بنانے کا کوئی بھوش نہیں ہے انہوں نے کنویئر بیلڈ بنانے کے لیے کار کھانے کو پھر سے تیار کیا دیک سر کمپنی نے ورنسر لکس تنیک ٹکٹ میں گریسٹ مل کے روپ میں اپنی شروعات 17 سر سر 2 اور 14 سدیو پہلے کی یہ ابھی بھی ویم سائی میں ہے لیکن گریسٹ مل ویم سائی میں نہیں ہے روہٹ کی طرح اسے تیز ترار پر بند کو دوارہ جیویت رکھا گیا تھا جو جانتے تھے کی سمی کے ساتھ کیسے بدل نا ہے مل ایک مرتا ہوا ہائی ٹیک کوٹنگ اور اڈیسیو بناتی ہے ایک بارٹی نور فرم دی لینڈ ریت سیڈ سترہ سو چور آسی سی سبزیوں کے بیجو پر جیویت ہے اس نے اپنے ورجین یا سٹیٹ میں تھومس جی فرسن کو بیج بیچ ہے اور دو سو سے ادھک ورش کے بھی یا ابھی بھی جی فرسن کی سمپکتی کو بیج بیچ رہا ہے یدی کوئی کمپنی ایک اچھا اتفاد بناتی ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے پہلے دکھائی دینے والا ایک بینک تھا بینک آف نورت امریک جس کی ستھاپنا 1781 میں ہوئی تھی بینک آف نیو یورک سترہ سو چور اسی میں نیو یورک سٹاک ایک سچینج میں ویا پار کرنے والا پہلا سٹاک تھا یہ آج بھی وہاں کاروبار کرتا ہے بینک کاری یودھ سے رن کا بھوکتان کیسے کیا جائے اپنی ویشک امریک میں بینک نہیں تھے کیونکہ انگریزوں نے انہیں انہیں انہمتی نہیں دی تھی ہم نے کرانتی کے بعد اس سمرسیہ کو ٹھیک کیا لیکن پھر بھی سنگی سرکار دوارہ ایک بینک پرائیوج کرنے کو لے کر بہت ہنگامہ ہوا کچھ سن ستھا پت پت وشیش روپ سے جی فرسن بینک کرو اور ان کے کارجی پیسے کو سندہ پر قرار دیا تھا اور پور وجو سے سنکیت لیتے ہوئے ہمارے شروعاتی شردھار کو نے اپنے بینک شہروں کے لیے بہت ادھے بھگتان کیا اور وہ اس بارے میں بہت کم جانتے تھے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں جب تک یہ حس سیاس پد قیمتوں کے ستر تک نہیں پہنچ گیا تب تک بولی اونچی اور اونچی ہوتی گئی اور وال سٹریٹ پر جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے وہ ہمیشہ نیچے بھی آنا چاہیے وال سٹریٹ کے اتحاس میں پہلی دل گھٹنا سترہ سو بانوے کے کریش میں بینک کے شیروں میں اچھا رائے جیسے ہی دھول ہٹی نیو وارک راج جو ویدھان بندل نے ایک کانون پارت کیا جو پہلے لندن میں پارت کانون کے سمان تھا اسے سٹاک میں آتایات کے لیے اپراد بنا دیا سو ٹریڈنگ بھومی گت ہو گئی یہ ایک یو دیش میں نیویشکوں کے لیے ایک اچھا سبق تھا اور آج کے یو نیویشکوں کے لیے ایک اچھا سبق ہے جب آپ کسی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں تو آپ تب ہی لیے ہے کہ لوگوں کو اتنی اچھی طرح سے پورسکرد کیا جاتا ہے یدی نیویش کرنے کے لیے صحیح کمپنیوں کو چمتے ہیں چارلز ندی پر پل کا نرمان کرنے والی کمپنی کے شیروں کو خریدنے سے نیویشک بہت خوش تھے جون ہین کوک سن ستھاپکوں بعد ایک پارٹی ہوئی جس میں 80 مول نیویش کو ایک بھوچ کے لیے بلایا گیا یہ خوشی کا افسر تھا اس کے بعد بھی خوشی کے سال تھے جس میں نیویش کو ڈیویڈن کا بھوکتان کیا گیا تھا یستر ڈیویڈن ان لوگوں سے 71 کیے گئے ٹول سے آئے تھے جنہوں نے ندی کے اس پار جانے کے لیے پل کا اپیوک کیا تھا پل کے گراہ پل کے نویش کی ترہ خوش نہیں تھے آخر کار ایک دوسرا پل گورین برج پہلے کے ساتھ پتس پردھا کرنے کے لیے چارلز ندی کے پار بنایا گیا تھا ایک چارلز ریور برج کی ترچ پر بنائی گئی ایک اور سفل کمپنی پینسل وائن آئی ای لینکیسٹر ٹرن پائک تھی لینکیسٹر ٹرن پائک میں شیئر بیچے لوٹری کے ماد دھیم سے جیسا کی یہ نکلا اور ایک اچھا ڈیویڈن بھی دیا فیلی دیل فی ایک اٹر کیے گئے ٹول سے پیسہ پھر سے آیا چارلز ریور بریج کے گراہکوں کی تلنا میں اس سڑک کے گراہکوں کو ٹول پسند نہیں آیا لیکن انہوں نے کھیتوں اور جنگل کے ماد سے اپنی بگی چلانے کے لیے انہیں بھگتان کرنا پسند کیا ٹرن پائک پل اور نہر کمپنیا ٹرول ویل مارگ اور میٹرو کمپنیوں کے اگردود تھے جو تھوڑی دیر بعد ساتھ آئے ویتی پرنالی کے پتا ہم سبھی جورج واشنگ ویتن کو اپنے دیش کے پتا کے روپ میں پہچانتے ہیں لیکن الیک جنڈر ہیملٹن ویتی پرنالی دھارنے کے لیے ادھک پرسید ہے لیکن وہ ایک چطور آرثی یوج ناکار اور بینک آف نیو یارک کے سن ستھا پکوں میں سے ایک تھا ہیملٹن نے محسوس کیا کی دیش بینہ پیسے کے نہیں چل سکتا اور پیسہ رکھنے کے لیے اسے بینکوں کی ضرورت تھی یہ یہاں تک کی ایک میں نیویش بھی کیا واشنگ بینک آف الیکجنڈریا میں ایک شہر دھارک تھا جو ماؤن ورنون میں اپنے گھر کے پاس کھولا گیا تھا لیکن بہت سارے مہت پورن لوگ ہیملٹن کے وچاروں کا ویروت کر رہے تھے اور ان میں سے سب سپرمک جیفرسن تھے جیفرسن ایک سجن کسان تھا جو مانتا تھا کہ مٹی کو جوتنے اور زمین سے دور رہنے میں پنے ہوتا ہے اسے کارخانوں اور کارخانوں کے آسپاس اگنے والے شہروں سے نفرت تھی جیفرسن کے لیے بینک سب ہی گرائیوں کی جل تھے خاص کر سرکار کے بینک جیسا کی یہ پتا چلا ہے جیفرسن ورد تگت ورد کے وشیش شگی نہیں تھے وہ ایک بڑے بھاگی کے مادھ سے بھاگ گیا اور اٹھارہ سو چھب بیس میں وست دیوالیا ہو گیا وہ ایک بڑا خرچ کرنے والا تھا وشیش روپ سے گیجٹس اور کتابوں پر اور اس کے پستکالے میں ہارورڈ کالیج جو جیفرسن کے آنے سے پہلے ایک سو سے ادھک ورشوں سے اسٹتو میں تھا اس کی تلنا میں ادھک ماترہ میں کتابے تھی اُت پر نہ ہو نے والی وہ ایک ٹنکر کتابی کی را اور دل سے ایک کسان ایک سجن قسم کا وقتی تھا جس نے کھیت کا کام دوسروں پر چھوڑ دیا تھا جیفرسن چاہتے تھے کہ امریکہ چراغہ اور گیموں کے کھیتوں کا دیش بنے جہاں سوطنتر یمن کے سانس دھانی راج نیتی پر حاوی ہو سکے اور سارو رج ماملوں میں سب سے مضبوط مل قسم میں لبھائیں گے یا کہ کار کھانے بہتر جیون کے لیے ان کے ٹکٹ ہوں گے یا یہ کہ بھاری او دیوگ اپنی سبھی سمسیاں کے ساتھ امریکیوں کو پردان کرے گا مرش کے اتحاس میں جیون ستر کے اچھ تم ستر کے ساتھ سب کو نہ راج مار گو پلو کار خانوں کے نرمار میں بھاری ماترہ میں دھن خرج کیے بینا یہ نہیں ہو سکتا تھا اور یہ پیسہ کہاں سے آیا جی فرسن کے کھونکھار بینک جی فرسن کے ویرود کے باوجود سنیو تراج کے پہلے بینک 1791 میں کانگریز سے منجوری مل گئی اور 1811 تک 20 سال تک کاروبار میں بنے رہنے میں کامیاب رہے جب کانگریز میں بینک نفرت کرنے واروں کے ایک نئے سموہ نے چارٹر کو نوینی کرد کرنے سے انکار کر دیا بینک بند ہو گیا سنیو راج امریکہ کا ایک دوسرا بینک 1816 میں اس بار فیلادیلفیا میں چارٹر کیا گیا تھا لیکن کچھ سال باد انڈریو جیکسن کے ادھیا چنے جانے پر یہ مشکل میں پڑ گیا جیکسن ایک موٹا چرطر تھا جو تینیسی کے جنگلوں سے آیا تھا انہوں نے اسے اول ہکوری کہا چھے فیٹ ایک انج جو ان دنوں کے لیے بہت بڑا تھا اس کے پاس ایک پیر کی ترہ موٹی توجہ تھی اور وہ ایک لاغ کے بین میں بڑا ہوا تھا اپنی باہری پتشتہ کے باوجود جیکسن زیادہ تر سمیں بیمار رہتا تھا اور اندر ہی رہتا تھا اس سے پہلے جیفرسن کی طرح جیکسن کا ماننا تھا کہ راجیوں کے پاس ادھک شکتی ہونی چاہیے اور سنگھی سرکار کو کم سنگی راج امریکہ کے اس دوسرے بینک کو اٹھارہ سو نیز میں ایک راشتر ویعا پی دہشت کے لیے دوشی ٹھہرائے گیا تھا جب بہت سارے ویو سائے دیوالیا ہو گئے تھے اور لوگوں نے اپنی جیون بچت اور اپنی نوکری کو دی تھی یہ دہشت کی ایک لمبی کڑی میں سے پہلا تھا جس نے دیش بھر میں تباہی مچائی تشمی کے سانگ پوروی کار کھانے کے شمکوں کے ساتھ راکش بینک پر اپنی انگلیان لہراتے ہوئے شامل ہو گئے جو ان کے کہنے مطابق سارے آتن کا اپراد تھا اس لیے جب جیکسن کو گھبرا ہٹ کے ایک دش بعد راشت پتی چنا گیا تو انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی اور سنگ وارہ پرائیوجت بینک سے سارا پیسہ نکال لیا اور اسے ویبھل راجی کے بینک جمع کے پاس کچھ بہتر کرنے کے لیے بینک شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں مکھ سرکو اور کنارے کی سرکو پر ہزاروں بینک دکھائی دیئے جس طرح آج شکل ریسترہ بڑھ رہے ہیں اور چونکہ ان میں سے ہر ایک راج بینک اپنا خود کا کاجی پیسہ جاری کر سکتا تھا اس لیے ویو سائے کرنا بہت بھرمیت کرنے والا تھا کیونکہ ایک راج جسے دوسرے راج میں یہ بتانا مشکل تھا کہ کس کی بینک بینک رہے ہیں جب کی ہمارے پاس ہمیشہ کئی بینک رہے ہیں 1820 تک انگلینڈ میں مردی بینک کی تلنا میں سنیوکت راج امریکہ میں 300 بینک تھے آج سنیوکت راج امریکہ میں 10 ہزار سے ادھک بینک سنسطان ہے یدی آپ سبھی بچت اور رن اور قریب یونینوں کو جوڑتے ہیں جب کی گریٹ بریٹن میں 15 سے کم بینک سنسطان ہے ہمارے کئی ستھانی بینک پرچالن میں بادھا ڈال رہے تھے جن کے پاس آرث سنگٹ سے نپٹنے کے جب آپ ایک بینک میں پیسہ ڈالتے تھے تو اس کا بیمہ آج کی طرح نہیں ہوتا تھا اس لیے جب کوئی بینک وفل ہو جاتا ہے تو بچت کھاتے یا چیکنگ کھاتو والے لوگوں کے پاس کوئی سرکشہ نہیں ہوتی ہے اور ان کا سارا پیسہ کو جاتا تھا سرکشت جمع پونجی جیسی کوئی چیز نہیں تھی بینک نکر جمع کرنے کے لیے خطرناک ستھان تھے لیکن اس نے امریکیوں کو اپنی جیون بچت کو ڈالنے سے نہیں رکا بینک بچت کو لے لیں گے اور پل بنانے والوں اور نہر بنانے والوں کرن پائک پریوج ناؤ اور ریل جنہوں نے بینک میں پیسہ لگا تھا دوسرے شبدوں میں یہ ساری اچیو جا یہ اچسا یہ ہلچر جس کے کارن آر تھی پردی ہوئی کو سرک پر پر پرش اور مہلا کی جیب سے ورد پوشت کیا گیا جب بھی سرکار کو کسی پریوج دھن کی آوشت ہوتی ہے تو اس کے پاس چار وکل پھوتے ہیں بینک رہ لٹری ٹکٹ بیچ بیچ جب کبھی کسی کمپنی کو دھن کی آوشت ہوتی ہے تو وہ بینک سے ادھار لے سکتی ہے بان بیچ سکتی ہے یا سٹاوک کے شیر بیچ سکتی ہے لیکن 19 سدی کے پہلے آدھے تک سٹاوک کمپنی کا آخری سہارا ہوتا تھا شیروں کو تبلک کو بیچ نے کا آئیڈیا بہت ہی دیرے چلن میں آیا تھا یہ پارٹ یہ پر ختم ہوتا ہے دوست پارٹ پہلا آدھ میں کرتشاست کے پتا جگہ جگہ بازار کھل رہے تھے اور لوگ جنگ کر خرید فروت کر رہے تھے اور کئی لوگوں کے لیے تو پوری ستھتی بے کابو ہو گئی تھی اتحاس میں کبھی بھی لوگوں کی بھیر کو اپنے طریقے سے جانے اور اپنے فائدے کے لیے کام کرنے کی انمتی نہیں دی گئی تھی اس میں کوئی تو کیا ترک نہیں تھا یہ سے ارث شاستری آئے وہ ایک تھنکر نئی نصر تھے ہزاروں سالوں سے دھارمک داشنے کو نہیں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی تھی کی مانو جاتی بھگوان کی اچھا کے انسار کیسے جی سکتی ہے انہوں نے راج نیتی اور سرکار کے سرورت سوروک پر اور نیتا کون ہونے چاہیے اس پر بحث کی لیکن ارث شاستری کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کی 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 ہوتا ہے جب رکھتیوں کو اپنی قسمت تلاش نی کی آزادی ہوتی ہے پہلا اور سب سے چطور پر رنگ بھک ارث سمیت نام کا ایک سکورٹمند تھا جو اپنے سمی کا ایک نرد تھا جو امریکی قرآمتی کے سمی رہتا تھا جسے آج سنگ شت شیش سی جانا جاتا ہے دو ویلت آف نی شن سترہ سو چھ خطر میں پرکاشت ہوئی جس ورش امریکہ نے اپنی سو تنترطہ کی گھوش نہ کی اور یہ شرم کی بات ہے کہ ایڈم سمیت کو اسے لکھنے کا دھک شوئے نہیں ملا ور جان لو کے بینجام فرانکلن تھومس پین اور ان رانتکاری وچارکوں کے ساتھ اتحاس میں ایک پرمک ستھان کے حق دار ہے جن نے ترگ دیا کہ راج نی سو تنترطہ ایک نی پورن سماج کی کنجی ہے جہاں لوگ شانتی اور ستبھاو میں رہ سکتے ہیں دوسروں نے بلوں کا بھوکتان کرنے کے طریقے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا لیکن سمیت نے یہ کیا انہوں نے آرث سو تنترطہ کا ماملہ بنایا سمیت نے ترگ دیا کی جب پر تیک ویکتی اپنے سویم کے کار کا نسرن کرتا ہے تو سامان یا جن سنکھ کہیں بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی راجہ یا نیا ویچار تھا کہ لاکھوں لوگ جو کچھ بھی پسند کرتے ہیں اسے بناتے اور بیجتے ہیں اور ایک ہی بار میں سب ہی دشاؤں میں جا کر ایک ویوستت سماج کا نرمان کر سکتے ہیں جس میں سب ہی کے پاس کپرے بھوجن اور ایک ان کے سر پر چھت ہو کیا ہوگا اگر سومے سے 99 لوگوں نے ٹوکیا بنانے کا فیصلہ کیا اور سومے سے کیول ایک نے سب پی بنائیں وہ ماستب میں اس طریقے کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں آپ پورتی اور مانگ وستو اور سیواؤں کو سنت لن رکھتا ہے ادھار کے لیے یعنی بہت سے ہیٹ نرماتاؤں نے بہت ادھک ٹوپیا بنائی تو بازار میں ٹوپیا ڈھیر ہو جائیں جس ماترہ بنانے کے لیے پری سبجی کسان اور پری ٹوٹی بنانے والے ہوں گے واسطوک دنیا میں چیزیں اس طرح پوری سے کام نہیں کرتی ہے لیکن سمیت نے مول باتیں سمجھ لی کی ایک مخت بازار کیسے کام کرتا ہے اور میں آج بھی سچ ہے جب بھی کسی نیر یوگتہ آپ کے میرے اور انہیں سبھی اپھوکتاؤں کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر نرماتاؤں کو اپنے اتباد میں صدھار کرنے اور قیمتوں میں کٹوٹی کرنے کے لیے مضبور کرتی ہے اس لیے ہر کچھ مہینوں میں وہ شاندار نئے موڈل لے کر آتے ہیں جن پورتی اور مان کو سنتولن میں رکھتا ہے ہمیں نہیں چاہیے ایک راجہ ایک کانگریس یا چیزوں کا ایک ویبھاگ یتائے کرنے کے لیے کی دیش کو کیا بنانا چاہیے اور پرت ایک وسط میں سے کتنی اور کسے نرمان کرنے کی انومتی دی جانی چاہیے بازار اسے سوچالت روپ سے سلجھاتا ہے تمیت نے یہ بھی محسوس کیا کہ آگے بڑھنا ایک سکارات مکاویق ہے نکی نکارات مک جسے دھارمک نیتاؤں اور جنمت نرمت نیتاؤں نے صدیوں سے مٹانے کی کوشش کی تھی انہوں نے دیکھا کہ سویم دلچسپ پوری طرح سے سوار تھی نہیں ہے یہ لوگوں کو اپنے فینی سے باہر نکلنے کے لیے پریرط کرتا ہے اور جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سروش ریشت پردرشن کرتے ہیں یہ انہیں چیزوں کا عوشکار کرنے اوور ٹائم کام کرنے پر یوج نامے اترکت پریاز کرنے کا کارن بنتا ہے کنپنا کیجئے کہ کسے گھٹیا بڑھ پلنبر ڈاکٹر وکیل اکاؤنٹ بینکر سرچیو پروفیسر کیندر شیط رکشک اور کوارٹر بیک ہمارے پاس ہوں گے ادیل لوگوں کو ان کی پرتبہ سے لاپ کی انہوگتی نہ اور ادھک لوگوں کو کام پر رکھتا ہے جسے باقی سب ہی امیر بن جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ اپنا خود کا ویمسائی شروع کرتے ہیں اور اسی طرح یہ وہ جگہ ہے جہاں پونجی واد نے سامنتی کرشی کے ویپریت افسر پیدا کیے جہاں بڑی سنخیہ میں بھومی کا سوامتو تھا اور اسے پریوار میں رکھا تھا اور یدی آپ ایک کسان پیدا ہوئے تھے تو آپ گریب رہیں گے اور گریب مریں گے اور آپ کے بچے اور ان کے بچے ہمیشہ کے لیے اسی رت میں پھنس جائیں گے جس سمیس سمیت نے اپنی پستک لکھی اور اس کے بار گرہوں کی گتی کے نیم اور کچھ راہ سائن پھتک ریاں کے نیم لوگ ایک ویب ستھت سنگ میں وشواز کرتے تھے کہ سیخ کیسے پیر سے گرتے ہیں ویا پار کے لیے کانون ہونا چاہیے جس میں اگر گرہ کیسے چلتے ہیں اور راج نیتی کے لیے کانون ہے کس کے ساتھ کتنا ختم ہوگا یہ کہنا ایک بات تھی کی اپورتی اور مان کا ایک کانون تھا یہ کانون تھا کی پیسہ کیسے یادرہ کرتا ہے اور ایک ایسا فورمولا کھوچنا بلکل الگ ہے جو اسے کم کر سکتا ہے لیکن ارطرشاستری کوشش کرتے رہے بازار کی ہلچل کو ایک سمی کرنے کے لیے نئے سدھانتوں کے ساتھ آئے ہمارے پہلے کروڑ پتی ریکارڈز کے انسار اپنی ویشک کال میں امریکہ میں ایک بھی کروڑ پتی موجود نہیں تھا سیلم کے الیاس ہاس کے ڈربی مسا چوسیٹ ایک سمودری ویعا پاری جس نے داس دکشن میں کئی سو میل کی دوری پر ایک بارتی مور ویعا پاری روبرٹ اولیور نے بھی ایک بڑا بھاگ گیا کتر کیا تھا لیکن کرانتی کے دوران اور بعد میں امریکہ میں سب سے امیل ویعکتی روبرٹ موریس مانا جاتا تھا موریس نے ایک ویعا پار سنڈکیت بنایا جس نے جہازوں کو کھاری دا اور بیچہ ان کے جہاز ویس ڈی سے یوروپ اور پھر واپس چلے گئے یوروپی دشا میں تنباکو اور خاندی پدارتوں کو بھیج کر اور ان سے کپرا اور نرمیت سامان ہمارے پاس لائے وہ ایک گپتر سمیتی کے ادھی تھے جس نے کرانتکاری سیناؤں کو کوٹ پیٹ شرٹ اور بارود کی اپورتی کی اور ان کی کمپنیوں کو سینہ کی اپورتی کے لیے انوبند ملا کون فیڈرشن کے لیکھوں کے تحت موریس ورد تدیق شک بن گئے اور ور الگ رنڈر ہیملٹن اور ہیملٹن کی پالتو پری کیونکہ ان کے من میں کوئی سندے نہیں تھا کی وہ ان میں سے ہی ایک تھے وہ پوری طرح سے جی فرسن کے سوچار کے خلاف تھے اور انہیں ووٹ دینے کا عدھکار دیا جانا چاہیے ان کے نقشے قدم پر چلنے والے کئی مہان ویلر ڈیلروں کی طرح موریس نے بینکوں اسے ادھار لیے گئے دھن پر اپنا سامراج بنایا اوچھے اوچھے ستھانوں پر اس کے بہت سے مطر تھے اور چونکہ اس کی سب سے بڑی گراہت سنا تھی ہم اسے اصلی بڑا رکشہ کھیکے دار کہ سکتے تھے ڈال ایل ٹرمپ سہد ہمارے کچھ آدھونک وہیلر ڈیلروں کی طرح موریس نے خود کو ادھک بڑھا دیا اور جتنا وہاں واپس بھگتان کر سکتا تھا اسے ادھک پیسہ ادھار لیا شپنگ ویو سائے میں ماندی تھی اس کا ویتیہ سامراج جد ہے گیا اور موریس نے دیوالیا گھوشت کر دیا تھا ان موریس نے تین سال فیلیڈلفیا میں ایک دین دار کی جیل میں بتائے جہاں ان کے ایک آگنت جورج واشنگ گر تھے اپنی جیل کی کوٹھری سے موریس نے اس طرح کے ڈن کو سماپ کرنے کے لیے ایک ابھیان کا آئیوجن کیا جب لوگ اپنے کرج کا بھگتان نہیں کر سکتے ہیں تو ہم انہیں بند نہیں کرتے ہیں یدی 1990 کے درشت میں ہمارے پاس ابھی بھی دندار کی جیل ہوتی تو ان میں بہت بھی ہوتی کیونکہ آٹھ لاکھ سے ادھک امریکی ہر سال وکتگ دیوال یاپن کے لیے فائل کرتے ہیں ادھک آنش اپنے کردٹ کارڈ کے ساتھ بہت گہرے ہو گئے ہیں 1815 تک دیش میں آدھا درجن کرور پتی تھے اور ادھک آنش نے جہاز اور ویا پار پر اپنا لاب کم آیا ان میں سے نمبر ایک فیلا دیلفیا کے سٹیفن گرار تھے جن کی مرتیو 1831 میں 82 ورش کی آئیو میں ہوئی تھی جو سمی امریکہ کے سب سے دھانی وقتی تھے گرار کا جن فرانس میں ایک جہاز کے کپتان کے بیٹے کے روپ میں ہوا تھا وہ ایک کشور کے روپ میں سمودر میں چلا گیا اور بعد میں ایک انتراشتری ایو ویا پاری بن گیا وہ امریکہ آیا مہونی بینک سٹاک اور سرکاری بانڈ میں نویش کیا اور ان سب شیطروں میں سمرد ہونے میں کامیاب رہا گرار نے انتر اپنا بینک شروع کیا اور جون جیک ایسٹور نامک ایک چھوٹے ویلر ڈیلر کے ساتھ ویا پار کرنے کے لیے ایک سنڈی کیٹیگری میں شامل ہو گئے ملتیو کے پششات گرار نے چھ ملین ڈالر کی سمپتی چھوڑی جو کہ ایک وش سمپتہ تھی بھلے ہی آج کے سمیں میں یہ ایک ٹاپ کے بیس پال کھلاری کے لیے مشکل سے ایک وش کے ویتن کا بھوکدان کرے گا اس پیسے کا بڑا حصہ پروشنات بچوں کے لیے ایک کالج کو دان دے دیا تھا گرار ایک پکر ناستک تھا جس نے دھرم کا اتنا ترسکار کیا کہ اس کی وصیت کی شرطوں کے تہر کوئی بھی دھارمک نیتا کالج کی سمپتی پر پیار نہیں رکھ سکتا تھا گرار کی کل سمپتی کو جان جائی کا ویسٹر ایسٹور نے گرہن کر لیا تھا جو ایک جرمن اپرو آسی تھے جن ہونے فر ویاباری کے روپ میں شروعات کی تھی پھر ایک جہاز خریدا جو کہ ادھر ادھر جاتا ہوا چین کے لیے روانہ ہوا یہ جگہ تھی جہاں ابھی بھی جہاز اور ویابار کے شتر میں بڑی قسمت بنائی جا رہی تھی ایک جہاز سے ایسٹور کا ویستار دو تین چار تک ہو گیا اور انتہ اس کے پاس تیز جہاز کا ایک بیڑا تھا جسے کلپرز کے روپ میں جانا جاتا تھا ایک امریکی کے کے اس پیریٹ کے دوران دھن کو قیمتی دھاتو دوارہ سمجھد کیا جاتا تھا اس لیے ایک بینک کتنی نکدی پرنٹ کر سکتا تھا یہ اس بات پر مربھر کرتا تھا کہ اس کے ترزوریوں میں کتنا سونا اور چاندی ہے لندن میں پریابت اپورتی تھی اس لیے بینک پریس کو رول کر سکتے تھے اور اپنے بجنس ٹائکون کو ادھار دینے کے لیے بہت ساری نکدی بنا سکتے تھے لیکن اس میں سونے اور چاندی کی آپورتی کافی کم تھی اس لیے بینک کے پاس اکثر نکدی کی کمی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ پوجی ویاپار سے دور ہو گئے اور امریکی بازار پر دھیان کندرد کرنے لگے جہاں انہوں نے کافی اچھا پردرشن کیا کیونکہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس میں جب وہ چورہ سی ورش کی آئیو میں مر گئے تھے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک سمپتی جو تھی جو کی 20 ملین ڈالر سے اوپر تھی جو اس کے پرانے دوست گراد کی سمپتی کا لگ بھک تین گناہ ہے ایس سٹور کے انتن سنسکار کے ترنت بعد اور ان کی مہان سمپتی کے بارے میں سب ہی لیک سامنے آئے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ان کے پریوار کو تو اسے کسے پراب کرنا چاہیے جنت کا بچار تھا کہ سٹور کو اپنے ساتھی کے لیے ادھک چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اپنے رشتے داروں کے لیے کم کیونکہ پونجی پتی سماج کے لاب کے لیے کام کر رہے تھے یہ بحث آج بھی جاری ہے یہ ہر کوئی سمپتی کا 95 پتی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا تھا کیونکہ جیسے ہی وہ مرتے تو سمپتی کر اوپر سے 55 پتی شکلے کیا ہوتا سمکالین امیروں کے پاس ایک الگ طرح کا وکلپ ہوتا ہے وہ اپنا پیسان نجی charity اور فانڈیشن کے لیے چھوڑ سکتے شہروں کے لیے دھیوی شروعات 1800 تک سنگیوکت راجی امریکہ میں 295 نگموں کا گھٹن کیا گیا تھا لیکن ان میں سے ادھکان شنی جی ہاتھوں میں رہے اس لیے آم جنتا ان کا سوامیتو نہیں لے سکتی تھی نگم بہت ویواد آس پر تھے ان کے پرشن سکوں اور سمر تکوں نے انہیں لوگ تنتر کے ایک مہت پور سہی یوگی کے روپ میں دیکھا جو سمودھائی کو بڑے پیمانے پر لاپ پہنچا سکتا ہے ان کے آلو چکو نے انہیں انہیں لوگ تانتر در پوک اور ویدون سک سنگی روپ میں دیکھا جو کیول اپنی پرواہ کرتے تو لوگ اپنے شہروں کے مولے سے ادھک کھونے کے در کے بنا نیویش کر سکتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں نے نیویش نہیں کیا ہوا تھا اُتصاح سے ساجہ کرنے اور اپنی پسندیدہ سارواج نے کمپنیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے دوستو یا پڑوسیوں کو دھونڈا مشکل تھا جس طرح سے آج نیویش موقع ملنے پر کرتے ہیں سماشار پتر یا مانی پتر کا یا سٹاک کیسے چنے اس پر کوئی پستک نہیں تھی واسط میں چننے کے لیے کئی سٹاک ہی نہیں تھے ایک درجن یا اتنے بینک کچھ میمہ کمپنیا ایک تب چوبیس سٹاک تھے زیادہ تر بینک سٹاک تھے 1818 میں 39 سٹاک تھے اور 1830 میں ایک تیس سب سے پہلے خرید اور بکری ایک بڑے بٹن وہ پیڑ کے نیچے کی جاتی تھی اور اس کے بعد سٹاک کا کاروبار چھوٹے کرای کے کمروں یا کافی ہاؤس میں کیا جاتا تھا ایک بار انہی کمروں میں سے کمرے میں آگ لگ گئی اور ویا پاری ایک گھاس کے میدان میں چلے گئے اور وہاں ویا پار کرنا جاری رکھا نیورک سٹاک ایک چینج وی نہیں تھا جسے آپ ایک رومان چک ہنگ آؤٹ کہیں گے اپنے انگوٹھے گھوماتے ہوئے سٹاک کے کاروبار کے لیے انتظار کر رہے ہیں کاروبار اتنا دھیمہ تھا کہ سب سے دھیمی ٹریڈنگ درج کی گئی تب ایک پرموک مدوار کے دوارا کیون 31 شیروں نے ہاتھ بدلے تھے یہ 33.8 ملین شیروں سے بہت دور تھا جنہوں نے 1995 میں ایک عوصد دن میں ہاتھ بدلے تھے 1835 تک سٹاک ٹریڈنگ ورحسائے میں تھوڑی ورد ہی ہوئی جب 130 کمپنیوں کو NYSI میں سوچی بد کیا گیا تھا دیش نہروں ترم پائک اور پولوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا ان شاندار صدھاروں کے جو میں کچھ درشک پہلے تھے نیا ہوت آئٹن ریل سٹاک اور گون تھا ایک سمیہ تو ایسا تھا لوگ کوئی بھی چیز خرید رہے تھے جس کے نام کے ساتھ ریل شبد لگا ہوتا تھا اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے کیا قیمت چکائی ہے وہ ریل مار کے پاس کسی بھی بھونی کے ٹکڑے کے لیے کچھ قیمتوں کا بھگتان بھی کر رہے تھے اگر ان کے پاس زمین خرید نے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اسے بینکوں سے ادھار لے سکتے تھے بینک کے نچل سمپتی سودوں پر بھاری رکم ادھار دے رہے تھے اور بڑی سنکھیا میں کسان اپنی فصلوں کی اندیکھی کر رہے تھے یہ گھریلو ببل تھا جو بہت پہلے کے لندن کے ساؤت سی ببل کے سمان تھا اور 1836 میں یہ پھٹ گیا سرٹوک کی قیمتے اور زمین کی قیمتے جتنی تیزی سے بڑی اتنی ہی تیزی سے نیچے آئی کیونکہ نویش نکد نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو تائکون بن رہے تھے جنہوں نے سٹاک اور زمین خریدنے کے لیے پیسے ادھار لیے تھے وہ ارکرز مرخز گئے تھے وہ بینکوں کو لیے گئے کرج چکا نہیں سکتے تھے بینکوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تب انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے اور ویوسائے سے باہر ہو گئے جس کے چلتے بچت خاتو والے لوگوں نے اپنی بچت خود ہی جلد ہی نگدی اتنی کما پورتی میں تھی کہ کوئی بھی کچھ بھی کھر اتسا سے گھبراہٹ کی طرف اور پھر دوبارہ سے اتسا کی ہر اتسا پورن ردیوں میں جب کیمتے بڑھ رہی تھی اور نوکریہ بھر پور تھی سرٹے باز اپنی آخری تنکوا بھی خرچ کرتے تھے اپنی جریلی کو گروی رکھ رہے تھے اور میک ڈوب جاتے تھے سٹوک یا بانڈ یا زمین خریدنے کے لیے کچھ بھی کرتے تھے اور ایکشن لینا شروع کر دیتے تھے پھر دہشت پتن اور افساد میں سٹے بازوں کو پھٹکار بڑی اور لوگ شانت ہو گئے تھے شیئر بازار اٹھارہ سو تیری پن میں اور پھر اٹھارہ 157 میں کریش ہو گیا تھا جب لوگ پھر ایری ریل روڈ کے شیئر 62 ڈالر سے گر کر 11 ڈالر ہو گئے تھے ابھی بھی آبادی کے کھیول ایک چھوٹے سے پرتیشت کے پاس سٹوک ہے بازار میں اتار چرہا کو دیکھتے ہوئے شاید یہ سب سے اچھے کے لیے تھا گھاٹے کا خامیاز ایک بار پھر یوروپی لوگوں کو اڈھانا پڑا جنہوں نے پہلے کے پارٹ سے کچھ نہیں سیکھا تھا وے یو ایز نیویش میں پیسہ لگا رہے تھے 1850 کے درشک تک سبھی امریکی شہروں میں سے لگ بھگ آدھے کا سوامیت و ہمیں خراب شکشت اصب بھین کی ڈوڈل کے روپ میں دیکھا لیکن جب سبھی مہان آوشکار امریکی سر سے باہر نکلنے لگے تو انہیں کیا آش چرے ہوا امریکی سرلطہ ہماری جنشکتی کی کمی کی پرتکریا تھی ایک چھوٹی آبادی والے ورشال دیش میں ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے ماشینوں کا آوشکار کرنے کی ضرورت تھی حالان کی چطور آوشکار اک ماشینوں کا سپنا دیکھ رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ماشینوں کو جیون میں لائے جائے گا یہ پونجی بات تھا لوگ ماشینوں کے نرمار کے لیے اپنے پیسے کی وشال کٹائی ماشین ریپر جس نے کسانوں برباد ہونے سے بچا لیا تھا دکشنی ورکشاروں پر میں ایک شکشت کے روپ میں سیوا کرتے ہوئے ایلی وٹنی نامک ایک کنیکٹ ٹنکر نے کپاس سے بیج نکالنے کے لیے جن کا آوشکار کیا اور اکیلے ہی دکشن کو کورٹن کے پروڈکشن کے خزانے میں بدل دیے 1851 میں لندن کے کرسٹل پیلیس میں اور دیوگک مشینری کی ایک پرسدھ پدرشنی میں میک کورمی کی ریپر سیمول کولڈ کی دوہرائی جانے والی پرسطول اور ایک نئے پرکار کا پیڈ لگ تین امریکی نکلنے والی پتیک وستو بلکل پچھلی وستو کے سامان کی رہتی ہے پھر سے ان آوش کاروں کو ڈرائنگ بورڈ سے نکالنے اور اتپادن میں لانے میں پیسہ لگنا تھا لیکن شہر بازار میں سے ادھک پیسہ اٹھا گیا تھا کیونکہ دیش میں اور وشیش روپ سے سال بعد ہمیش افریقہ اور لیٹن امریکہ کے بھرتے بازاروں میں بھاری ماترہ میں نویش کر کے احسان واپس کر رہے ہیں مشینوں نے کھیت میں کام کرنے والے کسانوں کے جیون میں صدھار کیا جو اٹھارہ سو پچاس کے دشت تک ابھی بھی انہی آدم طریقوں کا اپیوگ کر رہا تھا جو مشینوں میں پانچ ہزار سال پہلے استعمال کیے جاتے تھے کسانوں نے مٹی کو جانورو دوارہ کھیچے گئے حل سے یا منوش دوارہ کھیچے گئے ہاتھ کے حل سے جوت دیا اس میں بہت ادھگ شن داسو دوارہ کیا گیا تھا جو پراجین میسو پوٹامیہ میں داسو کے سمان ہی ویوستہ کے شکار تھے گلا می کے کارنوں میں آدم کشی ایک پرموکہ پرادی تھی جب دیکھنے والے ہوش میں آئے تب اس کو پراثہ کو روپنے کے لیے پریاب تھنگامہ کیا گیا اور داسطہ کو سماپ کر دیا گیا تھا لیکن اس کا کچھ شرے پون جیواد کو بھی جاتا ہے یہ نیویش کو اور ان کے پیسے کو ان کار کھانوں کے نرمان کے لیے لے گیا جنہوں نے کرشی اپکر تریش ویپر ڈسک ہیرو سٹیل ہل اناج لفٹ اور بہت کچھ اور بھی بنایا جس نے کرشی کو ہمیشہ کے والی کئی کمپنیاں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈیلے انٹرنیشنل ہارویسٹر جسے اب نیویسٹار کہا جاتا ہے اور کیٹرپلر جب میں ان مشینوں کا عوشکار اور بکری کر رہے تھے جو کدال ویجائی اور کٹائی کر سکتے تھے اسی دوران انوے کمپنیاں ہلویسی سنیوجن نے امریکی فارم پتھوی پر سب سے کشل خاد بینک میں بدل دیا تھا جو کہ پرتی اکر سے ادھگے ہوں مکہ آدھی کا اتبادن کرنے کی شمتہ رکھتا تھا جو کہ کرشی کے اتحاس میں کسی آمی دیش کے کھیتوں سے زیادہ تھا یہ ہماری بھومی اپجاؤ تھی فردار میدانوں کے نیچے کروڑوں ایکر سمرد مٹی پڑی تھی تھٹی ہوئی جو کھوالی پتھی مٹی کے ورپیت یوروپ اور ایشیا کے کسانوں نے صدیوں تک ندیتا سے کام کیا تھا جب تک کی مٹی کی اپجاؤ شکتی کو گھو نہیں دیا پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نواز چاروں اور آوش کاروں نے ہمارے میدانوں کو پھل دیا اور امریکی کھیتوں کو دنیا کی ایشیا بنا دیا جب کی ایک لاکھ آئرش لوگوں نے آلو کے اقال میں اپنی جانے گوا دی تھی چینی لوگ چاول کی کمی کے کارن بھوکے مر گئے اور دھوکھ ہماری مانووطہ کے آدھکانش لوگوں کے لیے جیون کا ایک تتھے تھا سنگیوکت راجی امریکہ نے اتفادن کیا اور اپنے ناغرکوں کی تولنا میں آدھک بھوجن کا اتفادن جاری رکھا کرشی مشین نے کسانوں کے پسر اگانے کے طریقے کو بدل دیا لیکن اس نے امریکی اہار کو نہیں بدلا جو کی نیرس تھا ادھکانش پریواروں نے اپنا بھوجن سویم اگایا ان کے مینو میں بریڈ آلو جر والی سبزیا اور سوکھے میوے تھے جن کو نمکین یا سموگ مانس کے سامک سلائز کے ساتھ پروسہ جاتا تھا لوگ ناشتے میں راج ماں کھا لیتے تھے رسوی میں ریفریجلیٹر کی کمی تھی اس لیے صرف اتبادن موسم میں پھلو اور سبزیوں کو کیول چھوٹے حصوں میں ہی تازہ کھایا جا سکتا تھا تردیوں میں آپ کو کھانے کے لیے کھیرے ستہ تھی اور ایک نارنگی کچھ ایسا تھا جسے آپ سال میں ایک بار اپنے کرسماس ٹاکنگ میں پاتے تھے وہ بھی اگر آپ کے پاس کرسماس ٹاکنگ تھی تو تمہاٹر ایک ویدیشی میکسکن نریاد تھا ویعاپت روڈ سے عوشواس کیونکہ اسے زہریلا مانا جاتا تھا انگورم طور پر فلوریڈا تک ہی سیمت تھے سبزیوں کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر لے جانے کے لیے کوئی ریل فریجی ریل کار نہیں تھے اور کینگ و دیوگ نے ابھی تک سبزیاں وکس نہیں کی تھی جنہیں شیل پر رکھا جا سکتا تھا جب لوگوں کو اترک تپج ملتی تھی تو یہ گھر پر کانچ کے ڈمبوں میں خود کی ڈمبابندی کر لیتے تھے مویشی بھیڑ اور سور ریب سٹیک مین چاپ اور پورک روست چل رہے تھے کھیتوں سے شہروں میں سیدھے لے جایا گیا تاکہ ان کے مانس کو سنرکشت کیا جا سکے ان دنوں ہم اچھے پرانے دنوں کے بارے میں بہت ساری پرانی یادوں کو سنتے ہیں جب جیون سرل اور عدد پرک تک تھا لیکن پرانی یادوں کے پرموٹر ان کی دھن بدل سکتے ہیں یکی انہوں نے کبھی انہوں کیا ہو کی سادھار جیون پرسینہ اور صبح سے شام تک پیٹ میں درد رہتا ہے ایک پریوار کو کھلانا کپڑے پہنا سکھانا اور گرم رکھنا ایک پورن کالے کام تھا ہماری آدھون سوویدھاؤں اور اتپادوں کی مدد کے بینا وینا مہیلاؤں کا کام کبھی کر سکتے تھے اور نہ مردوں اتپاد کو کھریدے بینا سپتا بیتا سکتا تھا کھانا بنانے میں گھنٹو لگ جاتے تھے بگیچوں کی دیکھ پھال کرنے میں گھنٹو لگ جاتے تھے اور چولے کے لیے جلاو لکڑی کٹنے میں گھنٹو لگ جاتے تھے سوو اور چنیوں سے نکلنے والا دھوا ان گھروں اور ان کے آس پاس جہاں لوگ اپنا دھکانش سمیں ویتید کرتے تھے ایک پرموک تدوشت تھا اور اب مانا جاتا ہے کہ ان دنوں تاجی ہوا کے ساتھ بہت کچھ تھا جن کو تب کے دنوں میں ان تیوی نہیں تھا جو شاید ایک وردان ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس تیوی کے لیے سمیں نہیں تھا آج ہم ہن ان ترٹینمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن پرانے دنوں میں یہ غاصطہ میں گھر کے اندر سے آتا تھا کارڈ گیم پہلیا سنگیت بنانا کہانی سنانا اور چٹکولے اگر اس طرح کا منورنجن اتنا بھت تھا تو اتنے سارے لوگوں نے ریڈیو اور بعد میں ٹیلی ویجن کی اور کیوں روک کیا شہر بازار نے انیس شتابدی میں لوگ پریتہ حاصل کرنا جاری رکھا جس کے لیے تھوماس ایڈیسن کو پہلے ویعاف سائق روپ سے سفل آوشکار کے لیے دھنیوار جو ٹکر ٹیپ مرشین تھا یہ ایک پرنٹنگ اپکرن تھا جو کارچ کے کٹولے سے ڈھکا ہوتا تھا جس کی واجہ سے یہ بابل گن گ جیس پین سر جیسا دیکھتا تھا ہر بار جب کوئی سٹاک خریدا یا بیچا جاتا تھا تو اس کے ویعا پار کا ریکار ٹیلی گراف کے مادھن سے دیش اور دنیا بھر میں موجود ٹکر ٹیپ پر بھیج دیا جاتا تھا وہ میں کاغج کا ایک انتہین رول لگا ہوتا تھا جو سٹاک کے پتی قیمت شہروں کی سنگھیا اور شہروں نے کتنے ہاتھ بڑھلے تھے وہ سب دکھاتا تھا ٹکر تک پہنچ والا کوئی بھی ویکتی ٹیپ دیکھ سکتا تھا اور سٹاک کی قیمت پر منت میں نظر رکھ سکتا تھا ایڈیسن کے اس مشین کا آوشکار کرنے سے پہلے سٹاک کیا کر رہے تھے یہ بتانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا جب تک کی آپ سٹاک ایک سچینج کے فرش پر کھڑے نہ ہو لیکن جیسے ہی ٹکر ٹیپ آگیا تھے نیویشک وال سٹریٹ پر اندرونی سوطروں کے ساتھ اپنے پسندیدہ شیعروں کا سہی ارسرن کر سکتے تھے سترہ سو نمبے کے دشک اور گرہی ید کے بیچ امریکی اتھوست آٹھ گنا بڑی اس کا مطلب یہ تھا کہ جن سنکھ آٹھ گنا آدھ اتھ اتھ انہیں اپنی ریشک نیواسیوں کی در سے آرد گنا پر خرید اور بیچ رہی تھ ہم دنیا کی سب سے بڑی اور یوگ شکتی بننے کی اور بڑھ رہی تھے ہم نے گری ید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور داستہ کو سماپت کر دیا گیا حالان کی نسلی بھید بھا سپشت روپ سے سماپت نہیں کیا گیا تھا جن سنگ پششن کی اور وستارت ہوئی اور شہروں کی سکائی لائن اوپر کی اور بڑھ رہی تھی کیونکہ دیش میں ہر جگہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے 1855 تک نیو انگلین میں کپڑا ملے ندیوں کے کنارے بسی ہوئی تھی اور کم سے کم چیالی سوٹی کپڑا کمپنیوں نے بوسٹن سٹاک ایک سٹیج میں شیئر بیچے جب سینک گرہی ید سے واپس لوٹے جہاں وہ وردی پہننے کے آدھی ہو گئے تھے تو انہوں نے باہر جا کر ایک نیا پرکار کا یونی فارم خریدا اور وہ تھا ریڈی میٹ سوٹ سابن اور موم بطیا چمرہ اور میپل چینی سبھی پارم پر گھرے لوٹ پاد اب دکانوں میں خریدے جا سکتے تھے ایک راجی اور دوسرے راجی کے بیچ اپار بادھاؤں کو توڑ دیا گیا تھا تاکہ بڑے پیمانے پر پادت مہار راجی کی سینوں کو پار کر سکے دو ریل روڈ کمپنی یونی پیسیفک اور سنٹرل پیسیفک کو پورے دیش میں پیسیفک تک لائنوں کا وستار کرنے کے لیے چنا گیا تھا کبھی کبھی لائن کے ساتھ آئریش جرمن یا چینی شرمکوں کے بیچ لائی چھل جاتی تھی لیکن ساتھ میں انہوں نے ٹریک بچھانے اور کیلے ٹھوکنے میں اپنی طاقت لگا دی کانگریس نے ویبھن ریل مارگوں کو دیش کے الگ الگ حصوں میں 170 ملین اکر زمین دی یہا مرکی سمپارشوک کے روپ میں بھاری رن کے لیے کیا جس کا استعمال مزدوروں کو بھکتان کرنے اور ٹریک ریل روڈ کار اور انہیں مہنگے اپکرن خریدنے کے لیے کیے گئے مغل سرکاری بھومی اندان آج کی ریل روڈ کمپنیا ابھی بھی وشال مولیوان پتھوں کے سوامی ہیں یہ ان کے لیے ایک عوش و سنی سمپتی ہے ریل مار مال ڈھولائی کے ساتھ ہی یاتری وں اور نائے خریداروں کی بھیل کو شیئر بازار میں لائے اس دوسرے ریل روڈ بھوم میں نویش کو نے اپنے سویم کے پیسے کا 318 ملیون ڈالر ریل روڈ سٹاک میں ڈال دیئے جس سے 13000 میل کا ٹریک نکلا سنگھی سرکار میں ادھیکان بھومی تدان کی تھی یہ چرواہے اور چھے شوٹر نہیں تھے جنہوں نے پششن کو اتنا ہی جیتا جتنا کی ریل مار نے جیتا تھا اس پیسے اور ان بریک کے بنا اور لوکو موٹیو کو پھس پھس آتے ہوئے دیکھا اور انہیں وشواس ہو گیا کہ ریل مار ہار نہیں سکتے ایک بڑی سنگھیا میں کسان ریل مار سٹاک میں ریل بھومی میں اور بھومی کمپنیوں میں سٹے بازی کر رہے تھے جسے کہ ہوم سٹے ایکٹ 1862 کے دوارہ سونے کی خان کو جھوٹے کے سوامیت والی زمین میں چھیت کے روپ میں ورنیت کیا تھا اور ادھگ بار رجوٹا شیئر بیچ رہا تھا اپرمانت خدانوں میں شیئر بیچ نے لوگوں نے کالیفورنیا میں اپنے پین اور اپنی پسند لانے والے سبھی سمبھاویتوں کی تلنا میں کہیں ادھگ پیسہ کم آیا تھا پرائی وائ نائٹ یوج ناؤ کے پیرتوں کے پاس ان کی سرکشہ کے لیے کوئی سنگی یا راج نیامت نہیں تھا اور ایسے کانون جو کمپنیوں کو جھوٹی یا بھرامت جانکاری ڈالنے سے روکتے ہیں انہیں ابھی لکھا امریکہ میں اور تیس ویلین گائے اور انتالیس ملین لوگ تھے یا پرتیک نواسی کے لیے لگ بھگے گائے تھی کاؤبوئی نے اس بیل بازار میں کھریداری کرنے والے پور کے لوگوں پر ایک بڑی چھاپ چھوڑی اٹھانہ سو انہتر تک نیو یو یارک سٹاک اور وں بیشنوطہ آسورکشہ سبھی پرکار کی اُتھل پتھل سے بچ کر آئر لینڈ سے مہاد بی پی ایوروپ سے چین اور بھی دور دوسرے نیو بہتر تھی جہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے اگر یہاں جیون بہتر نہیں تھا تو اتنے سارے لوگ یاترہ کیوں کرتے تھے انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ پولینڈ یا گریس یا کہیں اور اپنے گھر میں رہے تو انہیں نتی کی بہت کم امید تھی کیونکہ امید تھی اور امید سے زیادہ انہیں اپیک شائع تھی کیا یہ افسر کی بھونی نہیں تھی شرمکوں نے اپنے آس پروس میں برتی سمردھی کو دیکھا اور وہ اس میں حصہ لینے کی امید کرتے تھے یا اگر وہ نہیں کر پائے تو ان کے بچے کر سکیں گے اپروازی کار کھانے کے شرمکوں کی سنتانوں کو کالیج جانے اور ڈاکٹر وکیل ادھکاری اور یہاں تک کی انہی کمپنیوں کے مالک بننے کا موقع ملا جہاں ان کے ماتا پتا اور دادا دادی کم ویتن کے لیے لمبے سمیر تک کام کرتے تھے موٹے طور پر انیس ویس صدی کے اترارت کے امریکی کارکر تانے مہنگی چھٹیوں یا شیمپین پارٹیوں پر پیسہ نہیں اڑایا کم سے کم ان میں سے زیادہ تر نے نہیں کیا انہوں نے بینکوں میں پیسہ ڈالا جہاں ستھتی کچھ ہر تک کم اراجک ہو گئی تھی جب راجو دوارہ بینکنگ چلائی گئے تھی مدرہ کی انتہین کس میں جس کھریداری کو اتنا بھمیت کر دیا تھا اٹھارہ سو ساٹھ کے دشت کے مدھے میں ایک نئی سنگھی بینکنگ پرانالی کی ستھاپ نہ ہوئی تھی تب سے ہمارے پاس ایک راشتری مدرہ یو ایس ڈالر ہے امریکی نے بینکوں میں اتنی نکدی جمع کردی کی گھئی سے لے کر پرثم وشو یود تک انہوں نے دیش کے کل ادھے اتھارہ ترتیش بچایا چونکہ نکدی کا اپیوگ کار کھانوں سے مال پری بہتر کار کھانوں اور بہتر سرکوں کے نرمان کے لیے کیا گیا تھا اس لیے شرمک ادھک کشل ہو گئے تھے وے سوان کار کے لیے ادھک مال کا اتبادن کر سکتے تھے مدرہ کی آپورتی چالیز گناہ بڑھ گئی تھی لیکن شاید ہی کوئی مہ گئی تھی ان دنوں جب روز جیسا اُبھرتا ہوا راشتر ادھک پیسہ چھاپتا ہے تو ہم پیسے کے مولے میں تتکال گراؤ دیکھتے ہیں اور قیمتے چھت کے مادھیم سے جاتی ہے لیکن 19 سردی کے اتراد میں جب سنیوکت راج امریکہ ایک اُبھرتا ہوا راشتر تھا قیمتے ستھر رہی بھلے ہی بینکوں نے پاگلوں کی طرح پیسہ چھاپنا شروع کر دیا تھا مدرہ کی اس شپائی سے مدرہ سفیتی نہیں ہونے کا کارر یہ کی ہمارا اور دیوگے کتھ ہمارے کار کھانے پوری گتی سے چل رہے تھے تب ویدیشی پتسپردیوں کو ہمارے بازاروں میں پرویش کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی اور ہمارے اُدھیوگ کچھ حد تک ویدیشی پتسپردہ سے سرکشت تھے آمشکار امریکی دماغ سے نکلتے رہے ٹیلی گراف کبھی مانو ہاتھوں سے کیا گیا تھا اٹھانہ سو سی کے دشت میں امریکی پیٹنٹ کاریال کو بند کرنے کے لیے کانگریس میں ایک بل پیش کیا گیا تھا اسے دانت پر کی ہر مہتوکون آوشکار کیا جا چکا تھا یہ کتنا غلط نکلا سگریٹ رول کرنے کے لیے ایک ماشین تھی جسے بون سک نامک کمپنی دوارہ بنایا گیا تھا اور پہلی بار جیمز ڈیوک ڈیوک آف ڈیوک یونیورسٹی نامک کیرو دینا تمباکو کسان دوارہ استعمال کیا گیا تھا مارچز بنانے کے لیے ایک ماشین تھی آٹا بنانے کے لیے ایک ماشین تھی پیل سبوی نے اسے پکر لیا تھا دودھ کو گارہ کرنے کے لیے ایک ماشین بورڈن مل کمپنی کے پاس وشیش عدکار تھے سٹیل بنانے کی ایک نئی ودھی بیس سیمر پتریہ تھی اور کیننگ سوپ کے لیے ایک ماشین پہلی بار کیمپ بیل میں استعمال کی گئی پروکٹر اینڈ گیمبل کی ایک پریوک شالہ میں گلتی سے تیرتے ہوئے آئیوری سابون پر کی ایک ماشین تھی ایک بار نئی ماشین وں کھوئی گئی پرتیق نوکری کے لیے کچھ اور نوکریوں کو کھول دیا گیا اور ماشین وں کے پریشکار میں پرتیق پرگتی کے ساتھ کام آسان ہو گیا کار کھانی میں نرمت سامان ہست نرمت وسطوں کی تلنا میں پادن کے لیے سستہ تھا اور کئی معاملوں میں وہ ہست نرمت وسطوں سے بہتر تھے یا کم سے کم گن وقت آدھ سسنگ تھی سستہ مال گراہ کو آدھ سستے میں بیچ جا سکتا تھا جنہیں جب بھی کوئی ماشین کیا جاتا تھا تو ان کے پیسے کے لیے آدھ سے آدھ ملتا تھا یہ پارٹ یہ پر ختم ہوتا ہے دوستو پارٹ پہلا بھاگ تیسرا راشتری یہ برانڈو کا وکاس جب بیسویں سدی شروع ہوئی وہاں ایک فلتا پھولتا سنیک پھول تھا جس میں سب پکار کی جلی جن بسکوٹ کینڈیز اور چوئنگ دن کا راشترا ویابی اتبادن اور ویتران سٹاک ایک سچینج پر سٹاک بیچنے والی کمپنیوں دوارا کیا جاتا رہا ہے آپ ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں اور ان چیزوں میں نیریش کر سکتے ہیں ہم ان نیرس دنوں سے ایک لمبا سفر تائے کر چکے ہیں جب سنیک پھول میں سٹور پر بیچا جاتا تھا دیش میں سب سے پرسد کر سنی ڈا تھا جو آج کو کا کولا کے روپ میں لوگ پری ایک برانڈ نام ہے جسے راشتری بسکٹ کمپنی دوارا بنائے گیا ہے نیرس درشکوں کے ویلائی کا انتیم پرنام تھا جس میں کئی چھوٹے میں شامل ہو گئے جو 30 ملیون ڈالر مول لے سٹاک کو بیچ کر سدی کے انت میں سار وجن ہو گئے لیکن کوئی بھی شیئر خرید سکتا تھا ایڈالف سکرین کے چطور نیتر تر کے تحت ناو اس کو نے ایک امریکی سنستان کے روپ میں سنیک بیرل کو دوشت ہونے سے بچانے کے لیے پیکیج کرنا شروع کر دیا برین یونی ڈا بسکت بنانا جاری رکھتے ہوئے ناو بسکو نے نیا اتپادو کی ایک شنکھلا کا اتپادن کیا پھر نیوٹن نیوٹن ما سیچوسٹس کے لیے نام پریمیم سارٹنز بارنم کے انیمل کرکرز 1902 لیو دونز اور اوریو کوکیج 1912 اور رچ کرکرز 1934 اوریو دنیا کی سب سے ادھر بکنے والی کوکی بن گئی اور یہ آج بھی ہے اوریو اتنے لمبے سمیسے ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اسے نابس کو پریوگ شالہ میں بنایا گیا تھا نابس کو نے کتوں کے لیے پہلے تلچسپ سنیک ملک بون کی حاصل کرے تھے پلانٹر کی مونگفلی تھی جس کا عوشکار رمادیو بیسی نامت ایک پشکار وکریتا نے کیا تھا جس نے سدی کے انت میں پینسلوینیا کی سرکوں پر کام کیا تھا او بی سی نے ایک دن مونگفلی پر نمک چھرکنے کا فیصلہ کیا ان کی نمک مونگفلی اتنی بڑی ہٹ ہوئی تھی کہ 1906 میں او بی سی نے پارٹنر کے ساتھ ملکر پلانٹرز نٹ اینڈ چوکلیٹ کمپنی بنائی جو بعد میں پلانٹرز لائی سیور کمپنی بن گئی جو ایک وشو تصد براند نام اور آرجیار ناب اس کو نام ایک ڈیویجن بن گئی ایک پیم سیلوینیا اچار مرمات ہنری جے ہینج ہج کے پاس اس کے من میں سوچا ہوا کچپ تھا ہینج جس کا صفایہ ہو گیا تھا اور 1873 کے آتنک میں دیوالیا ہو گیا تھا وہ آگے چل کر دنیا کا اچار راجہ سو سکنگ اور کچپ کا لوگ بن گیا انہوں نے اپنا سوطر کچپ سے پراب کیا جو کی ایک اوریانٹل نسخہ تھا جس کا مکھ گھٹک مسالے دار مچھلی تھا ہیج نے مچھلی کو چھوڑ دیا اور اس کی جگھر تماتر ڈال دیا اوپ نویش کال میں اور 19 صدی میں امریکیوں کو یقین تھا کہ تماتر زہری تھے یہاں تک ایک بہادر سین نے کارنل جانسن نے نیو جرسی کے سلیم میں کاؤنٹی کو ٹھاؤس کی سیلیو پر ایک کھا لیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گھاتک نہیں تھا لیکن ایک بار جب ہیج نے تماتر کو کچپ کے روپ میں ایک بوتل میں ڈال دیا تو لوگوں کو ہر چیز پر کچپ پہارنے کی عادت پڑ گئی تھی یہ پتھا آج بھی جاری ہے راشت پتی نکسن نے اپنے تلے ہوئے انڈو پر کچپ سانوں کو کے سوس میں ڈالی گئے فصلوں کو گانے کے لیے انوبند دی گئے تھے جب ہج اپنے کے چپ اور چھپ پن انہے پر کار کے سوس بنانے میں ویست تھے سلویسٹر گراہم اپنے پر سدھ کر رہے تھے تیم پر سیونیان کے منتری اور بیا کے گراہم میں شراب مانس سرسو اور یہاں تک کی ہوج کے کچپ جو انہوں نے کہا تھا کی پاگل پن کا کارن ہے کے خلاف اور تھنڈے شاور ست گردے کچھی سبزیاں اور پورے گہ ہونکے آٹے کے پکش میں بات کی جو ان کے نئے سنیک پھوڑ میں چلا گیا جس طرح سے اس نے اسے دیکھا گراہم کریکرز کوئی سادھار کریکرز نہیں تھا یہ کشور ہارمون کے کام اکتہ اور مزاج کے لیے ایک علاج تھا جس گراہم کے سدھانت انسار مانس اور وسا کا آہار اکس ات تھا گراہم کے انسار کریکرز کھانے والے کشور شانت اور بہتر ریوہار کرنے والے ہوتے تھے اور یہ آسانی سے ہنگر پر دھیان کندرت کر سکتے تھے جب گراہم اپنے کریکرز کے دھرمیوت میں ویست تھے تو ادھر ڈاکٹر جان کے لوگ بھی کورنف لیکس کے ساتھ کشور کا مقتہ انہوں نے اسے خطرناک اچھا کہا تھا سے لڑ جو لوگ پری اچھوی بیک جو اتنا سکتا کہ اسے چباتے سمیل لوگوں نے داند ہی تڑھا لیے تھے کہ تلنا میں چبانا آسان تھا اس نے اوون کو بہت دیر تک چلتا ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کی پریوگ آتمک فلاکس کو گچھے میں بدل گیا تھا جلد ہی کلوگ کو وشواس ہو گیا کہ انفل ایک نیم تہار سب سے گل روما کی لپرٹو کو بجھا سکتا ہے اور امریکہ کے یوواؤں کو پریشانی سے دور رکھ سکتا ہے کلوگ سے یا پھر اس ماملے میں بہت سے لوگ سہمت نہیں تھے لیکن یہ پورے دیش کو سیلویسٹر گراہم کے کریکرز اور اس نے کلوگ کے فلیکس کا پہلا کٹو رکھ آیا انہیں اناج پسند تھا لیکن کلوگ ناشتے میں پروسی جانے والی کار میں کافی سے انہیں نفرت تھی تاکہ اس کے پاس پینے کے لیے کچھ بہتر ہو پوسٹ نے پوسٹم کا عوشکار کیا یہ ایک انا جیسے جس کا سواد کے لیے ایک کمپنی ستھاپ نہ کی تھے اور اس کی کینڈی بار ملٹن سناویلی ہرشے ایک چھوٹے کار مل سٹور کے مالک نے سٹی کھونے کے لیے جو اٹھارہ سو تیرانوے کے شکاگو ویشو ملے میں گئے تھے اور ایک جرمن چوکلیٹ بنانے والی مشین کا تدرشن دیکھا اور خود کے لیے ایک مشین کا آرڈر دے دیا تھا ہرشے نے مشین کا استعمال چوکلیٹ کریمل کے چھلکے اتارنے کے لیے کیا اور پہلی بار چوکلیٹ بار کا اتپادن بہت بڑے پیمانے پر کیا تھا جس کے بعد 1907 میں ہرشے کے کسے چوکلیٹ اور 1925 ہرشے کا گھڑ بار بیٹ پی نٹس ہرش سٹوک نے 1927 میں نیو یور چوک ایک سچینج پر شروع کر دیا تھا جنہوں نے جونی اپلا سی دوارہ لگائے گئے پیرو سے بنے سی کا مکھن اور ایپل سائیڈر بیچا تھا 1897 میں سمکر نے جن سمکر کمپنی کی ستھاپنا کی جو ایک سدھی بعد دیش میں کسی اور کمپنی کی تلنا میں ادھک جیلی اور جین بیچتی تھی اس بندو پر سنیوک راج امریکہ میں ایک ہزار پریمارک پنجی کرت کیے گئے تھے اور نارے اور جنگل امریکی شبدا ولی میں پرویش کر چکے تھے جیسے بلکل شد جو رویل بیکنگ کمپنی سے آیا تھا آپ بٹن دباتے ہیں ہم باقی کام کرتے ہیں کوڈک سے یہ تیرتا ہے آئیوری سابون سے بیر جس نے ملووکی کو پرسند بنایا شرط سے سبھی سماشار جو چھاپنے کے لیے اپیوٹ ہے اور پیلے لوگوں کے لیے گلابی گولیاں ڈو ویلیمز نامک ایک دوا ویٹی دوارہ بیچے جانے والے ویٹامین مشرہ کے ویژی اپنوں سے ان سبھی اتپادوں کے آوشکار نے نئے سٹوروں کا نرمار کیا جہاں انہیں بیچا جا سکتا تھا 1800 کے درشک کے مدھے تک دیش میں کوئی سپر مار کے نہیں تھا 1800 69 میں جب تک چائے پریمی جورج گل میں اور جورج ہنٹنگ ہارٹ فور نے آج کے ورلڈ پریٹ سنٹر کی سائٹ کے پاس نیو یرک میں ایک چائے کی دکان نہیں کھولی تھی تب تک کسی نے بڑے پیمانے پر بازار میں کرانا کے بارے میں نہیں سوچا تھا یہ بڑے نام کا ایک چھوٹا سا بزنیس تھا یہ ساؤنڈنگ نام تھا گریٹ امریکن ٹی کون کمپنی بعد میں نام بدل دیا گیا تھا اس لیے یہ اور بھی بڑا لگ رہا تھا گریٹ اٹلانٹک اینڈ پیسیفک کمپنی نیو یورک میں ایک چائے کی دکان نے پانچ چائے کی دکان کا نیت رکھ کیا پھر چائے کی دکان راج سے باہر بھی کھولی گئی اور اس سمیں تک گل مین اور ہارٹ فور نے شلویز پر کافی مکھن اور دودھ رکھ دیا تھا 1912 میں ان کے پاس 400 سٹوروں کی ایک شرنک تھی پہلا مارس مارکیٹ کرانا اور 1920 کے دشک کے ان تک ان کے پاس پورے دیش میں 15000 سٹور تھے جن کی وارش بکری $1 billion تھی دیش میں کہیں بھی دکان دار ملنا مشکل تھا جس نے ANP کے بارے میں نہیں سنا ہو چین سٹور اور میل کٹلوگ کی برطی سنخیہ کے لیے دھنی وارش لوگ ویش واسنی گنوکتہ کے بڑے پیمانے پر پتپارت سامان خرید سکتے ہیں اور یادرہ کرنے والے پیڈلرز یا ستھانی سوطنت رویہ پاریوں دوارہ لگائے قیمتوں کی تلنا بہت کم قیمتوں پر خرید سکتے ہیں چھوٹے شہروں اور کھیتوں میں میل میں ایک پیکیج کا آگمن ایک مہت پون بھٹنا تھی خاص کر اگر یہ مونٹ گومری وارڈ اس کے سن ستھا پر حارون مونٹ گومری وارڈ کے نام پر جس نے 1800 بہتر میں شکاگو میں پہلی میل order کمپنی کیا کا گھٹن کیا تھا یا سیرز روبک اینڈ کمپنی سے جس نے 1887 میں اپنا پہلا کٹلوگ بھیجا تھا سب سے پہلے سیرز نے کیول گھڑیاں بھیجی لیکن یہ جلدی سے سامان مال میں وستارت ہو گئی کہانی یہ ہے کہ نوم الاسکا میں ایک پروسپیکٹر نے سیرز کو ٹویلیٹ پیپر کے 100 رول اور لفافے میں سنلگ نکدی کے لیے پریپیڈ آرڈ بھیجا سیرز نے واپس لکھا کہ یہ کیٹلوگ سے نہیں آنے والے کسی بھی آدیش کو سویکار نہیں کر سکتے گراہ ہٹ نے اتر دیا یا میرے پاس کیٹلوگ ہوتا تو مجھے ٹویلیٹ پیپر کی آوشت نہیں ہوتی چونکہ ادھک مال لمبی دوری پر بھیجا گیا تھا ریل مارک کے پاس وطرت کرنے کے لیے ادھک مال تھا اور میل نے لوگوں کے جیون میں ایک بڑی بھومی کا نبھائی پونجی وات کے لیے ڈارک مہت پون تھی کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر اتبادت وستوں کو جنت کے ہاتھوں میں لانے کا سب سے پھاوی تریقہ تھا پھر بھی ڈاکر کی گھٹیا سیوہ کے لیے پر سدھی تھی اور مال کے نرمات ایسے پریشان تھے ویعا پار کے لیے شی کر وطرت اتنا مہت پون تھا کہ ایڈالف اس گری نے ناویس کو چلانے سے لے کر ڈاکر میں سدھار کے لیے ایک ابھیان کا نیتر تر خود کرنے کے لیے سمیہ نکالا اور دیوگک یگور ڈاکو بیرنز کورپوریشنز نے آدھونے امریکہ کے کار کھانوں گرڈروں آدھار شلاؤں کا نرمان کیا تھا انیسویں صدی کے مدھے تک دیش کا ایک چوتھائی سے بھی کم کاروبار کورپوریشنز دوارہ کیا جاتا تھا لیکن بیسویں صدی کی اور بڑھتے کا گھرے جیون کے ہر پہلو پر 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 رہا تھا کوئی کمپنی وں مال میں بہت کم ویویت ہوتی تھی بازاروں کا یہ ویستار سماج میں ایک قرآن تکاری پریورتن تھا جس نے لوگوں کے دینک جیون کو امریکی قرآن تی سے بھی ادھے تبھا کیا جبکی اٹھارہ سو بیس سے پہلے سنیو تلاج امریکہ میں پہنے جانے والے دو بورڈن پریکاروٹس لیبی اور پروکٹر اینڈ گیمبل گھریلو شبد بن گئے تھے پرسید لیکھک چترکار مرور انجن کرتا یا راج نیتا کے روپ میں پرسید گھریلو اتپاد مشہور ہستیاں بن گئے تھے اٹھارہ سو آسی کے دشک تک آئیوری سابون کو ٹٹ سے ٹٹ کوڑکٹ فلم اور کوڑکٹ کیمروں کے ساتھ تصویر لینا ایک راشتری شگل بن گیا تھا مشین لوگ اور بڑے پیمانے پر تک پادن اتنی تیزی سے آیا کہ لوگوں کے پاس اس کی تیاری کے لیے مشکل سے ہی سمیہ تھا سمپتی کانونوں کو پھر سے لکھا جانا تھا وارج لوگوں نے اتحاس میں سب سے امیر پھرون سلطان شکتشالی راجاؤ رانیوں وجر تاپ کروالو اور سامراج نرماتاؤں کے بھاگے کو بونا بنا دیا انہیں ایک شبد لٹیرہ بیرن کے روپ میں جانا جاتا تھا یہ شبد 1920 کے دشک کے انت میں اتحاس کار میتھیو جوسیف سندوارا بنایا گیا تھا لٹیرے بیرن پارم پرک ارثوں میں لٹیرے نہیں تھے نہیں وہ کانون توڑنے والے تھے حالانکہ ان میں سے کچھ نے کانونوں کو مول دیا تھا اور یہاں تک کی اپنے فائدے کے لیے کانونوں کو پھر سے لکھا تھا ویر اچھ رولنگ سٹے باز کسان کے بیٹے جی گول تھے جنہوں نے کیسے بھی کر کے ایک شاندار ریل سامراج کا نرمان کیا سکوٹش بونکروں کے بیٹے ریو کارمی گی جن کے پاس ریل مار بھی تھے اور جو دیش کے سب سے شکتشالی لون میگنیٹ بن گئے کورنیلیس وینڈ بیر نیو مار کی گودی میں ایک بدماش تھا جس نے سٹیم شپ کا ایک بیڑا بنایا شیپنگ ادیو کو نیانترد کیا اور اس کے بعد ریل مار لیکن اپنی سفلتہ اور اپنی سمپتی کے باوجود کئی ورشوں تک ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پرانے گھر میں رہا دینیل ڈدو ایک مویشی چالک تھا جو اپنے فائدے کے لیے شیئر بازار میں ہر کرنے میں ماسٹر تھا جی پی مار گن سمار پی چرچ گور جس کا بینک اتنا شکتش الی ہو گیا تھا کہ ایک بار اس نے امریکی سرکار کو جمانت دینے کے لیے جی جی کوک ہمیشہ سے آشا وادی سٹاک اور بانڈ ریلر تھا جن کی نویش کمپنی اتنی بڑی اور شکتشالی تھی کہ جب یہ ڈھائے گئی تھی تو دیش بھی لگ بھگ اس کے ساتھ ہی ڈھائی چلا تھا ڈائی منڈ زن فسک ایک پور پشکار پیڈلر اور سرکس پشن سک تھے جو بھر کیلے کپرے اور ہر موٹی انگلی پر انگوٹیا پہنتے تھے رسیل سیج ایک چالاک سٹاک سٹے باز اور ریل ٹائکون تھا لیلینڈ سٹین فورڈ جو کالیفورنیا کے گورنر بنے اور وہاں ریل مارک بنانے کے لیے اپنے راجنی تک دبدی کا استعمال کیا خود کو اور بعد میں سٹین فورڈ وشو ادیال کو سنو کیا جس نے ان کا نام اور ان کا پیسہ لیا آخری لیکن کم سے کم جون ڈی روک فیلر ایک سنیک آئل وکریتا کے بیٹے تھے اور خود ایک بھکت بیپٹس ایک سنیوجن جس نے ایک چطور اور ڈڑا نے پونجی پتی کو پیرد کیا جس نے سب تیل کمپنیوں کو ایک وشا لیک عدکار میں اکٹھا کیا جو اپنی مرجی سے قیمتوں میں وردی کر سکتے تھے اور اپنے سب پرتیدون دواندویوں کو اپنے ادھیم کرنے کے لیے مزدور کو دیکھتے ہوئے ان میں سے عدکان شنے ریل ماغ ان کے دوارہ بنائے گئے تھے جا پھر ان کے سوامتھ میں تھے اور وہ لگاتار ایک دوسرے کی ریل لائنوں پر قبضہ کرنے کی ساجش رچتے رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ ریلوے سٹاک کی قیمتوں کو اگر خابر بنانے کے لیے سٹاک مارکیٹ کو کیسے نیانترد کیا جائے انہوں نے ایسا کر کے لاکھوں کمائے ڈائیمنڈ زن فس کو بنا کسی کاران کے اپنے دیش واسیوں کی جید میں پہلا نہیں کہا جاتا تھا اور جی گولڈ اپنے ریل روڈ سٹاک کے بارے میں بات کرنے میں ایک چیمپئن تھے اس لیے لوگ ان شہروں کی تلنا میں بہت ادھک بھگتان کرتے تھے یہ گولڈ کی وجہ سے تھا کہ ایری کو وال سٹریٹ کی سکار لیٹ وومن کہا جاتا تھا ایک برباد ریٹنگ والی کمپنی جس نے 1873 اور 1900 42 کے بی شہر دھارکوں کو کوئی ڈیویڈن نہیں دیا تھا جب جب نے اپنے بینکنگ کاریالیوں کے دروازے بند کر دیئے کیونکہ ان کے ریل نیویش میں خٹاس آگئے تھی تو انہوں نے 1873 کی دہشت کو جن دیا جس نے کئی بروکریز ہاؤسوں کو نیچے لا دیا اور وال سٹریٹ کو ویو سائے سے باہر کر دیا جب کی جن سن خیار 1874 سے 1900 کے درش کی شروع تک دگنی ہو گئی تھی ریل نیٹ ورک ساتھ گنا بڑھ گیا تھا اور اب ہر امریکی ریل کی سی تی اپنے کانوں میں سن رہا تھا یلین بلو کے 22 ورش جورج ویسٹنگ ہاؤس نے ائر بریک کا عوش کار کیا بجلی کی روش نے گیس اور مٹی کے تیل کے لیپ کی جگہ لے تھی اور پل مہر اپنی نرمیت ریل روڈ کاروں کے ساتھ آئے تھے بھلے ہی ریل مار ہر جگہ تھے لیکن لوگوں نے سٹاک پر پیسہ کو دیا ہمیشہ ایک سنکٹ یا ایک گھوٹالا ہوتا تھا جس سے چھوٹے نویشکوں کا صفایہ ہو جاتا تھا جبکہ لوٹیرے ویاباری منافعے میں وردھی کرنے میں کامیاب رہتے تھے 1877 میں ان میں سے سب سے سفل میں سے ایک کورنیلیس وینڈر بیلٹ کی نیو یورک میں مرتی ہو گئی جس سے ان کی پوری سم پتہ ایک سو ملین ڈالر ان کے بیٹے ویلیم وینڈر بیلٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا بڑے وینڈر بیلٹ کو تب امریکہ میں سب سے امیر آدمی وینڈر بیلٹ خود مانتے تھے کہ انہوں نے ریل بان بنا کر کافی اچھا کیا ہے اور ان کا پیسہ ان کا اپنا ویو سائے تھا اس کا بیٹا ویلیم اس کے بارے میں ادھ کن تھا جنتہ کو دھکار ہے انہوں نے ایک بار کہا تھا سنیوکت راج امریکہ کے امریکہ بازار میں چیزیں ویوستت دھنگ سے نہیں ہوئی کئی سمسا میں دل بھرتے بازاروں میں یہی سچ ہے ہر دو درشو میں ارث ویوستہ ٹوپ جاتی تھی اور لوگ گھبرا کر اپنے پیسے کو بچانے کے لیے بینک کو دھوڑ لگاتے تھے جن میں سے آدھ کانش بینک پہلے ہی کرج میں ڈوب چکے تھے بینک سمبھوتہ اپنے سبھی جمع کرتاؤں کو ایک بار میں بھکتان نہیں کر سکے اس لیے بھر گئے ایک بار جب بینک دھوست ہو جائے تو سارے سمودائے بینا پیسے کے رہ جائیں گے اور سبھی پکار کے ویو سائے وفل ہو جائیں بڑے ہارے ہوئے تھے جیسے وہ پہلے ایسی آفداؤں میں تھے ہمارے لگاتار ہادسوں اور دہشت کے کارن سنیوکت راج امریکہ کو تیش رار راشت ہونے کی پرتش ملی جس پر ایک ویع پارک سعودے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اسی طرح کی بات جو حال ہی میں کچھ چینی اور لوسی ادیمی کے بارے میں کہی گئی ہے ہم گجوے جمانے کی ڈھڑکن تھے 1893 کے دہشت میں جو کی لگتا ہے کہ 20 سال کے انترال پر آتی ہے چوتھائی ریل کمپنیوں کو دیوالیا ہونے مضبور کر دیا تھا 1903 میں دہشت کم تھی دہشت ہو یا نہ ہو کچھ مہان کمپنیا جنہوں نے اس آمدھی میں آقنی شروعات کی تھی یہ آج بھی مہان کمپنیا ہے جو سیکروں ہزاروں شرمکوں کو روزگار دیتی ہے اور شہردھار کو کے لیے پیسہ کماتی ہے 1900 کے ویشو مان چطروں پر دکھائی دینے والے آدھے دیش کے پر سب گائب ہو گئے ہیں لیکن ہر شک ٹویکر اوٹس ورگلی کی AT&T بیو پور بینک آف بوسٹن امریکن ٹو بیک کو سٹیل اور سٹینڈر آئل کے ویبھن سپن آف ایک سو شیور اتیادی مضبوط ہو رہے ہیں کنکھ فور آل کے روپ میں شروع ہوا تھا جہاں کوئی بھی اچھے ویچار والا انسان سفل ہو سکتا تھا یہ کچھ بڑے ویو سائیوں کے پر بھو دھاندھلی کے کھیل میں بدل رہا تھا انہیں اکار یا مونو پولی کہا جاتا تھا آپ یہ ترق دے سکتے ہیں کہ ایک آدھکار ہمارے جیون کے طریقے کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جسے کہ امریکی نے نہ جھلا ہو جسے کہ ایڈالف ہٹلر اور سامیوا یا آپ نے کبھی منو پولی کا کھیل کھلا ہے تو آپ اس افدھارنہ کو سمجھ سکتے ہیں اس میں لکش سب سمپتی کو خرید نہ ہے تا کہ ان پر ادھر نی لوگوں کے پاس اپنا جن کرائے کا بھکتان کرنے کے علاوہ کوئی وکل نہ ایک بیکری ایک آدھکار میں کیک اور ککیز بنانے اور بیچنے والی کھیول ایک کمپنی ہی ہوتی ہے اس لیے گراہکوں کو جو کچھ بھی کمپنی چارج کرنا چاہتی ہے گراہکوں کو دینا پڑے گا یا گراہکوں کیک اور ککیز کو چھوڑنا پڑے گا چاہے بیکری ہو تو ایک آدھکار میں شامل ہو گئے ہیں یا انہیں ویوسائے سے باہر کر دیا گیا ہے جن ویعاپار کمپنیوں کے بارے میں آپ پہلے ہی پڑ چکے ہیں ویرجین یا کمپنی یونائیٹی ڈیچیسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے آگے سب ایک آدھکار تھے یوروپ کے بھارتیوں کے ساتھ کھٹی مچھلی پکڑنے کے ویعاپار کو نیمت رت کیا ان کی انمتی کے بینا کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہ سمجھنے والے کی ایک آدھکار نے دنیا کی بھوشش کی سمردھی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے پہلے ویرطی تھے ویلت آف نیشنز کے لیکھٹ ایڈم سمجھ تھے سمجھ نے محسوس کیا کہ پرتی پردھا کونجی واپ کی کونجی ہے جب کوئی اور بھی ویعاپار میں آسکتا ہے اور اتپاد کو بہتر اور سستہ بنا سکتا ہے تو ایک کمپنی گھٹیا کام نہیں کر سکتی اور اسے دور ایسا نہیں کریں گے تو وہ اپنے گراہ کو ایک پرتی دوندوی کی وجہ سے کھو دیں گے 19 سبی کے مدھی تک جب امریکی ارث عوی ستھ پھل پھل رہی تھی ہر ادیو میں کئی کمپنیاں تھی اور پرتی پردھا بھینگ کر تھی کمپنی مالکوں کو یہ ستھتی پسند نہیں تھی بھلے ہی یہ سماج کے لیے اچھی بات ہو جیسا ایڈم سمیت نے کہا تھا واسطر میں انہیں لگا کی کمپٹیشن ایک خطرہ ہے وہ اپنے اتپادوں میں صدھار کرتے کرتے تد اس پردھیوں کو روکتے روکتے تھک گئے تھے وہ چیزوں کے لیے ادھق قیمت رسول نے کے موقع کی تلاش میں تھے چاہے کچھ بھی ہو قیمت گراہ کو بھگتان کرنے کے لیے مزبور کریں گی یدی انہیں انہیں انمتی دی گئی ہوتی تو کسی دیئے گر ادیو کے سب ہی مالک جیسے بیکری کے مالک کہیں ایک کمرے میں ایک ساتھ مل سکتے تھے اور اپنی کوکیز اور ان کے 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 لیے کچھ قیمت رسول نے کا فیصلہ کر سکتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر تیس پردھا سے بچنے کے لیے سودے کر سکتے تھے رنوی تک گٹھ بندھن بنا سکتے تھے واسطر میں 1870 اور 1880 کے دشک میں سنیوک راج امریکہ میں مولی نے دھارن کا ستھا پت کیے گئے تھے لیکن کا ٹی یا پول بنانے کے لیے کانون پارت کیے گئے تھے کیونکہ کانون نہیں ماننے کو عوید کہا جاتا تھا 1880 کے دشک کی شروعات میں S.C.T. ڈور نام کے جان ی میں ٹٹ کے کنارے سینہ کے میرک تھے اس لیے جنتہ ٹرسٹوں کے خلاف ہو گئی لوگوں نے محسوس کیا کہ وشال کمپنیا چھوٹی کمپنیوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لیں گی انہیں ٹرسٹوں میں شامل ہونے یا ویمسائے سے باہر کرنے کے لیے مضبور کر دیں مکت بازار پونجی واد کا ستتو سماپ ہو جائے گا یہاں میرکی اتحاس کے سب سے ڈراغنے دوروں میں سے ایک تھا اور اس کی چرچہ شاید ہی کبھی کی جاتی ہے یہاں ہم تھے ایک 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 سو پچیس سال پرانا دیش جو ایک زبردست اچھال کے بعد ایک دشت میں وکاس اور سمردی کی طرف جا رہے تھے اور دوسری طرف ہم ارث سو تندر تاکک ہو رہے تھے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت مہنت کی تھی اسے ٹرسٹو کے ایک سمو کے ہاتھ ہو رہے تھے ہر جگہ گھوٹ آلے تھے لکھا کپٹن سنکلیر نے مانس پیکنگ والے گھروں کا پردہ فاش کیا تھا جو داگی مانس بیچتے تھے اس طرح کی پتر کاریتا کو مکرکن کے روپ میں جانا جاتا تھا لوگ بہتر ویتن کے لیے لڑنے اور ترسٹو دوارہ لگائے گئے ویتن میں گراؤوٹ کا ویروت کرنے کے لیے یونینوں میں شامل ہو رہے تھے جہاں ترسٹ نے نوکریوں کو نیان ترسٹ کیا ویتن شرمکوں کے پاس کوئی لاب نہیں تھا وہ کافی اچھی طرح سے نوکری چھوڑ کر کہ اور نوکری کی تلاش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اور کہیں نوکریہ نہیں تھی تنڈرڈ آئیل نے ویافار کے ہر پہلو پر اپنا ایک آدھکار بڑھایا وہ اسے لے کر ریفائن لیوں تک روک فیلر پر بھاری تھے اور ایک بار جب باقیوں نے اس کی سفلتہ کے بارے میں سنا تو انہی پرکار کی کمپنیوں کے مالکوں نے ترسٹ بنانا شروع کر دیا ایک چینی ٹرسٹ ایک ویسکی ٹرسٹ ایک اپاس تیل ٹرسٹ ایک لی ٹرسٹ اور جیمز ڈیوک اور ان کے پر تنباکو کسانوں دوارہ بنایا گیا ایک تنباکو کا ٹرسٹ تھا جو امریکی تنباکو کمپنی بننے کے لیے سینہ میں شامل ہو گئے تھے ایک ہم جن کمپنی نے ٹرسٹ نہیں بنایا وہ کمپنی 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 ہو سکتا ہے جسے ایک سمو کہا جاتا ہے ویلے سے انٹرنیشنل ہارویسٹر ڈیوپورڈ ایناکونڈا کورپر ڈائیمنڈ میچ اور امریکن سملٹنگ اینڈ ریفائننگ کا اپادن ہوا جسے اب اثر کو کہا جاتا ہے ویلے اور ادھگرہن میں شامل کئی بڑے لوگوں کے ساتھ ریل مارگ دھنیم میں شامل ہو جب ہیل مارگ ویتی سنکت میں پڑ گئے جیسا کی وہ اکثر کرتے تھے بینکر جی پی مارگ انہیں پنرگ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے مارگ وال سٹریٹ پر اپنے نہد سوٹ اور اپنی شیش ٹوکی میں ایک درجے اوپست تھی نے آٹ چھوٹی سٹیل کمپنیوں کو لیا اور انہیں 1901 میں ویلائی کر وشال UST اب تک کا سب سے شکتشالی کون اگلومیریشن اور امریکہ کا پہلا بلین ڈالر پودھ بنا دیا تھا سنیوک راج میں سب سارو جنے کمپنیوں میں سے ایک تہائی 1895 اور 1904 کے بیچ ٹرسٹو اور ویلائی میں رہے تھے ایک بندو پر آلکو نے US ایلیومینیم ودیوگ کو نیانترد کیا تھا جب تک کی اسے خود کو توڑنے کے لیے مزبور نہیں کیا گیا یہی بات AT&T کے ساتھ ہوئی جو کسی بھی پرنام کی ایک ماتر فون کمپنی تھی جب تک کی نیای ادھی شیرول گرین نے ایک پسرد نیرنے میں AT&T کو خود کو آٹ بھاگوں میں ویبھاجت کرنے کے لیے مزبور نہیں کر دیا مول کمپنی ماں بیل کے ساتھ لنگ بھی دوری کے ویو سائی کو بنائے رکھتے ہوئے اور ساتھ بیبی بیلز کو ستھانی ویو سائی مل رہا ہے اس مہت پون فیصلے کے بعد سے درجن اور بیل اور بیبی بیلز کے ساتھ پتیس پردھا کرنے کے لیے آئی ہے یہ وجہ ہے کہ فون کال ہر دن سستہ اور سستہ ہو رہا ہے یہ لمحی دوری کے رومانس کے لیے بہت اچھا ہے اور کئی جوڑوں کو نرنتر سنچار میں کیوں ہے ایٹی 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 کے ٹوٹنے سے پہلے کمپنی نے ایک ملین لوگوں کو روزگار دیا تھا تبہا سو امریکی شمکوں میں سے ایک کے پاس ماں بیل کے ساتھ نوکری تھی آج ماں بیل اور ساتھ بیبی بیلز ایک ساتھ کیول چھے لاک شمکوں کو روزگار دیتے ہیں جب کی phone call کی ماترہ تین گنا سے ادھ ہو گئی ہے پردیس پردھا نے phone کمپنیوں کو لاغت کم کرنے اور ادھ کشل بننے کے لیے مزبور کیا ہے انہیں ابھی بھی کچھ نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے جیسے کی شیطر میں سبھی کو دھنیواد دے سکتے ہیں کی کم کرمچاریوں کے ساتھ دھک کال کیے جا سکتے ہیں اور پرنیام سوروپ ہم اپنے phone بلو پر کم دروں کا بھگتان کرتے ہیں کسٹو کو وفل کرنے اور دیش کو کچھ لالچی لوگوں سے بچانے میں یون اکپار ادالت اور کچھ ساسی پاس روس جیسی گرانتی ہو سکتی تھی اور وہ کتنی طرح صدی ہوتی سو بھاگی سے ٹرسٹو کے مالکوں کو چھوڑ کر سبھی کے لیے عدالتوں اور سرکار نے ٹرسٹو کے خلاف کرا سنگھرش کیا 1890 میں کامریس نے شیرمین اینٹی ٹرسٹ دھنیم پارت کیا لیکن کئی بڑے فینڈر خود کو ہولڈنگ کمپنیوں بنا کر خود نیو جرسی چلے گئے نیو جرسی نے اپنا خود کا کانون پارت کیا ہوا تھا جس سے ٹرسٹو کو ہولڈنگ کمپنیا بنا کر ویوستیت کرنا آسان تھا اور وہ سنگھی نیمو سے بھی بچ سکتے تھے ویشال یو ایس تی ایک ہولڈنگ کمپنی تھی انیس سو چار میں یو ایس سپریم کورٹ نے ایک اور جھٹکا دیا اس نے سب سے بڑے ریل ٹرسٹو میں سے ایک کو بیر کانونی گھوشت کر دیا تھا اس سمیہ تیڑی رجویٹ راشتر پتی تھے انہوں نے چوووالیز تموک ٹرسٹو کے خلاف مقدمہ لکھر شرمن ادھینیم کو پونر جیویٹ کیا شکاری اور باہری ویتی تھے جن کو سپنش امریکی یو میں کیوبا کے سین جوان ہل کے پرسید روک کے بعد اتنام رف رائیڈر دیا گیا تھا لیکن اس یو کو جیتنے سے کہیں زیادہ مہتو پونر ٹرسٹو کے خلاف یود جیت نہ تھا ویدیش کے ٹرسٹ بستر بن گئے 1914 میں کانگریس نے ایک دوسرا وشواص ادھینیم پارت کیا 1911 میں سٹینڈرڈ اوائل سے شروع ہو کر دیش کے قری سب سے بڑے ٹرسٹ ٹوٹ گئے اور سرکار تب سے ان کمپنیوں کی تلاش میں ہے جو بہت بڑی اور بہت شکتش ہو جاتی ہے اور ایک دیوگ پر اکادی کار کرنے کی دھمکی دیتی ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے سرکار ایک اوشواص کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور اگر وہ جیت جاتی ہے تو ادالتے کمپنی کو خود کو چھوٹی کمپنیوں میں مزدور کر سکتی ہے جو ایک دوسرے سے سوط انتر ہو اس طرح پت اس پردھا بہار ہو جاتی ہے جیسا کی آپ شاید جانتے ہیں مائکرو سوفٹ دنیا کی سب سے بڑی سوفٹ ویر کمپنی ہے حال ہی میں اس نے ایک اگر بڑی سوفٹ ویر کمپنی انتویٹ کا ادھگرہن کرنے کی گھوشنا کی تھی سرکار نے اس یوجنا کا ویرود اس سدھانت پر کیا کہ مائکرو سوفٹ انتویٹ سن یوجن ایک سوفٹ ویر ایک آدھکار پیدا سرکار کے اشیروات سے جیویت رہنے کی انومتی دی گئی ہے وہ پرموک لیگ بیس بول ہے کیونکہ یہ راشتری شگل ہے کانگریس نے اسے ویشواز ویرودی کانونوں سے چھوٹ تھی اس بات کو لے کر کھلاریوں نے کٹو شکایت کی ہے اور حال ہی میں بیس بول سٹرائک کے بعد کانگریس نے بیس بول کی چھوٹ واپس لینے کی دھمکی دی تھی یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے لیکن کسی دن ایسا ہو سکتا ہے ڈاغ کا پسید 1884 میں چارلز ہنری ڈاغ نامک ایک پترکار نے سٹوک کے پرشن سکوں کے لیے سمگر شیر بازار کا انسرم کرنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا انہوں نے گیارہ مہت پون شیروں کی ایک سوچی بنائی اور پرتیخ ویابارک سطر کے انت میں انہوں نے پرتیخ کے لیے سماپن مول لیا انہیں جوڑا اور گیارہ سے ویباجت کیا اس نے ایک اوسط دیا جسے انہوں نے گیارہ کے دو پہر پتر نام ایک سماچار بولٹن میں پرکاشت کیا سب سے پہلے ڈاو کا اوسط ایک جگیاسہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن انتہ اس نے اسے اتحاس میں جگہ دی اسے ڈاو جون سماچار ویب سائے میں ڈاو کا بھاگی دار تھا کے روپ میں جانا جانے لگا جو ایک صدی سے بھی ادھک سمیہ سے شہروں کے لیے ویتی مانگن رہا ہے آج بھی 110 سال بار جب لوگ پوچھتے ہیں بازار کیا کر رہا ہے یا بازار کہا بند ہوا ویڈ ڈاو جون سا 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 کیونکہ وال سٹریٹ پر ریل مارگوں کو اتنے اچھ سممان میں رکھا گیا تھا اور لوگوں کا ماننا تھا کہ ریل مارگ ہمیشہ کے لیے امریکی ویابار پر ہاوی رہے گا 12 سال بعد ڈاوگ نے اپریے ویوزائیوں جیسے کی پیل اور گیس ریفائنر کو لاؤ اوسط میں یہ سب اکیو پتیوں کو ایک ساتھ رکھا شروعات ڈاو ادیو پتی اپنے 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 پرمو کمپنیاں تھیں بڑے شکتشالی ادیم جو اپنے سمی کے مائکرو سوفٹ اور والمار تھے لیکن ان میں سے ادھکتر بینا کوئی نشان چھوڑے گائب ہو گئے بنائی تھی ایک ماتر نام جسے آپ پہچانیں گے وہ ہے جنرل الیکٹرک جس نے ورشوں سے سوچی میں اپنا ستھان بنائے رکھا ہے یہ نویشکوں کے لیے ایک مہتر پورن سبق ہے ویاپار کھیل کی طرح ہے اس میں جیتنے والی ٹیم اور سفل سندھتن ہمیشہ شیش پر ان کا راجونج سماپ ہو گیا تھا اور یہی انوباف پیٹسبرگ سٹیلرز اور بوسٹن سیلٹکس نے بھی کیا تو تینیسی کول اینڈ آئیرن لیکلیٹ گیس اور امریکن کورٹن آئل نے بھی جنرل الیکٹرک ایک ویجیتا کا ایک دول لب داہر ہے جو جیتتا رہتا ہے آپ شروعاتی ڈاؤ ادیوگ پتیوں کی تلنا آج کی ٹیز کی وستارت سوچی سے کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کتنا بدل گیا ہے میک ڈاؤ آج کی سوچی میں ہے کیسے اور دیوگ ہیمبرگر ہے بہت نہیں جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسے پچانے کے لیے کچھے لوہے کا پیٹ چاہیے لیکن میک ڈاؤ اتنی مہت پورن کمپنی ہے کیسے شامل کیا گیا ہے جب ڈاؤ میں اپنے مو ادیوگ پتیوں کو چنا تو کوئی بھی ریس طرح کمپنی اتنی بڑی نہیں تھی کی ان کے دماغ کو پار کر سکے کوک کولا آج کے ڈاؤ میں شامل ہے کو جیسی دولگامی اور شکتشالی کمپنی سوچی میں شامل ہے یہ 1920 کے دشک سے ایک لنبا سفر تیہ کر چکا ہے جب یہ اتنا چھوٹا تھا کہ زیادہ تر نویش اکنے اس پر دھیان نہیں دیا ہوگا ڈیزنی ڈاؤ میں ڈیزنی نے پہلا میں کی ماؤس نہیں بنایا تھا آدھون ایک ڈاؤ اس بات کا پرمان ہے کہ امریکہ اب وقت کر اور دیوگک دگج نہیں ہے جو کوئلے کی کھادانوں لوہے کے کاموں اور سٹیل ملو کے اپادن سے دور رہتا ہے جیسے جیسے کار کھانے اور ملے مین سٹریٹ اور وول سٹریٹ پر پر پشتھ بھونی میں فیکی پڑ گئی ہے اس طرح بینک بڑے پیمانے پر مرورنجن کمپنیا اور حال ہی میں کمپیوٹر اور سوفٹویر کمپنیوں نے اپنی جگہ سب سے آگے کر لی ہے کمپنی ٹاؤنز خیتوں پر کام کرنے والے امریکیوں کی سنکھیا تیزی سے گل رہی تھی 1920 کے بعد زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے تھے کیونکہ یہی وی جگہ تھی جہاں کمپنیا اپنا ادھکانش ویرسائی کرتی تھی اور یہی وی جگہ تھی جہاں نوکریہ تھی کچھ کمپنیوں نے تو اپنے شہر بھی جنجر بریڈ اور گم رک ہاؤس اور سٹرک لائٹ کے لئے لولی پاپ کے ساتھ نہیں جس طرح سے وی ونکا نے کیا ہوگا لیکن لوگوں نے اسے ویسے بھی پسند کیا ہرش آج بھی رہنے کے لئے ایک اچھی جگہ ہے لیکن کئی امی کمپنی کس کا انت خراب ہو گیا سب سے اچھے ادہ رو میں سے ایک شکاگو کے رن پر ستھ پل مین ایلی نویس تھا پل مین میں رہنے کے لئے آپ کو پل مین کمپنی دوارہ نیو اپورتی وں ہے اس نے شمکوں کے لئے مزدوری اور لاپ سہت خرچوں میں کٹوٹی کی کرمچاری بھڑا گئے اور ہر تال پر چلے گئے کمپنی کے خلاف ہر تال اور کروی بھاوناوں نے شہر کو تباہ کر دیا انت میں کمپنی نے گھروں اور باقی کی امارتوں کو بیج دیا بھر ہے جب تک کمپنی اچھا کر رہی ہے اسے ساماج سوائے پردان کرنے میں کوئی سمیسیا نہیں ہوگی لیکن اگر یہ لڑکھڑا جائے تو کیا ہوگا پھر اس کے پاس دو وکل ہوگے یہ لال سیاہی کے پرواہ کو روپنے کے لیے شمکوں کو نکال سکتا ہے اور سائے سے باہر اور دوالی کیا جا سکتا ہے پون جی بات سب سے اچھا تب کام کرتا ہے جب پیسہ کھونے والی کمپنی کے پاس چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کا موقع ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہا خود کو اپنے کشت سے باہر نکال سکتی ہے اس طرح انت پادک ویو سائے مر سکتے ہیں اور شرمک کسی ان ادیوگ میں جا سکتے ہیں جو سوست ہو لیکن جب کسی کمپنی کی اپنے کرمچاریوں کے لیے ڈاکٹر شکشک اور کاریو کے روپ میں دوسری بھونکہ ہوتی ہے تو اسے ویو ملتے رہے یہی کارن ہے کہ سامی واد ٹوٹ کیا اور ساماج اکواد میں سمسی آئے کمیونیسٹ ویو سائے واسط میں بلکل بھی ویو سائے نہیں تھے وہ استیتو میں تھے کیونکہ کمیونیسٹ مالکوں جنہیں کندری یوج ناکاروں کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے نے فیصلہ کیا کہ انہیں استیتو میں ہونا چاہیے نسال کے طور پر روسی کندری یوج ناکاروں کو سٹیل پلانٹ بنانے کا وچار پسند آیا اور ایک سمیہ پر روسیوں کو سٹیل بنانے میں بہت اچھا لگا ہر جگہ سٹیل پلانٹ تھے اس بیچ بہت کم کار کھانے تھے جو لوگوں کے لیے جھوٹے یا کپڑے بناتے تھے اس نے جھوٹے اور کپڑوں کے آوٹ لیٹ پر کمی اور لمبی لائنے پیدا کر دی روس میں وہ دھوکتہ وستوں کے لیے ایک وشال سنبھاوید بازار تھا اور لوگوں کو کھانے کے لیے اور ادھک پہنے کے لیے ملتا تو انہیں ادھک خوشی ہوتی لیکن یوجنہ کاروں نے پروان نہیں کی انہوں نے ادھک سنینتروں کا نیرمان کیا شاید انہوں نے سوچا تھا کہ لاکھوں روسی سٹی کی پیٹ پہنے شروع کر دیں گے ایک سامی وادی ارثو ویوستہ میں سبھی سن سادھن جو کچھ بنایا خریدار یا بیچ جاتا ہے اس کا نینتر پروشوں کے ایک چھوٹے سمو دوارہ کیا جاتا ہے ایک پونجی وادی ارثو ویوستہ میں اگر بہت سارے سٹیل پلانٹ ہے تو ہمارے پاس سٹیل کی آدھے کا پورتی ہوگی قیمت کم ہو جائے گی سٹیل کمپنیوں کو پیسہ رپت نہیں ہے اور جو ابھی بھی مان میں ہے سمیت کے ادرش ہاتھ نے کبھی اپنا سپرش نہیں کھویا ہے کارل مارکس سب سے پہاوشالی سامیوادی آبتھک سدھان جس کے سر سے نکلا یہ تھا کارل مارکس ایک داشنک جو ارثار سو ارثار میں پیدا ہوا تھا مارکس جرمن تھے لیکن انہوں نے اپنے ادھکان شویچاروں کو لندن میں روکس کیا جہاں ان کی پتنی اور بچے تھنڈے اپارٹمنٹ میں پھنس گئے تھے یہاں کھانے کے لیے بہت کم تھا بھلے ہی ان کا پسندیدہ وشہ اتھرش شاستر تھا لیکن ویر ویر میں ایک کن تھے جس طرح نیوٹن نے گلتوا کرشن کے ساتھ کیا تھا مارکس نے پونجی واد کو ایک سوطر میں بدلنے کی کوشش کی ان کی پستک داز کپیٹل ہر جگہ کمیونیسٹوں کی بائیبل بن گئی اور بائیبل کے باہر کوئی یہ ترک دے سکتا ہے کہ یہ اب تک لکھی گئی سب سے پربابشالی پستک تھی اس نے لینن اور انگے پربابشالی روسیوں کو روسی کرانتی جیتنے کے بعد ایک کمیونیسٹ راجی ستھاپت کرنے کے لیے آشوست کیا مارکس کے انسار پونجی واد برباد ہو گیا تھا کیونکہ جیسے جیسے ویو سائے بڑھتا گیا اور ادھک سے ادھک لوگوں کو مشینوں سے جوڑا جاتا تھا ان کے شرم کا مول لے گرنا تی تھا دنیا کے مزدور کو کم اور کم ویتن کے لیے لنبے اور لنبے سمیہ تک کام کرنے کی آوششتہ ہوگی جب تک کی وے انتر پارگل نہیں ہو جاتے اور کار خانوں کو جلا کر کمیون پارٹی میں شامل نہیں ہو جاتے یہ سچ ہے کہ جس سمیہ مارکس اپنی پستک لکھ رہے تھے اس سمیہ کار کھانے میں کام کرنا مزیدار نہیں تھا فیکٹریہ آندھیری شورگل والی گندی اور خطرناک تھی مہلا اور بچوں کو مشینوں کی دیکھ وال کے لیے دن میں بارہ سر تھارا گھنٹے لگانے کے لیے مزبور کیا جاتا تھا اور وہ اپنے پریاسوں کے لیے بہت کم 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 کھ کچھ کو ان کی اچھا کے ورد کار کھانوں میں لیت جایا گیا جاتا تھا اور کئی کو وہاں بیماریاں پکر لیتی تھی کالک سیا آسمان کو کالا کرنے والے دھوئے کے ڈھیر سے ہوا پردوشت ہو گئی تھی مارکس نے یہ سب دیکھا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے نفرت کرتے تھے بھلے ہی ان کا پریوار اوسط کار کھانے کے شمی کو سے بہتر نہیں تھا اور وہ یہ ثابت کرنے کے لیے در تھے کار کھانوں میں کشت نہیں رہے گا لیکن ان کے سدھانت پوری طرح سے عجیب تھے لوگوں کو کم اور کم پیسے کے لیے محنت کرنے کے بجائے ان کے گھنٹے کم ہو گئے اور ان کی تنکوہ بڑی ہو گئی کیونکہ کار کھانوں میں ادھیتن اکر ستھاپت کر لیے تھے جس سے پرتیک کار کرتا ایک ہی سمی میں ادھک مال کا اتادن کر سکتے تھے ادھک کشل مشینری کے ساتھ شمکوں کا سمی ادھک مولیوان ہو گیا کم نہیں اور کار کھانے شمکوں کی مزدوری بڑھانے کا جھوکم اٹھا سکتے تھے یہ مزدوری ہمیشہ بنا کسی لڑھائی کے نہیں بڑھائی جاتی تھی لیکن اکثر پریاب ہوتی تھی انہیں بڑھا دیا جاتا تھا اور جس طرح سے مارکس نے کہا تھا مزدور ورگ کو برباد کرنے کے بجائے کام کرنے کی ستھیتی تھوڑی صاف ہو گئی اور شمک ادھک نکت گھر لے گئے تھے اس طرح سے سب سے ادھک کار کھانوں والے دیشوں میں سمجھ دیا انگلین سنگیو کراج امریکہ اور پشتیمی یوروپ کے کار کھانے جبکی باقی دنیا ایک لیٹ میں پھنس گئی تھی جہاں کچھ جم کے مالک سب کچھ کے مالک تھے مارکس اور ان کے پھینسی سمجھ کرو کے لیے بہت کچھ یہ سام ویوار تھا جو برباد ہو گیا تھا کیونکہ کمیونیسٹ دیشوں میں جیون ستر میں گراؤ جاری رہی جبکہ پونجی واری دیشوں میں یہ لگاتار بڑھ رہی تھی یہ روسی اور پوروی روپی کار کرتا تھے جنہوں نے ہمارے پکش میں کمیونیسٹ ویوستہ کو کھا پھیکا یہ پارٹ یہ پر ختم ہوتا ہے دوستو پارٹ پہلا بھاگ چوتھا 1929 کی پرسد دل گھٹنا سے پہلے 1939 کے پرسد کریش کے ٹھیک پہلے وارل سٹریٹ ایک ویست ستھان تھا ویشیش روپ سے کلکو کے لیے کیونکہ تھا اور بروکریج فرموں کو ریکارڈ رکھنے کے لیے بڑے گوداموں کی ضرورت تھی تب نیو یارک سٹوک ایک سچینج میں اپنے شیروں کا کاروبار کرنے والی سبھی کمپنیوں کے سبھی شیروں کا ملے 87 ارب ڈولر تھا اس کی طلنا اگر اج کے ان بھائی اے تلنا میں 1939 میں AT&T کے سب سے ادھک شیر دھارت تھے یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی لیکن ریل مارگ ابھی بھی سب سے بڑا اُدھیو تھا اس کے بار تیل اور پھر سٹیل کا ستھان تھا یدی آپ ایک safe and secure نویش چاہتے تھے تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے ایک railroad stock خریدا تھا انہوں نے ایک اچھا ستھر dividend کا بھگتان کیا ایک بھومکا باد میں ودیو تو پیو بیتاؤں دوارہ لی گئی AT&P کی طرح crash کے دوران ریل مارگ بہت اچھے تھے لیکن انہوں نے rebound پر اتنا اچھا چھایا میں سکر جائیں گے اور یکی ان کے stock آنے والے درشکوں کے لیے اوسط درجے کا نیویش ہوگا stock اچھا ہے یا برا یہ پوری طرح سیمہ سیمہ پر نربھر کرتا ہے ریل مارگ کے بطن میں اتنا یوگدان دینے والے اوٹو بیوگ نے نیویش کا کا دھیان اکرشت کیا تھا اس کا وکاس ایک نیویش کے لیے وشش تھا شروعات میں پورٹو نرمار ایک موم اینڈ پاپ امسائ تھا اور دیش پھر میں گیرے جنگ سیمہ بنائی جاتی تھی سدی کے انت میں پورٹو نرمار نیو انگلین مردی اتلانٹک راج اور میڈ چار کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کم قیمت کے ساتھ اچ گنو تا کی جنر ایک سوامیتو میں تھی اور کسی کے پاس نہیں دوسری اور جنرل موٹرز ایک سا رجن کمپنی تھی اور 1939 تک یہ سوامیتو کے لیے ایک لوگ پری سٹ اتنا لوگ پری کہ واسط میں نویش کو نے اسے AT&T اور UST کے بعد تیسرا سب سے بڑا سٹ بنا دیا تھا جبکی فورڈ موڈل ٹی کے ساتھ چپکا ہوا تھا جی ایم نے گراہ کو ایک رکل دینے کے لیے کئی طرح کے موڈل بنای تھے واسط میں جی نے فورڈ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا لیکن فورڈ نے پرکارش کو دیکھا اور اپنے ہی نئے موڈل جوڑ دیئے تھے ادیوگ میں کم پتسپردھی کرسلر ہرسل اور نیش تھے اب تک امریکہ بھر کے شہروں اور قصبوں میں چین سٹور پر اچھت ستھل تھے سب سے پرموک پینسلوینیا کا بھول بھر تھا جس کی ستھاپنا 19 شتابدی میں ہوئی تھی اور ریکارڈ پر سب سے شروعاتی قسم کی شرنکلہ تھی جس کے بعد میک روی کریس اور کریس تھے اے انڈ پی کے پاس سپر مارکٹ کی اپنی راشتر ویا پی شرنکل تھی تہلا شاپپنگ سینٹر کنٹری کل 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 جا 1922 میں کینس سٹی کے پاس بنایا گیا تھا آج کے کئی سب سے بڑے نام 1939 میں جیسے کے ڈرگ سٹورز کینڈ سٹورز دیپارٹمنٹ سٹورز اور کرانہ سٹورز تب چھوٹی کمپنیا تھی جو یو سٹیل جیسے جنرل ملز اور پیل سوری فلور ملز سناج اور بیکنگ ویو سائی میں اپ شاکرت نواغن تک تھے کوکر کولا کے سٹوک کا کل مولے 134 ملیون ڈالر تھا وگلی کا 136 ملیون ڈالر زلیت 226 ملیون ڈالر اور پروکٹر اینڈ گیمبل 345 ملیون ڈالر اسے پر پریقش میں رکھنے کے لیے 1994 میں کوک نے پر دن لگ بھگ سات ملیون ڈالر لاب کمایا ریٹیلنگ بکری میں سیرز پرموک شکتی تھی اس کے باد اس کے لمبے سمیے پر مول گومیری وارڈ جسے گراہک منکی وارڈ کہنا پسند کرتے تھے گنورت کے پاس اپنے پانچ اور دس سنٹ سٹوروں کا ایک راشت ویابی نیٹور تھا جہاں سب کچھ پیسا یا اس سے کم میں بیچا جاتا تھا شہروں کے آس پاس اپنگر بن لگے تھے لیکن اپنگروں میں کوئی مول نہیں تھے کیونکہ ایک اپنگر کو دوسرے اپنگر کوئی راستہ نہیں تھا تو اگر بروک لائن میں کوئی مول ہوتا تو بروک لائن کے نیوازی ہی اس تک پہنچ سکتے تھے سرکوں کی کمی تھی اور کاروں کی اپورتی کم تھی لوگ شہروں میں داؤن تاؤن ڈپارٹمنٹ سٹور میں یا کس بو اور گاؤں میں ستھانی موم اینڈ پاپ سٹور میں خریداری کرنے کے لیے جاتے تھے جہاں قیمتے ادھک تھی اور مال تھا سین یا یدی وہ دور دراج میں رہتے تھے تو انہوں نے وارڈ کیٹلوگ یا سیرز کیٹلوگ سے خریداری کرتے تھے آج ہر کونے پر ایک سٹور ہے اور ترم پائک پر ہر دوسرے نکاز پر ایک نیا مول ہے اس لیے یہ کلپ نا کرنا کٹھن ہے کہ ایک اکل ویٹیلر دکانداروں کا دل جیت سکتا ہے جس طرح سے سیرز نے کیا تھا دیش کے صدور شیطروں میں سیرز ایک میل آرڈر کیٹلوگ سے کہیں ادھک تھا کے گورنر یوجین تلمانگے نے ایک بار کہا تھا آپ کے ایک ماتر میتری یشو مسی سیرز روبک اور جین تلمانگے ہیں تیجی سے بڑھنے والی چھوٹی کمپنیا کل کی اربو ڈولر کی کمپنیا بننے کے لیے کہیں سے بھی نکلتی تھی یہ 1990 کے دشک میں ہو رہا دیکھ نہیں تھے اس ویو سائے میں پاپ سب سے بڑے نام تھے ریسو گراف ملکی گراف برو ایڈنگ ماشین انٹرنیشنل بیجنیس ماشین نیشنل کیش ریجسٹر اور ریمنگ گٹن رین پرت ایک کمپنی کا کل مولی نو ملیون ڈالر سے 65 ملیون ڈالر تک تھا پانچ میں سے چار کورپوریٹ دگج بن گئے 1939 کے crash میں بہت سارے نیویشکوں نے اپنا سب کچھ کو دیا تھا لیکن brokerage forms انہوں نے ان نیویشکوں کو stocks بیجے تھے وحیس آفدہ سے بج گئی تھی کچھ ہی پس دھ brokerage house دیوالیا ہوئے تھے لیکن ادھیکانش ویویشکوں میں بنے رہے تھے ان دنوں لوگ stock کو 10% نیچے خرید سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ crash نے ان کا صفایہ کر دیا تھا وہ پہلے ستھان پر نیویش کرنے کی تلنا میں ایک بہت ادھک دھن کے کارن سما ہو گئے تھے اب ویو craze کو نے انہیں اسے ادھار دیا تھا وہ سہان دھوتی رکھتے تھے اور انہیں اپنے بھلوں کا بھوکتان کرنے کے لیے اترکت سمیہ دیتے تھے درگھٹنا گرست ہونے کا ڈر امریکی اتحاس کی کسی بھی گھٹنا نے 1929 کی درگھٹنا کی تلنا میں آدھک لوگوں کو چنٹت نہیں کیا جو لوگ 1929 میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وے اس کے بارے میں چنٹت تھے 1929 میں پیدا نہیں ہوئے لوگوں کے بچوں کو بھی اس کی چنٹ ہے سنگیو راج امریکہ ایک گھر یود ایک revolution ری یود دو ویشو یود کوریا ویتنام اور کئی چھوٹے گھا تک بہت کم بھوکم اور درجنوں بڑے اور چھوٹے تفان سے بچ گئے ہیں ہم ٹائفائیڈ کی مہماری تپیدک مہماری پولیو مہماری سکھا بار بھنگے کام بند کرنے والے پنوں اور سنٹ ویلنٹائن ڈینر سنہار سے بچ گئے ہیں لیکن ہم ابھی تک 1939 کے شیئر بازار کی درگھٹنا سے ابر نہیں پائے یہ ریکارڈ پر سب سے ہاری کارک سامویت بھائے ہیں اور اس نے لاکھوں لوگوں کو سٹاک کھریب نے اور لاپ کمانے سے روک دیا ہے جس کا وہ اپیوگ کر سکتے تھے یہ ویچار ابھی بھی کئی دماغوں کے پیچھے دکھ کا ہوا ہے کہ شیئر بازار ایک اور درگھٹنا کی اور بڑھ رہا ہے جو ہر کسی کی جیون بچت کو مٹا دے گا اور جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں وہ سر کو پر گھون رہے ہوں گے پرانے کمبل پہنے ہوئے بگ گھر آشو میں سو رہے ہوں گے تھنڈی فلیا کھانا اور سیب اور پینسل بیچ 1930 کے دشت میں لوگوں نے یہ کہا تھا انکل جو سیب اور پینسل بیچ رہے ہیں ان دنوں یہ ایک پرمک دیوگ تھا بے شک ایک اور درگھٹ نہ ہو سکتی ہے ہمارے پاس 1987 میں ایک بڑا 1982 82 میں ایک چھوٹا اور 1974 74 میں ایک اور بڑا تھا لیکن شیروں نے واپس اچھال دیا جیسا کی وہ ہمیشہ کرتے ہیں ان تتا سکارات مک پکش کو دیکھتے ہوئے ایک دلگھٹ نہ سٹاک کو سستے میں خرید نے کا ایک انوٹھا ارسر ہے پریش کے ساتھ بڑی سمسیہ یہ سے نیچے گر گیا اس خند میں نیویشکوں کے دھیارے کا پریقشن کیا گیا تھا لیکن 1939 کے کریش کے روپ میں گمبیر روپ سے پریقشن نہیں کیا گیا تھا کئی شہروں کو ٹھیک ہونے میں لگ بھر پچیس سال لگ گئے وہ ایسا تھا کہ جب لوگ انتظار کرتے مہان نہیں تھا سوائے اس کے بڑی ماترہ میں پریشانی ہوئی لیکن پھر بھی ہم اسے کہتے ہیں کبھی کبھی ہم اسے کیول ماندی کہتے ہیں بھلے ہی پچھلی شتابدی میں کئی دہشت اور افساد تھے مہ ماندی کے دوران جو لگ بھر درس ورشو تک چلی پیسے نہیں کھری سکتے تھے اس لیے ادھک سٹور ویو سائے سے باہر ہو گئے اور ان کے کرمچاریوں نے اپنی تنک واہ خودی ارث وی ستھتی میں گر رہی تھی کمپنیا لاب نہیں کما سکی اور جب ایسا ہوا تو شیئر کی قیمتیں نیچے چلی گئی اور نیچے رہی ادھکانش ادھکانش اتحاسکار آپ کو بتائیں گے کہ ڈپریشن انیس سو انتیس کی درگھٹنا کے کارن نہیں تھا حالانکہ اسے اگ سرکارن کے روپ میں دو شی ٹھہرائے جاتا ہے اس سمیے کئی لوگوں نے کریش میں ایک پیسہ بھی نہیں کھویا دنیا بھر میں سرکار دورہ پیسے کی اپورتی کے غلط سنچالن اور غلط سمیے پر بیاز درو میں ودھی کے کارن ڈپریشن لائے گیا تھا ہماری سرکار نے ارث ویوستہ کو گتی دینے کے لیے ادھک نکدی کو پرچلن میں لانے کے بجائے اس کے ٹھیک ویپریٹ کیا نکدی کو پرچلن سے باہر کر دیا ارث ویوستہ چرم رہ گئی سو بھاگی سے بھاوی پیڑی کے لیے سرکار نے اس کلتی سے سیکھا اب جب ارث ویوستہ دھیمی ہو جاتی ہے تو سرکار نکدی کی اپورتی کو تیز کر دیتی ہے اور بیاز دروں کو کم کر دیتی ہے اس لیے آس پاس ادھک پیسہ ہوتا ہے اور ون لینا کم خرچ ہوتا ہے سستے رن لوگوں کو گھر خرید میں اور انہیں مہنگی خریداری کرنے کے لیے پروپ ساہیت کرتے ہیں گھر خرید میں اور ویوپار ویستار کا ایک اچھا جھٹکہ ارث ویوستہ کو حرکت ملا سکتا ہے ارث ویوستہ کے پنر جیویت ہونے سے پہلے بیاز درو میں کئی گھر ہوتے آ سکتی ہیں لیکن ویشو یوگ کے بعد سے ہم نے نو وندی کا سامنا کیا ہے اور سب نو ماملوں میں ارث ویوستہ واپس پٹھوی پڑھا گئی ہے 1930 سے پہلے افساد اور گھبرہ ہٹے ایک سامان نے گھٹ نہ تھی لیکن گریٹ ون کے بعد سے ہم نے ایک بھی دہر نہیں کیا ہے تو پچھلے پچاس ورشوں میں مندی کے ایک افساد میں بدلنے کی سمبھا ونا کافی دور ہے واسطہ میں 9 افسروں میں شونی رہے ہیں کوئی کیا یہ سمبھو ہے کہ ہمیں پولیو کی طرح آرث مندی کا ستھائی علاج مل گیا ہو ایسا سوچنے کے کئی کارن ہے سب سے پہلے جب بھی یہ سست دیکھنا شروع ہوتا ہے سرکار اپنی فیڈرل ریجرب بینک پرنالی کے مادھن سے بیاز درو کو کم کرنے اور خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے چاہے کچھ بھی ہو سنگی سے لے ستھانی تک سب ستروں پر سرکار کے 18 ملین کرمچاریوں کو جوڑے اور آپ کے پاس خرچ کرنے والوں کی ایک فوج ہوگی جب تک یہ وش سمو اپنا پیسہ ادھر دھر پھینک رہا ہے دھینی ہو سکتی ہے لیکن یہ پوری طرح سے روٹ نہیں سکتی جیسا کہ 1930 کے دشت میں ہوا تھا ہم نے بینکوں میں جمع بیماؤ اور بجت اور رن پر کیا ہے اس لیے بینک دیوالیا ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنا سارا پیسہ نہیں کھوئیں گے 1930 کے دشت میں جب سیکروں بینکوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تو ان کے جمع کرتاؤں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا یہ اپنے آپ میں دیش کو ایک بھائیوہ ستھتی میں لے جانے کے لیے پریاب تھا ان سب ان پری ورطنوں کے پیچھے جو بڑا بدلاؤ ہے جب آپ سنتے ہیں کہ لوگ بڑی سرکار کے بارے میں شکایت کرتے ہیں جو ہمارے جیون کو برباد کر رہی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ وہی بڑی سرکار ہے جو ہوای یاد آتایات نینترل چلاتی ہے اور ویمانوں کو تکرانے سے بچاتی ہے اور جس کی وشال خرط شکتی ہمیں دوسری مہامندی میں جانے سے رکھتی ہے یاد آپ یہ ترک دیتے ہیں کہ ہمیں افساد میں پھر سے آنے کی سمبھا نہیں ہے تو آپ شہر بازار میں گراوٹ کے بارے میں تھوڑا اور آرام کر سکتے ہیں جب تک اردھ حوی وستہ زندہ ہے اور چل رہی ہے کمپنیا پیسہ کما سکتی ہیں اگر کمپنیا پیسہ بنا رہی ہے تو ان کا سٹاک شنی پر نہیں جائے گا بہت سنکیت سمردھی کی اگلی اگلی تک جیویت رہیں گے جب سٹاک کی قیمتیں واپس آ جائیں گی اتحاس کو خود کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اتحاس ایسا کرتا ہے تو اسے یاد دلائے کہ ہمیں آدھی صدی سے ادھیک سمیے میں افساد نہیں ہوا ہے جو لوگ 1939 شیلی کی تراثدی سے بچنے کے لیے سٹاک سے باہر رہتے ہیں وہ سٹاک رکھنے کے سب ہی لابوں سے چک رہے ہیں اور یہ ایک بڑی تراثدی ہے کریش کی لوگ کتھائیں 1939 کی دلگھٹنا کے بارے میں پیوی در پیوی بہت سارے ہوڑوں لوگ کتھائیں اور بکواز باتیں پارت کی گئی ہیں آپ نے نیو یار میں امارت کی کھرکیوں سے کوٹ کر آتم اتما کرنے والے سبھی ویاکل نویشکوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن ویلیم کلنگ مین کی 1939 The Year of the Red Crash نامت پستک وال سٹریٹ پر آفتہ کے بعد کے ہفتوں میں راشتری آتم مطی در میں کوئی ورد ہی نہیں ہوئی کے وال کچھ ہی لوگ کھرکیوں سے کھوڑے تھے اور ضروری نہیں کہ انہوں نے شہروں میں پیسہ کھو دیا تھا ارل ریڈیو کورپوریشن کے اوپاد دھکش نے لیکس انگ ایو پر ہوتل شیلٹن کی گیاروی منزل سے چھلانگ لگا دی تھی لیکن وہ کریس سے کچھ ہفتے پہلے اکٹوبر کی شروعات میں ہوا تھا 24 اکٹوبر کو دل گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ایک نرمان پریوجنا کے آس پاس بھی جمع ہو گئی جہاں ایک آدمی گردر پر بیٹھا تھا انہوں نے سوچا کہ وہ ایک پرمک نویشک تھا جو خود خوشی کرنے والا تھا لیکن وہ دو پہر کا بھوجن کرنے والا ایک نرمان شمک نکلا بریدش راج نیتا ونسٹن چرچل سی وائ پلا جا ہوتل میں ٹھیک ایک کمرے کے نیچ رہ رہ تھے جہاں ایک اور آدمی نے خود کو پندرہ منزل کی کھرکی سے زمین پر گرا دیا اور ٹکو میں دھراشائی ہو گیا اس گھٹنا کو شیر سائیوں نے خود کو گولی مار لی تھی اپنے سر کو اوور میں پھانسا لیا تھا یا بنجی کارٹ کے بینا کھڑکیوں سے باہر کودنے کے الابہ انیت طریقوں کو چنا ادھار کے لیے کاؤنٹی ٹرسٹ کمپنی بینک جیمز ریوڈن نے ان کے سر میں ایک گولی ماری لیکن وہ ایک لیکھت تھا اور اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بینک کے ساتھ نہیں بینک کا اسے کوئی لینا دینا تھا ایک لونگ آئیلینڈ سٹوک بروکر کی پتنی نے خود کو دل میں گولی مار لی کوئی نہیں جانتا کہ اس نے گولی کیوں نہیں ماری روچیسٹر نیوورک میں ایک الیکٹرک یوٹیلیٹی ایک جی کیوٹیو نے اپنے بارکروم میں خود کو گیس سے اڑا لیا ایک فیلیلیفیا فائننسر نے اپنے ایتلیٹک کلب میں خود کو گولی مار لی ایک پرویڈنس روڈ آئیلینڈ نیویشک اپنے بروکر کے کاریالے میں ٹکر ٹریک کو دیکھتے ہوئے مر گیا ایک ملووکی نیویشک نے خود پر بندوق تان دی اور ایک نوک چھوڑا جس میں کہا گیا تھا میرا شریر ویجیان میں جانا چاہیئے میری آتما اینڈریو ڈبلیو میلن تصد پٹس برگ ٹائکون اور میری لینداروں کے پتی سہان بھوتی تو ہمیں یہ وچار کہاں سے آیا کہ دلگٹنا کے شکار لوگ نیویورک میں خود کیوں کود رہے تھے مکیس روڈ کومیڈین ویل روزرز قطیق ہوتے ہیں دلگٹنا کے ترنت بعد روزرز نے کہا نیویورک کے ہوتلوں میں ستھتی ایسی ہو گئی ہے جہاں کھرک آنے والے مہمانوں سے پوچھتا ہے کیونکہ سونے کے لیے یا کودنے کے لیے کمرہ چاہتے ہو یور کھرکی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن روزرز صرف ہنسانے کی کوشش کر رہے نکلنے کے لیے بارو کافی سمارٹ تھا اور روزرز نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسے ایڈی کینٹر اور گھروچو مارکس اتنے بھاگش آلی نہیں تھے جنہوں نے مارجن کے ساتھ خریدا تھا ان دنوں آپ کو کیول دس پتشت کی گراوٹ کے ساتھ میویش کرنے کی انمتی تھی اس لیے آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہے تو آپ نبی ہزار ڈالر ادھار لے سکتے ہیں اور ایک لاکھ ڈالر مولے کے سٹاک خرید سکتے ہیں جب کریش آپ کے سٹاک کی قیمت کو آدھا کر دیتا ہے تو آپ پچاس ہزار ڈالر مولے کے سٹاک اور نبی ہزار ڈالر کے کرج کے ساتھ آپ واپس بھدہ نہیں کر سکے یہ پارٹ یہ پر ختم ہوتا ہے دوستو پارٹ پہلا بھاگ پانچ دیپریشن میں خوش خبری یہاں تک کی مہاوندی بھی ہر شریع کے لیے سمان روپ سے نراش جنک نہیں تھی پیسے کی کمی تھی اور لاکھوں لوگوں کی نوکری چلی گئی اس لیے کل ملا کر ستھی کافی خراب تھی لیکن کچھ کمپنیوں اور ان کے کرمچاریوں اور نویشکوں کے لیے کاروبار ٹھیک تھا اے اینڈ پی کرانا سٹور کمپنی ایک پرمک دارن ہے جب ہر کوئی سٹور بند کر رہا تھا تب اینڈ بھی پرمک رہا تھا اور نائے سٹور کھول رہا تھا اس نے اپنی بکری اور اپنی کمائی میں وردی کی تھی کیونکہ کتنی بھی بری چیزیں کیوں نہ ہو لوگوں کو ابھی بھی کرانے کا سامان خرید نہ ہی پڑتا تھا 1928 سے 1933 کا راشتری لیکن ان کے پاس جو بھی آئے بچی تھی لوگ بھوجن پر خرچ کر رہے تھے کچھ پرکار کی کمپنیاں مندی اور مہامندی اور انیع ودھیوں جب دھن کی کمی ہوتی ہے سے باہر نکل سکتی ہیں انہیں اتو دھوکتا وکاس کمپنیاں کہا جاتا ہے وہ سستی چیزیں بیچتے ہیں بیر شیطل پی سناکس اور بہت کچھ یا ضروری چیزیں جیسے دوائیں جن کے بینا لوگ نہیں رہ سکتے چین رماؤ کین کمپنیاں جیسے کی ورگلی جمندی پر پر پنپ سکتی ہیں کیونکہ جیسا کہ شریمان ورگلی نے خود ایک بار کہا تھت وہ جتنے دوکھی ہوتے ہیں لوگ اتنا ہی ادھک چباتے ہیں اس لیے اس میں کوئی راش چرے نہیں ہونا چاہیے تھا کی بیجنیس ویق پترکہ نے 1932 میں ریپورٹ دی تھی کی ANP ٹھیک سکتی میں تھا لیکن ویعا پار میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک خطرہ بنا رہتا ہے مشکل حصہ یہ ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے کی خطرہ کیا ہوگا یہ نویشکوں کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے وہ اس پر دھیان کندرد کرتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ بڑا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے گلوبل وارمنگ پر میں انہوں نے نویش کیا ہے اینڈ پی کو ڈیپریشن سے نپٹنے میں کوئی دککت نہیں ہوئی تھی یہ پگلی وگلی خطرہ تھا جس کے بارے میں انہیں چھنٹا کرنی تھی میم فیس تینیسی میں ایک ویا پاری نے مول پگلی وگلی سیل سرو سٹور کھولا تھا پگلی وگلی میں آنے والے لوگ خود گلیاروں میں گھوم سکتے تھے اور جو چاہتے اسے اٹھا سکتا تھے ان دنوں زیادہ تر خریدار رہ تھے اور اسے چیک آؤٹ لائن پر لا سکتے تھے بجائے کی کاؤنٹر کے پیچھے کے بیٹھے کلرک کو شیل سے سامان لینے کے لیے کہیں یہ نیا تھا سیل سرو کا مطلب تھا کہ کم کلرک کے ساتھ چل سکتے تھے اور خریدار ادھک وستوں کے سمپرک میں بھی آ سکتے تھے یہ ANP کے لیے ایک ناٹ کی اشن تھا اگر کمپنی کے مین ایجمنٹ نے کافی کیلہ چھوڑ دیا ہوتا اور پگلی وگلی کی چنوٹی کو نظر انداز کر دیا ہوتا تو ANP دائناسور کے راستے پر چلا گیا ہوتا کمپنی وں کے ساتھ افسر ایسا ہوتا ہے افساد وے سنبھال سکتے ہیں ید وے سنبھال سکتے ہیں اجن پرت میں چھے دنہیں پریشان نہیں کرتا ہے لیکن پرت اسپردہ انہیں پریشان کر سکتی ہے ایک کمپنی کو جلدی سے بازار میں بدلاو کے انکول ہونا چاہیے یا یہ پاس جیویت نہیں رہے گا ANP نے دیکھا کی اسے کیا کرنا ہے اور اس نے کیا اس نے اپنی ہزاروں چھوٹی دکانے بند کر دی اور اپنے سوائن کے کچھ سپر مارکٹ کھولے 1935 میں پورے دیش میں کیول 26 سپر مارکٹ تھے اور 24 شہروں میں کیول ایک تھا لیکن پگلی وگلی وچار تیزی پکر رہا تھا اور اپنی رہنیتی کو چھوٹے سٹور سے بڑے سٹور میں بدل کر این پینے خود کو اس تی میں رکھا کے وقت گردی روگ تیزی سکار گھر ری فریجریٹر واشنگ مشین بجوی سے چلنے والے ویکیوم کلینر اور انیش شم بچت اپکرن خرید رہے تھے 19 سدی میں مشینوں نے کھیرد کے لیے کیا کیا تھا 20 سدی میں انہوں نے گھر کے لیے کیا کیا تھا ہر نائی کھوچ کے ساتھ سمی بچانے والے اُگ کرن تھے ہر نو چار اور پاد جس نے پریش اور پریش انی کو بچایا تھا ساتھ ہی ایسے پرمپر پرمپر آدی بھی تھے جو پیچھے بیٹھے اُپہاست کرتے تھے اور سرد استطعت و گجر جانے پر شوک ویت کرتے تھے جب دھو جن دھر پر پکایا جاتا تھا اور موٹل ماتاؤں اور چبوترے کے سوامیتوں میں تھے اور جیون ادھک سوабھا بک تھا لیکن میں پرکتی کے ایک مہان جوار کے خلاف پی رہے تھے کیونکہ لوگوں کو ایک اچھی بات بتا تھی جب انہوں نے اسے دیکھا گھینیوں نے جھاڑو کی سادگی کے لیے ویٹیوم کلینر کو پرات مکتا دی اور مطنے کے ٹب کی سادگی کے لیے واشنگ ماشین اور پرسند سکر خادی پدارت کو گرم سٹوک پر گلام بنانا پسند کیا سڑک پر پریوار چین موٹل میں رہنے اور چین رس طرح میں کھانے کے لیے اُت سٹ تھے کیونکہ وہاں انہیں پتا تھا کی انہیں کیا مل رہا ہے ہورٹ جانسن خالی یا گورڈن آر کو دیکھنے کے لیے بچے اُت ساہیت تھے ید کے بعد کی اوضی سارواج نک کمپنیوں کے لیے ویس تھی ہر سال سیکھڑوں نئے بنتی تھی لیکن امریکیوں کی وشال بہومات شیعروں سے پرہیج ہی کیا تھا لوگوں نے 1929 کی درگھٹنا کو یاد کیا اور بازار میں اپنی جیون بچت کو جو خمی نہیں ڈالنے کے لیے درہ رہے اسی سمیہ بڑی کمپنیوں کے شیعر سستے داموں پر بکرہ تھے سٹوک خریدنے والے بہادر آل پسند کو آچھی طرح سے پورس کرت کیا گیا تھا نیویشک سنرکشم جب آپ سٹوک بانڈ یا میویچول پھنگ خریدتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی پری آپ جو خمی لے رہے ہوتے ہیں جھوٹی جانکاری سے گمراہ ہونے یا دھوکہ دیے جانے کا جو خم نیویشک بھی دھوکہ رہی پرچار اور گھٹیا مال سے سرکشا ملنے کے لیے اترے ہی یوگیا ہے جیسے خودرا سٹور کے گراہ جب آپ ایک جیکٹ خرید رہے ہیں تو آپ یہ سنشت کرتے ہیں کہ یہ جیکٹ کس طرح کی ہے اور جو وکریت کہتا ہے کی کی یہ لیبل پر سوچی برد سامگری سے بنا بھی ہے اور کی آپ اچھت مولے کا بھگتان کر رہے ہیں جب آپ کوئی سٹاک خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کی کمپنی اتنا ہی اچھا کر رہی ہے یا اتنا ہی خراب پردرشن کر رہی ہے جتنا وہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی ویتی ریپورٹ وشوش سنی ہے اور سامان یہ طور پر آپ کو مل رہا ہے جس کے لیے آپ دھوکتان کرتے ہیں اس لیے سرکار نے سٹاک بروکرز پریڈرز ویچول پھنڈز پروفیشنل منی مین ایزرز کورپوریٹ ایکجیکیوٹیوٹیوز اور خود کمپنیوں کے لیے سکت نیم بنائے ہیں مہا مندی سے پہلے ان میں سے کئی سرکشا اپائے موجود نہیں تھے کمپنیوں کو ویستت ریپورٹ درج کرنے کی آوش شکتہ نہیں تھی اور کچھ نہ کہ کر ون نیوے شکوں سے اپنی تمسی کو چھپا سکتے تھے تتھا کتھت انسائیڈر لوگ جن لوگوں کو کسی کمپنی میں سکاراتمک یا نکاراتمک وکاس کی اگرن سوچ نہ ہوتی ہے یہ سما چار کے باہر آنے سے پہلے ہی شیئر خرید یا بیپ سکتے تھے اور اس انسائیڈر ٹریڈنگ سے بڑا منافع کما سکتے تھے سردھانتک طور پر انسائیڈر ٹریڈنگ کا ویلوط کیا گیا تھا لیکن پھر بھی بہت سے انسائیڈر نے ایسا کیا تھا 1939 کے کریش سے پہلے کچھ درانا ہے پھر انہیں اسی سٹاک کو ہاسی آس پد روپ سے اچھ قیمت پر خرید نے کچھ نیویشک نے اپنے سوامیت والی کمپنیوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی جہمت اٹھائے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی سٹاک میں اتار چڑھاو کمپنی کے مول سدھانتوں سے بہت کم یا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے بجائے نیویشک نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کری کی سمارٹ منی سے کس طرح سکتے بازی کری جاتی ہے یہ ایک اصنبھ کام تھا جب تک کی آپ انسائیڈر میں سے ایک نہیں تھے ان دنوں سٹاک کھریبنا پیشیوروں کے ساتھ پوکر گیم میں ہونے جیسا تھا پیشیور اپنے کارڈ دیکھ سکتے تھے اور آپ کو آنکھوں پر پٹی باندھ نہیں پڑتی تھی انہیں شیئر بازار پر ایک چیتاونی لیبل لگانا چاہیے تھا اپنے جوکھم پر نویش کریں یہ کریش کے باد تھا کہ کانگریس نے وال سٹریٹ کے ویبھن روپوں پر سنوائی کی اور سرکار نے انہیں روکنے کے لیے قدم بڑھایا سلکشہ سنبند اور وینیوی آئیو ایسی سی کے روپ میں جانی جانے والی ایک ایجنسی کی ستھاپنا قانون بنانے اور رولنگن کرتاؤں کو دنڈت کرنے کی گئی ایسی سی نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی پرشن سا کی جاتی ہے جہاں انگلے شیئر بازار ہمارے جیسے نشپکش اور ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں اور جہاں چھوٹے نویشکوں کو اس کا تلنام کسی کمپنی کے کرمچاریوں کے لیے شیش ادھکاریوں سے لے کر میک کر تک جب وہ جانتے ہیں جو ہونے والا ہے جو کہ قیمت کو پر بھاویت کرے گا تو ان کے لیے شیئر خریدنا یا بیجنا کانون کے خلاف ہے دوستو رشتے دارو بینکر یہاں تک کی پوروش ککش یا مہلا ککش میں اندر کی جانکاری سننے والے لوگوں کو بھی ٹپ سے لاب کی انہمتی نہیں ہے ایسے اسے لے کر بہت سکت ہے مان لیجے کہ آپ بوئنگ کے اپ دیش ہے اور آپ نے اب سنا ہے کہ چین پانچ سو نی جم جیت خرید خرید نے سہمت ہو گیا ہے آپ کی پہلی پر پہن پر پہنچ نا اور بوئنگ کے پانچ ہزار اور شیئر خریدنے کا آدیش دینے کے لیے اپنے بروکر کو کال کر نا ہے لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اپنی پتنی پتی پیمکہ پیمی بچوں پوتے چاچی چاچا چچے بھائی یا ریس کرویٹ بول بھاگی داروں کو بوئنگ خریدنے کے لیے کہنے کے لیے بھی نہیں بلا سکتے کیونکہ یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہوگا اور ایسا کر کے آپ ان لوگوں کو بھی ایک گم بھی اپراد میں شامل کریں گے لوگ اس طرح کچھ کرنے کے لیے کیسے پکڑے جاتے ہیں سک ایک سچ چینج اور اس سی کے پاس اپنے سوین کے پلیس بل اور شیر لک ہون جو سٹاک میں ٹریڈنگ کے پیٹرن کو دیکھتے ہیں اور یدی اسامان یا ماترہ میں خرید اور بکری ہوتی ہے تو خطرے کی گھنٹی بچ جاتی ہے اور جاج کرتا یہ پتا لگانے کے لیے کاروائی میں کو جاتے ہیں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اگر انہیں پتا چلتا ہے کہ بڑے میں خریدار اور یا وکری سنبھنی سنبھنی یا وہ ایسا کرنے والے لوگوں سے سنبھن تھے تو وہ کچھ اور کھو جنگے پر آروم دائر کرنے کے لیے پریاب سبوت اکتر کریں گے ایسا سی ان سب ہی ریپورٹو بیانوں اور انی سوچناؤں کی نگرانی بھی کرتا ہے جو کمپنیا بروکریز ہاؤس ویوچول پند اور بہت کچھ جنتا کو جاری کیا جاتا ہے ہر تین مہینے میں ایک کمپنی کو اپنی پر ایک چھوٹی ریپورٹ جاری کرنی ہوتی ہے اور سال میں ایک بار اسے ایک لمبی واشک ریپورٹ جاری کرنی ہوتی ہے اسے پوری سچائی بتانی پڑتی ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں انیتھا کمپنی پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ادھکاریوں یا ندیشکوں کو عدالت ملے جا سکتا ہے ان ادھکاریوں اور ندیشکوں کو کسی بھی سمی کمپنی کے شیئر خرید یا بیچنے کے لیے اس کو سوچت کرنا ہوتا ہے اور یہ جانکاری جنتہ کے لیے اپلقد ہوتی ہے یہ جاننا کافی اپیوگی ہوتا ہے کہ یہ انسائیڈر سویم کے نویش کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمپنی کے ساتھ دن پتی دن کے آدھار پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں یدی ان میں سے کئی اپنے شیئر ایک ساتھ بیچ رہے ہیں تو وہ کمپنی کی سمبھاونا کے بارے میں بہت آشاوادی نہیں ہو دوارہ بھی یہ لوگ سٹاک پولیس ہیں وے سندگ دگت ویدھی کی تلاش میں ویاپارک منزل اور کمپیوٹر دیکھتے ہیں وشش شرد بھارک اسی اسی پتا لگانے کے لیے ہر کچھ ورشوں میں چاچ کرتا ہے کون سٹاک کا مالک ہے اور کون نہیں 1950 کے ڈش سے شیئر کھرید نے والے لوگوں کی سنکھیا میں کرمک وردی ہوئی ہے یہ ایک سکارات مک پرمتی ہے کیونکہ جتنے ادھک شیردھارک ہوتے ہیں اتنی ہی ادھک سنپتی پھیلتی ہے مہامندی کے 20 سال بعد ادھکانش امریکی سٹاک سے ڈرگتے تھے اور انہوں نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا ہوا تھا جہاں انہیں لگا کہ یہ سرکشت ہے آپ نے ایمی سنی ہے میں کھیت کے بجائے سرکشت رہوں گا اس ماملے میں پیسہ سرکشت تھا اور لوگوں کو کھیت تھا کیونکہ 1950 کے دشت کے دوران شیروں میں شاندار بیل بازار سے چھوڑ گئے تھے 1952 میں 6.5 ملین شیر دھارک تھے جن سنگیا کا کیون 4.2 پتشت اور 19 سے 80 پتشت شیر 1.6 پتشت آبادی کے ہاتھوں میں تھے سبھی لاب ان لوگوں کے ایک چھوٹے سمور کے پاس گئے جو سٹاک سے درتے نہیں تھے اور سمجھتے تین وں کو خطرناک روپ سے اچھ ستر پر دھکیل دیا تھا اس لیے 1970 تک آدھک آنش سٹاک گھا تک روپ سے مہنگ ہو گئے تھے لگ بھر کسی بھی اُپائے سے لوگ ان کمپنیوں کے ہزار خود کو کرتا ہے تین تین ادھک واجب ستر تک گر جاتی ہیں اور جو لوگ شیش پر خرید تے ہیں وے دنگ رہ جاتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں انہیں وشواص نہیں ہوتا کہ انہوں نے جلدی اتنا پیسا کھو دیا ہے بے شک انہوں نے واسطر میں کچھ بھی نہیں کھویا ہوتا ہے جب تک میں اپنے شیئر نہیں بیج دیتے لیکن کئی نویشک ایسا ہی کرتے ہیں وے اپنے پورے پورٹفولیو کو دہشت میں ڈال دیتے ہیں ایک سٹاک جسے انہوں 100 ڈالر میں ادھگرہت کیا تھا جب یہ مہنگا تھا تو وہ کچھ ہفتے بعد 70 ڈالر یا 60 ڈالر کے لیے سودے بازی کی قیمت پر اتار دیتے ہیں انہوں نقصان نئے کھریداروں کے لیے لاب ہوتا ہے کیونکہ اس سے نئے کھریدار پیسہ کمائیں گے جو وکریتاؤں میں بنایا ہوگا یا دی وہ اپنے نویش پر بنے رہیں گے اور تیم تے بڑھنے کا انتظار کریں گے 1970 کے دشار کی شروعات میں سٹاک مارکیٹ میں کروز صدھار کے دوران اتنے سارے وکریت تھے کہ 5 ملین پور فیردھار جن سنگھیا کا تین پرتشت بازار سے باہر نکل گئے پریاب لوگوں کو سٹاک میں واپس آنے میں پانچ سال لگ گئے تاکی ایک بار پھر سنگیوکت راج امریکہ کے پاس 30 ملین شردھار رکھوں 1980 کے دشت کے مدھے تک شردھار رکھوں NYSI پر سبھی شہروں کا بازار مولی ایک ایک ٹریلین ڈالر آنکھ کو پار کر گیا 1990 تک 51.4 ملین شردھار تھے ایک سروکالک ریکارڈ اور میوچول پند کے مادھم سے نیویش کرنے والے لوگوں کی سنگھیا ایک دشت میں چوگونی ہو گئی تھی پوسط نیویش اب دی گئی تھی 1990 میں ٹھے شردھار ایک 45 ورش پروش یا 44 ورش یہ مہلا تھی آدمی کی وارش آئے 46 500 ڈالر تھی اور مہلا کی 49 400 ڈالر تھی آدمی پاس 13500 ڈالر مولی کے شیر تھے جب مہلا پاس 200 ڈالر مولی کے شیر تھے حال ہی 3 ڈالر 7 ملین شردھار کو یا کر 20 ورش سے کم آئی کے کل کے 7 پتش کے ساف یو آدمی شکر کی سنگھیا میں بڑی اچھال آئی ہے یہ ایک بہت سو رہے تھے اور اپنی زندگی کے ساتھ چل رہے تھے جو پیسہ انہوں نے شیروں میں رکھا تھا اس نے انہیں ڈیر ڈرشک میں کم سے کم چار ٹرلین ڈالر امیر بنا دیا تھا اپنے پیسے کو کام کرنے دینے کی بات کریں یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے